اس میں صلاح نصر نمسکر دوستو میں اپنے مدے کی شروعات کروں اس سے پہلے جو لیٹ ہوا ہوں آج 30 سالس میں اس کے بارے میں ماں کو بتا دوں دراصل منیجمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ کمنٹس کم آ رہے ہیں تو میں نے پھر اس کا طریقہ نکالا کہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا تو اس بانے نا آپ سب کے خوب سارے کمنٹس آ گئے ہیں یہ ضرور ہے کہ ناکار آتمک ہے مجھے بتا ہے سمیں قیمتی ہے اور ادھ ادھ گھنٹے کی بھی بہت زیادہ ایک ایک منٹ کی ویلی ہو گئی اب تو لیکن ایسا جانبوز کے نہیں ہوتا مضبوریاں ہیں کچھ بھاگتے دوڑتے دوڑتے بھی لیٹ ہوئی گئے کبھی پی پی ٹی اور یہ اور وہ کوئیسٹن آنسور یہ ڈالو وہ ڈالو خیر ایسا ہی کچھ ہوا آپ کے جہرے کے اوپر ناراضی کی ہے مجھے پتا ہے خیر شروعات کرتے ہیں بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ پھر تو کل کے بارے بتاتا ہوں میرے ساتھ ہے مزیدار ہوا کیا کیا ہوا کل ہم ایسے باتیں کر رہے تھے جود پر کی چرچہ سلی لیکن جب بھی کوئی تیوہار آتا ہے تو ٹی وی چینلز اور نیوز پیپر جرور پڑھتے ہو کہ کسی ایک وشیسٹ جگہ پہ وہ تیوہار وشیسٹ طریقے سے منایا جاتا ہے یا اس کا کوئی سمند ایدھر در سے کھوزا جاتا ہے کہ کہیں راون کو لیٹ کے جلائے جاتا ہے کہیں راون کو اکیلے کو جلائے جاتا ہے کبھی تینوں کو جلائے جاتا ہے دو اس کے ساتھ میک ناتو اور وہ کمپ کرنور ہوتے ہیں کہیں گوبر کا راون ہے یہ وہ جو بھی ہے وشیسٹ تھا ہے تو کل ایسی سرچائن سل رہی تھی تو ایک وشیسٹ تھا یہ پتا چلی کہ جود پروالے راون کو داماد مانتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مندودری تھی اس کی پتنی اس کا نام میں کئی وار نہیں لے پاتا وہ مندودری تو چونکہ راون وہاں بیایا گیا تھا تو جود پروالے راون کو اپنا داماد مانتے ہیں میں ان موشی مدی پر سوچ ہی رہا تھا کہ جب راون کو داماد مانتے ہیں جود پروالے باقی جگہ کیا چلتا ہے تو باقی جگہ داماد کو راون ماننا چاہتا ہے تو یہ دسہرے کہ آپ کو ایک بہنٹ تھی اب اپنا مدے پہ آتے ہیں اور میں آپ کو تلنات مک راج نیتی کرواتا ہوں دیگہ یہ بہت ساری مجھے دار ہو آکے بیسیس میں چلتے رہیں تو چہرے پہ مسکرات آ جائے بہت زیادہ اتنا زیادہ گمبیر ہونے کہ آپ کو آؤ شکتہ نہیں ہے اب مستق کھیلتے جتنا پڑھ لیں جتنا یاد کر لیں اتنا ہی پریابت ہے تو آج ہم تلنات مک راج نیتی کی صدروات کریں گے کمپیرٹی پولیٹیکل سائنس کی اور صدروات کریں گے آج میں کمپیرٹی پولیٹیکل سائنس کی ادھکانس ٹوپک کوشش کریں گے آج پورے کر لیں صدروات کریں گے وہ قرآنٹ وذارت ویباسطاء قرآنٹarbeit آئی تو وبری کرانتatti کے بعد نئی اپڑوچ آئی اور اسی وربار بعد کی وجہ س피 اے وربار و دی جو پوری اس میں ویباسطاء اپاwarm بھی آیا تو پہلے ویباسطہ اPer اس سے نکلا وا ہے بیوستہ اپاگام آج تک ہم یہ پڑھتے آئے ہیں راجے کے بارے لیکن بیواروادی ہے وہ راجے سبد کا پریوگ نہیں کرتے آپ کہیں بھی دیکھیں گے وہ راجے کی وجہ راجنیتی کے بیوستہ سبد کا پریوگ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ راجے ایک پرمپراغت سا سبد ہو گیا ہے اور وہ سبھی چیزوں کو آپس میں سمیٹھتا نہیں ہے اس کی وجہ ہم یہ کہہ دیں کہ راجنیتی کی بیوستہ جیسے راجنیتی بیوستہ کہتے ہیں ویسے ہی راجے کے और अनोप्चारिक कारिये रोप्चारिक कारिये शारे उसमें समाहित हो जाते हैं तो राजनیتی بیوस्ता राज्ये का ही व्यापक रूप है और अनोप्चारिक सरंचनाओं को भी अपने अंदर सामिल کر لیتی ہے تو اپنے جو ذرچہ کر رہے تھے کہ ویوستہ اپاگم ایک امبھاوی اپاگم ہے اور یہ ویوہروادی کرانتی کی دین ہے دیکھیں ویوستہ اپاگم کا جو پرثم پریوک کیا گیا وہ جیو ویجیان میں ہوا اور لوڈوک برٹان لیند فنس کا پریوک کیا پھر سماج ویجیان میں اس کا آگمن ہوا آگے ہم سمجھیں گے کہ ویوستہ ہوتی کیا ہے سماج ویجیان جو سوشل سٹیٹیز تھی ان میں سب سے پہلی انتروپولوجی نرح ویجیان میں کئی وار اس کو نرح ویجیان بھی بولتے ہیں اس میں ریڈھ کلیپ براؤن نے ایک ڈا ہے اور مولینووس Ouسki نے اس کا پریوں کیا یہ سماج ویجیانوں میں سب سے پہلے ایک کونگ سے ویجیان کے اندر اس کا پریونٹ کیا گیا تو اس کا انتروپولوجی میں پریوک گوا انتروپولوجی سے پھر یہ اپن 죄 میار اور سوچالوجی میں پارسنس نے اس کا پریونٹ کیا پارسن سے پھر یہ دیوڈ اسٹن پریریت ہوا اور دیوڈ اسٹن نے پھر راجنیتی ویجیان میں اس کا پریوک کیا پارسن سے دیوڈ اسٹن نے اور دیوڈ اسٹن سے پریریت ہو کے اور پھر گریبی لامنڈ نے تلنات مک راجنیتی کمپیرٹی پولیٹیکل سائنس میں اس کا پریوک کیا اور انتراشتے راجنیتی میں اس کا پریوک مارٹین کیپلون نے کیا یہاں سے ایک کوششن ضرور آتا ہے کسی روپ میں آئے جانتراشتے راجنیتی میں ہمیں مارٹین کیپلون کا پوچھا جائے سماج ویجیانوں میں پر تھم کہاں آیا یا پارسنس کا پوچھا جائے یا ڈیوڈ اسٹن کا پوچھا جائے تو یہاں سے یہ کوششن آتا ہے کہ آخر یہ بیوستہ اپاگم ہے یہ ایک کے بعد ایک کیسے ایک سوشش سے دوسری وشش میں آیا کیسے ایک ڈسپلین سے دوسری ڈسپلین میں آیا یہ کوششن آتا ہے راجنیتی ویبستہ شدہانت ڈیوڈ اسٹن راجنیتی ویجیان میں اس کے پر نیتا ہے جن کو ہم بیوارواد کا پتہ بولتے ہیں چھکاگو اس سے ویدیا لے کے پروپیسر ڈیوڈ اسٹن ان کے راجنیتی ویبستہ جو اپاگم یا شدہانت ہے اس کو ہم انپوٹ آؤٹپٹ موڈل بھی بولتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے انپوٹ آؤٹپٹ انپوٹ ہوتا ہے کوئی چیز نیرگت آگت کرنا سوری اور نیرگت ہوتا ہے نکلنا سیمپل سبد ہے انپوٹ آؤٹپٹ زیادہ صحیح ہے کہ جب ہم دیکھیں ہم انپوٹ کرتے ہیں جیسے مائک پہ بولتے ہیں اور باہر آواز نکلتے ہیں پہلے آواز انپوٹ ہوتی ہے پھر اس کا آؤٹپٹ ہوتا ہے ڈیوڈ 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 ڈی تھی وہ بلیک بوکس موڈل میں آتی ہے جسے ہم چرچہ کریں کی اس دیس میں تین کرسی قانون بنے ان کرسی قانونوں کو بنانے کے پیچھے کون کون تھے یا ان کو ہٹانے کے پیچھے کون کون سی سکتیوں نے کاریے کیا اویوپی کے چناؤں نے کاریے کیا کسانوں کے دباؤں نے کاریے کیا یا پھر مہدی جی کا منوی گیان چینج ہو گیا یا رس اس میں کوئی ایسا دڑا تھا جو پر آیا جو مہدی سمودے کا ویرود کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو راج نیتی ویوستہ کو سورو پردان کرتی ہے ان کو ہم بلیک بوکس موڈل بولتے ہیں اس کو ہم فلو موڈل بولتے ہیں فلو کا تات پر یہ ہے کی پروہ بنا رہتا ہے انپوٹ پروسیسنگ آؤٹپوٹ پھر فیڈ بیک آگے ہم کہیں گے فلو بنتا کیسے ہے اس کو اس کے تین نام ہیں انپوٹ آؤٹو ڈیشٹن کے سسٹم تھیاری کے ہے یا سسٹم اپروچ کے ہیں آمنڈ کا جو موڈل ہے وہ ہے سٹرکچنل فنکسنل موڈل سرنچنا آتمک پرکار یا آتمک موڈل یہ تھوڑا زیادہ بیاپک ہے اس کے بعد ڈیوڈ ڈیشٹن کی پستک پوچھ لی جاتی ہے اگر آپ پستک یاد رکھنا چاہے تو یہ پستک سب سے مہتب پورن ہے جہاں سے پلٹیکل سائنس میں پلٹیکل سسٹم آیا راج نیتی ڈیوڈ ڈیشٹن کا آگمن ہوا یہ نائنٹی فیفٹی تھری میں آئی تھی اس کے بعد یہ دو پستک اور ہے تو آپ اس پستک کو ضرور یاد رکھیں دے پولٹیکل سسٹم نیو آسپیکٹ آف پولٹیکس یہ پستک ہے چالس میریم کی اور اس کے بعد یہ مہتبن اس تک ڈیوڈ ڈیشٹن کی ہے دے پولٹیکل سسٹم ڈیوڈ ڈیشٹن کا یہ کہنا ہے کہ ویوستہ کا تات پر یہ ہے انتہ کریاؤں کا ایسا سمو جو انپوٹ کو آؤٹ پوٹ میں بدلتا ہے یعنی بہت سارے تطو ہوتے ہیں جو آپس میں انتہ کریاؤں کرتے ہیں اور اس انتہ کریاؤں کے دوارہ پھر اس آگت کو نیرگت میں بدلا جاتا ہے ویوستہ بہت سارے تطووں کے انتہ سمندھ اور انتہ کریاؤں کا سموچہ ہے یہ سب سے مزیدار پریواسہ ہے ان کی اور اس کے دوارہ پھر ملیوں کا پرادھی کرت بنتوارہ کیا جاتا ہے راج نیتی ویوستہ ملیوں یعنی ویلیوز یعنی سنسادن ان کا ادھکار پوروک بنتوارہ کرتی ہے کیونکہ ویوستہ کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان سنسادنوں کا بنتوارہ کرسکے اور ہم اسی طاقت کی وجہ سے اس بنتوارے کو سوکار کرتے ہیں ہم عام طور پر ویدرو اور کرانتیاں اشیلی نہیں کرتے کیونکہ اس کے پاس پرادھی کار ہوتا ہے راج نیتی ویوستہ کے پاس آپ کے اگر مستشک میں یہ راج نیتی ویوستہ سمن نہیں بیٹھ رہا ہے تو آپ اس کو ایک بار رج مان لیجی بس تھوڑا سا ان کے تطووں کو کاریوں کو سرنسدہ کو ویپک کر دیتے ہیں تب راج نیتی ویوستہ بنتی ہے اسٹن کہتا ہے کہ راج نیتی ویوستہ ہے کیا یہ کہتے ہیں یہ بہت سارے تطووں کا انتر سمو ہے بہت سارے تطو کام کرتے ہیں اس میں عوبچارک تطو اور انعوبچارک تطو یہ سارے تطو آپ اس میں انتر سمندیت ہوتے ہیں آپ اس میں انیونیاشریت ہو اور آپ اس میں انتہکریہ کرتے ہو تب جا کے ایک راج نیتی ویوستہ کا نرمان ہوتا ہے بہت سارے تتو ہے لیکن انتر سمندیت نہیں ہے بہت سارے تتو ہے انتر سمندیت تو ہے لیکن ایک دوسرے کے پر آشرت نہیں ہے اور بہت سارے تتو ہے انتر سمندیت ہے اندیو نیاشرت ہے لیکن انتے کریہ نہیں کر رہے ہیں تو رانیتی ویوستہ کا نرمان نہیں ہوگا تو ڈیوڈ ڈیشٹن کہتے ہیں کہ تتووں کا ایسا سمند ہونا چاہیے ویبین پرکار کی گتویدیوں کا تتووں کا سرنچناوں کا کاریوں کا آپس میں ایسا پرکار کا میل ہونا چیئے تب جا کے اور ایک راجنیتی ویوستہ کا نرمان ہوتا ہے تو دیکھیں ان میں جو کوشن آتا ہے یہ کوشن سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ والا کہ ڈیویڈ ڈیشٹرن نے راجنیتی ویوستہ کو کیا کہا ہے ملیوں کا پرادی کرت بنتوارا اتھرٹیو الکوشن آف ویلیوز کہا ہے یہ انتہہ کلیاں کا سمجھ یہ ہے یعنی بہت ساری انتہہ قری scientifically ہیں بہت سارے تکوں کی آپ ملتی ہے تب یہ بنتی ہے یہ آپ کو نہیں آ رہا ہے کہ بہت سارے تکوں کی انتہہ کریاں ہیں میل کے کیسے ویوستہ بناتی ہے تو اپنے ویوستہ کو لے لیتے ہیں اور بہت ساری تکوں کی انتہہ کریاں کو لے لیتے ہیں اور ایسا ایک سمجھ یہ ہے ہمارا شریر اس شریر میں میری طرف پرنے اس میں اس شریر میں ہمارے دیکھیں کتنے سارے اورگنس ہیں چاہیے ہرٹ ہے چاہیے ہمارا وہ پیٹ ہے چاہیے آنتیں ہیں چاہے مستسک ہے یہ سارا مل کے اور کتنے باقی کتنی کوشی کائیں وہ سکائیں ہیں یہ سارے تطو مل کے آپ اس میں انتہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کریا پرتکیریا کرتے ہیں اور ان سب کو ہم جوڑ لیتے تو ہم کہتے ہیں ایک سریر روپی سسٹم کا نرمان ہو گیا ہے تو ایسے ہی رادیتی ویوستہ میں بہت سارے تطو ہوتے ہیں بہت سارے کاریے کریائیں ہوتی ہے بہت ساری سرنچنائیں سنستائیں ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ گتیویدیاں کرتی ہے تب زاکر رادیتی ویوستہ کا نرمان ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور یاد رکھیں یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی پریباسائیں ہیں ان کو دھیان رکھیں آپ ویوستہ کی ویشیشتہیں کیا ہے ہم یہ دیکھیں ایک رادیتی ویوستہ کی کیا ویشیشتہیں یہ تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے تطووں کی آپ سی انتہ کریاؤں کا یوگ ہے سموچیا ہے یہ سمو ہے یہ دوسرا ویوستہ کبھی بھی ستھر نہیں ہوتی بلکہ ویوستہ گتی آتمک ہوتی ہے رانیتی ویوستہ میں ویبین تطویں بدلتے رہتے ہیں کوئی تطو سکتی سالی ہوتا ہے کوئی تطو کمزور ہوتا جاتا ہے کوئی سرنچنہ نہیں بنتی رہتی ہے کوئی سرنچنہیں ویلوپیت ہوتی رہتی ہے جیسے بہات میں ہم دیکھیں کہ دیرے دیرے جو لینگک جو سمو ہے اس میں اسٹریاں ہیں وہ اسٹریاں دیرے دیرے راجتی کے اندر مضبوط ہو رہی ہے دلیتوں کی آواز زیادہ اوپر اوٹھ رہی ہے وہ بھی سی ہے وہ سسکت ہو رہی ہے اس کا تات پریہ رانیتی ویوستہ میں جو ویبین تطویں وہ ستھر نہیں ہے بلکہ ان میں گتی آتمکتہ پائی جاتی ہے ویوستہ بدلتی رہتی ہے جیسے ڈائنامک ہوتی ہے ڈائنامک کیوں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے فیڈبیک کی وجہ سے کون گتی دیتا ہے رامہ ملتا ہے ہم اس فیڈبیک کے اکورڈنگ ہیں mm Depot quarter Ooh ڈائنامکña��릴게요اد ملتا ہے تو مصدруلس� میں کہتا ہے صدارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویوستہ رکھتی نہیں ہے بلکہ ڈائینامک ہوتی ہے گتی آتمک ہوتی ہے ویوستہ کوئی بھی راجنیت بند نہیں ہوتی بلکہ کھلی ہوتی ہے اور کھلی کا کارن ہے پریاؤرن میں یہ راجنیتی ویوستہ ہے وہ آنترک اور بہیے کارکوں سے پرباویت ہوتی رہتی ہے پریاؤرن اس کو پرباویت کرتا رہتا ہے کسی بھی دیش کا دھارمک پریاؤرن کسی بھی دیش کا ذات یہ پریاؤرن راجنیتی ویوستہ کو پرباویت کرتا ہے جیسے ہمارے دیش کی راجنیتی کو دھرم اور ذاتیاں بہت پرباویت کرتی ہے کئی بار انتراشتی سمندھ پرباویت کرتے ہیں جیسے انیس سو اکیتر کا ہم چناو دیکھیں تو بھارت اور پاکستان کے یودوں نے چناو کو پرباویت کیا تھا تو انتراشتی یہ گھٹنائی اور راشتر کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے تو یہ پریاؤرن دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آنترک جو دیش کے اندر کا پریاؤرن ہے اور ایک ہے باہی پریاؤرن جیسے میں یہ کہوں کہ انیس سو اور تیہیتر میں جب اجرائیل اور عرب کا یود دعا اس کی وجہ سے جو پینٹرول اور ڈیزل تھے ان کے ریٹ اور مٹی کے تیل کے ریٹ کے روش ان کے ریٹ ہائی کر گئے ہر چیز کا اس کے وجہ سے بہاو بڑھ گیا بہاو بڑھنے سے اس دیش کے اندر مہنگائی بڑھی مہنگائی کے وجہ سے آندولن شروع ہو گئے اور ایک دن ہم نے دیکھا کہ سمپرون کرانتی کا نعرہ لگا اور اس دیش میں امرجنسی لگانے پڑی تو کون سے وہ کارک تھے وہ بہیے کارک تھے وہ آرثک کارک تھے بہیے آرثک کارک جنہوں نے پھر ہماری رادنیتی کو پرباویت کیا تو پریاؤرن ہے یہ ویوستہ سے پرباویت ہوتا ہے اور ویوستہ کو پرباویت کرتا ہے ویوستہ کھلی اس کا تات پری ہے اگر کوئی ویوستہ بند ہے تو اس پر پریاؤرن کا کوئی پرباویت نہیں پڑے گا کھلی ویوستہ ہیں وہ پریاؤرن سے پرباویت ہوتی ہے رادنیتی ویوستہ سماج کی ایک اپ ویوستہ ہے کیونکہ سماج میں تو سیکشنک ویوستہ بھی ہوتی ہے دارمک ویوستہ بھی ہوتی ہے سماج میں آرثک ویوستہ بھی ہوتی ہے اسی کی ایک اپ ویوستہ رانیتی ویوستہ بھی ہے اور رانیتی ویوستہ کی خود کی اوپے ویوستہیں ہوتی ہے رانیتی ویوستہ کی یہ والی جو اوپے ویوستہیں ہیں رانیتی دل، دباؤ سمو، انجیو، جاتی، دھرم، تقنیق، میڈیا یہ سارے کے سارے رانیتی ویوستہ کی اوپے ویوستہیں ہیں یہ سب پرباہویت کرتی ہے نرجاتی، رنگ، رنگ بھی پرباہویت کرتا ہے دیکھیں ان سب کو اسٹن پیرا پولٹیکل سسٹم کہتا ہے راجع نتری ویوستہ کی جو انوبچارک اوپے ویوستہ ہیں آپچاری کونسی ہے ہماری ویوستہ پھئی اکاری پالی کا نیا پالی کا پنچائیتی راج مرگری احسان ہماری راجیوں کی جوございます یہ سب تو ہیں آپچارک سرنچنائی آپچارک سرنچنائی وہ ہوتی ہے جو راجع نتی کے لئے ہی بنی ہے اور راجع نتی ہی کرتی ہے انوبچارک سرنچنائی جو بنی تو کسی اور کام کے لئے ہے لیکن راجنیتی میں بھی بھاگیداری کرتی ہے دیکھئے جاتی کس لیے بنی ہے جاتی کاریے ویباجن کے لیے بنی ہے کاشٹ ہے وہ کاریے ویباجن کے لیے بنی ہے لیکن جاتی راجنیتی میں بھی میتپون بومی کا نباتی ہے ہمارے ووٹنگ بیہیوئر کو پرباہویت کرتی ہے ہمارے مدان بیوار کو پرباہویت کرتی ہے تو جاتی کام تو کاریے ویباجن کے لیے بنی تھی لیکن ہماری رانیتی کو پرباویت کرتی ہے تو یہ انوبصاری سرنسنائی ہے یہ ذاتی دھرم ٹیکنیک میڈیا میڈیا سوسنا دینے کے لیے ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے یہ ہماری رانیتی ویوار کو پرباویت کرتا ہے سرکاروں کے اٹھا پٹک میں اس میڈیا کی بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے ایران میں ورطمان میں ایت اللہ خمینی کو ہٹانے کے لیے جو پورا اندولن سال رہا ہے اس کا میڈیا کی بہت بڑی بھومی کا ہے اس کے اندر تو یہ انوبصاری سرنسنائی ہے تو رانیتی ویوستہ کی خود کی اوپر ویوستہیں ہوتی ہے جنہیں ڈیوڈ ڈیشٹن کیا کہتا ہے پیرا پولٹیکل سسٹم بولتا ہے یہ اس سبت کا آپ دھیان رکھنا تو یہ ویسیشتیں دیکھیں ہم نے اس کے علاوہ ایک رانیتی ویوستہ کی کچھ اور ویسیشتیں ہوتی ہے تو اسٹن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک ویوستہ میں مینٹینیس کی کشمتہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے ایک اچھی ویوستہ خود کو مینٹینیس کرتی رہتی ہے مینٹینیس کا تاتھ ہے اس میں ریڈیکل چینج نہیں ہوتے بلکہ وہ چھوٹے موٹے چینج کر کے اور اپنے وجود کو بنائی رکھتی ہے ریڈیکل چینج نہیں کرتی وہ مینٹینیس کرتی ہے آپ بھی کرواتے گاڑی جب تھوڑی سی گڑھ بڑھ کرنے لگتی ہے تو آپ گاڑی کو سینج نہیں کرتے بلکہ آپ مشتری کے پاس زیادہ کے اس کا مینٹینیس کروا لیتے ہیں مینٹینیس ہے کہ جیسے ہی جنتہ کی مانگیں بڑھتی ہے آپ اس کے اکورڈنگ تھوڑے بہت صدہار کر لیجئے ریڈیکل چینج نہیں ہوتا اس کے اندر انکولن اڈیپٹیشن ڈیویڈ ڈشٹن کا یہ کہنا ہے کہ اچھی رانیتی ویوستہ وہ ہوتی ہے جو سمیہ کے انسار اپنے آپ کا انکولن کر لیتی ہے اڈیپٹیشن ہوتا ہے انکولن جیسے ٹائم چینج ہوا آپ خود کو اس کے اکورڈنگ بدل لو یہ انکولن کہلاتا ہے جو انکولن نہیں کر پاتا وہ پھر جندہ بھی نہیں رہ پاتا دباؤ پریشر ہر ایک ویوستہ کے اوپر دباؤ آتے ہیں بانتی بانتی گئے جیسے ایران میں ابھی دباؤ آ رکھا ہے جن دباؤ آ رکھا ہے جو اچھی ویوستہ ہیں وہ ان دباؤوں سے نپٹ لیتی ہے وہ ساتتیا بنائی رکھتی ہے لگا تار بنی رہتی ہے درڈتا پورک ٹکی رہتی ہے پرسسٹنس بنائی رکھتی ہے اور جو کمجور ویوستہ ہیں ہوتے وہ دباؤ کے آگے ٹوٹ جاتی ہے جیسے ایران میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یا تو اللہ خمینی کا تکتہ پلٹ جائے تو اس کا مطلب وہاں دباؤ آیا اور وہ کرٹیکل رینج کو کروز کر گیا اور وہاں ویوستہ لیپس ہوگی کولیپس ہوگئی لیکن اچھی عادی کی ویوستہ ہیں کیا ہوتے ہیں یہ فرانس ہے فراش میں بھی ایسے بہت سارے عاد الہن ہوئے لیکن فرانس کے اُن عاد الہنوں کو منٹین کر لیا گیا لو وہاں کی سرکار کو بھنڈ نہیں کر پائے وہاں کی اے عادتا نہیں کھلا پائے وہ کوئی کرانتی کا روپ نہیں لے پائے سرکار میں پریورتہ نہیں کر پائے عنیتی ویوستہ میں پریورتہ نہیں کر پائے تو فرانس میں بھی اندولڈ ہوا اللہ ویشٹ کا کتنا اندولڈ تھا مہنگائی کے خلافز مینٹین ہوگے بعد بھی سرکار نے کنٹرول کر لیا فرانس کی ویوستہ میں ساتتیا ہے اگر ایران نے نپٹ لیا اس ویوستہ سے تو ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ساتتیا ہے لیکن کئی بار ویوستہیں کیا ہوتی ہے پریسر کو جہل نہیں پاتی اور ٹوٹ جاتی ہے جو جہل لیتی ہے وہ ساتتیا بنائے رکھتی ہے یہ کینگری تطو ہے پورا جور ایوڈیشن کا اس مدعے پہ ہے کہ آپ مینٹیننس اور اڈیپٹیشن کرتے ہوئے ساتتیا کو بنائے رکھیں ویوستہ بھنگ نہیں ہونی چاہیے اب آگیا فریم ورک کہ ایک ویوستہ کا جو پورا نرمان ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو دیکھئے ایسے چلتا ہے انپوٹ روپانترن اور آؤٹ پوٹ کئی بار تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے چلتا ہے پہلے انپوٹ ہوتا ہے پھر پروسیسنگ ہوتی ہے اور پھر آؤٹ پوٹ نکلتا ہے آپ نے کبھی یہ جوس والی مشین دیکھی ہو یا گنے کا رس نکالنے والی مشین دیکھی ہے اس میں سب سے پہلے آپ گنہ اندپوٹ کرتے ہیں پھر وہ مشین پروسیسنگ کرتی ہے اور آؤٹ پوٹ کے روپ میں کچھرا نکلتا ہے اور گنے کا رس نکلتا ہے وہ آؤٹ پوٹ ہے ایسے ہی آپ یہ کہیں کہ کسی بھی ویدیالے میں گئے آپ اور ویدیالے میں جا کے پرنسپل سے یہ کہا کہ اس ویدیالے میں سبھائی ویوستہ نہیں ہے تو یہ آپ نے انپوٹ ڈالا ہے پھر وہ اس مدے کے پر ویچار کریں گے اسے لوگ پروسیسنگ کر رہے ہیں آؤٹ پوٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ویوستہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ آؤٹ پوٹ ہے یعنی جو نرنے ہوتے ہیں ہم مانگ کرتے ہیں مانگوں کی سنوائی ہوتے ہیں اس کے بعد نرنے ہوتے ہیں نرنے آؤٹ پوٹ کہلاتے ہیں تو ایسے چلتا ہے انپوٹ پروسیسنگ آؤٹ پوٹ اب انپوٹ میں کیا ڈالا جاتا ہے انپوٹ میں مانگ اور اس مانگ کی پورتی کے لیے سمرتھن دونوں چیزیں ڈالی جاتی ہے انپوٹ میں ڈیمانڈ اور سپورٹ ہوتی ہے پھر مانگ اور مانگ کو جو سمرتھن ہے اس کی پھر پروسیسنگ ہوتی ہے اور پھر بعد میں نیتی اور نرنے نکلتے ہیں جیسے کسانوں نے کیا کیا یا آپ کو اپنے محلے گلی محلے میں کوئی صفحہی کروانی ہے تو آپ پہلے مانگ کریں گے اس مانگ کے لیے آپ بانتی بانتی کا سمرتھن دیں گے پھر جا کے اور نگرپالی کا میں وہ پروسیسنگ ہوگا آپ کی جو مانگ اور سمرتھن ہے اس کا اور پھر نرنے ہوگا صفحہی کے سمند میں آؤٹ پوٹ نکلے گا پھر اب اس انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کو جوڑتا کون ہے انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کو جوڑنے کا کام فیڈ بیک کرتا ہے فیڈ بیک کا طاعت پر یہ ہے کہ اب بھی میں بول رہا ہوں اور آپ کے جو کمیٹس آرہے نا یہ فیڈ بیک ہے بھی آپ کو میری سکل اچھی نہیں لگ رہی آپ جیسے کئیوں نے کہا کئیوں نے کہا آپ لیٹ آئے ہیں یہ فیڈ بیک ہے کہ یہ کئی رہے چلو ٹھیک ہے چلنے دو کوئی دکت نہیں ہے تو یہ آپ کے فیڈ بیک ہے میں نے انپوٹ ڈالا پھر یہ پروسیسنگ ہوا کمپیوٹر کے مادم سے یوٹیوب کے مادم سے اور پھر آپ نے جو واپس کیا وہ آؤٹ پوٹ تھا آپ تک وہ باتیں پہنچے وہ آؤٹ پوٹ تھا پھر آپ نے اس پر جو پرتکریا کی وہ فیڈ بیک تھا تو فیڈ بیک پرتکریا ہی ہوتی ہے تو یہ فیڈ بیک ہے یہ انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کو آپس میں جوڑتا ہے موڈی جی نے تین کرسی قانون بنائے کسان مانگ کر رہے تھے کہ ہماری حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ مانگ کر رہے تھے سرکار میں پوری پروسیسنگ سلی پوری بحث ہوئی ویدائی کا کے اندر ویشتر پتہ نے اسٹھاک شرکی ہے یہ پروسیسنگ ہے آؤٹ پوٹ میں تین کرسی قانون نکلے جنتہ کو یہ پسند نہیں آئے یہ تھا جنتہ کا فیڈ بیک پھر واپس بات موڈی جی تک پہنچی سرکار تک پہنچی اور پھر دوبارہ سرکار نے کہا کہ ہم اس کو ہٹا رہے ہیں پھر واپس اس کا آؤٹ پوٹ نکلا تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے موڈل کا نام فلو موڈل ہے یہ فیڈ بیک فلو کو بنائے رکھتا ہے انپوٹ پروسیسنگ آؤٹ پوٹ پھر آؤٹ پھر دوبارہ انپوٹ ڈالا جائے گا پھر پروسیسنگ آؤٹ پوٹ ایسے کر کے یہ فلو بنا رہتا ہے جیسی فلو بھنگ ہوتا ہے یا تو کوئی انپوٹ نہیں ڈال رہا ہے یا آؤٹ پوٹ نہیں نکلا ہے نرنے نہیں ہو رہے ہیں نیتیاں نہیں بن رہے تو ہم کہتے ہیں تو پولیسی پارلیسیس ہو گیا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہوا پھر ہم ویدرو کر دیتے ہیں یا کئی بار مانگ نہیں اٹھ رہی ہے جنتا چپ ہے اس کا مطلب کوئی گڑ بڑ کرے گی جنتا تو یہ سارا انپوٹ پروسیسنگ آؤٹ پوٹ یہ فیڈبیک کی مادیم سے فلو یہ ہے یہ فیڈبیک پناتا ہے پھر آ گیا پریاؤورن پریاؤورن ہے اس کو چاروں طرف سے آورت کی رہتا ہے ہر ایک چیز کو پریاؤورن سے مانگیں بھی پرباویت ہوتی ہے سمرتھن بھی پرباویت ہوتا ہے پروسیسنگ بھی پرباویت ہوتی ہے اور اس سے نیتی اور نرنے بھی پرباویت ہوتے ہیں تو پریاؤورن میں نے کہا آنتری قربائیہ دونوں پر کارکہ ہوتا ہے میں نے کہا کہ بھارت میں اگر کوئی بھی آپ مانگ کریں چلی آپ دو لیسوین دو لڑکے کہتے ہیں کہ ہم آپس میں سادھی کریں گے تو کیا یہ مانگ تو اٹھ جائے گی کیا اس کو سمرتھن ملے گا کا سمرتھن نہیں ملے گا تو یہ پروسیسنگ میں نہیں آئے گی یوروپیہ دیسوں میں اور بیسیس کر ویسٹن یوروپیہ اسی مانگیں اٹھنا سادارن بات ہے تو وہاں کا پریاؤورن الگ پرکار کا ہے بھارت کا پریاؤورن الگ پرکار کا ہے اگر بھارت کے لوگ یہ کہیں کہ ہماری جو بیسک نیڈز ہے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان یہ پریاؤپت ماترہ میں چاہیے اور روزگار چاہیے چاہیے سہری ہو اور چاہیے گرامین ہو تو یہ مانگ اٹھتی ہے اگر تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دیس میں جنتہ اتنی جاگ رک نہیں ہے وہ دھرم کے اندر اُلجی ہوئی ہے اس لئے وہ آرتھک مانگیں نہیں کرتی کبھی بھی تو ایسی مانگیں اٹھتی نہیں ہے افغانستان میں سارے جیون مانگ رہے ہیں کوئی نہیں کر ہمیں گھر دے دو تو کیوں کہ وہاں کا پریاؤورن ہی ایسا ہی ہے تو پریاؤورن ہر چیز کو پرباویت کر رہا ہے پریاؤورن فیڈبیک کو پرباویت کرتا ہے یہ نیتی نینوں کو پرباویت کرتا ہے یہ پروسیسنگ کو پرباویت کرتا ہے اندپوٹ کو تو پرتیک چیز کو جو بہی روپ سے آورت کیے رکھتا ہے وہ ہوتا ہے انوائرمنٹ یا پریاؤورن اور ہر ایک دیس کا پریاؤورن الگ ہوتا ہے بھارت کا جو پریاؤورن ہے وہ جاتیوں سے اور دھرم سے زیادہ پرباویت ہے جو امریکہ کا پریاؤورن ہے وہ رنگ سے زیادہ پرباویت ہے تو کبھی آرثی چیزیں ہاوی ہوتی ہے کہیں دھرم آبی ہوتا ہے کہیں کچھ ہاوی ہوتا ہے سب دین سب دChaوں کا الگ الگ ہوتا ہے اب انپوٹ میں کیاydہ Iowa Output Procession K 외 baptize رقم ships عنی آتی ہے انپوٹ انپوٹ میں ڈیمانڈ آتی ہے اور ڈیمانڈ کا سپورٹ آتا ہے ڈیمانڈ چار پرکار کی ہوتی ہے جنتہ چار پرکار کی مانگ کرتی ہے سرکار سے ایک وہ ویترنات مک مانگ ڈسٹریبیوٹیو کرتی ہے کہ ہمیں نوکری دے دو ہمیں گھر دے دو زمین دے دو کپڑا مکان دے دو ہماری بیسک نیرز پوری کر دو یہ ویترنات مک مانگے اب مانگ تو لیا آپ نے لیکن اب آپ کو سمرتھن بھی کرنا پڑے گا آپ نے سرکار سے مانگا کہ مجھے نوکری دے دو روزگار دے دو منرے گا کی ویوستہ کر دو سڑکے بنا دو صفائی کر دو لیکن بدلے میں سرکار کو آپ کو پیسہ بھی دینا پڑے گا ٹیکس دینا پڑے گا یعنی یہ درویات مک سمرتھن ہے تب ہی آپ کی مانگ پوری ہوگی اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیا اور مانگ ہی مانگ کر رہے ہیں تو سرکار پیسہ لائے گی کہاں سے ہے کہ ہوارہ بینیو کیا ہے آپ کے ہوارہ کو ریگولیٹ کرنا دوسری مانگ یہ کرتے ہیں کہ ہوارکو ریگولیٹ کیا جائے ہو سور تریجیزے آپ شرک پہ جا رہے ہیں اور شرک پہ آپ ڈیڑھ سو کے سپیٹ پہ کہاڑی چلا رہے ہیں اور بینہ ہیلمٹے کے چلا رہے ہیں یا بینہ بالٹ کے آپ کار چلا رہے ہیں تو آپ کے ہوارکو ریگولیٹ کیا جائے ڈیو اپد struckی ہے ان کو روکا جائے جو ملا اوٹ کھو رہا ہے ان کو روکا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار ایسے بہت سارے قانون بناتی ہے یہ جو محلہ اتپیڑن ہو رہا ہے پروسوں کے دورہ اس کو روکا جائے جو بچوں کا سوچن ہو رہا ہے اس کو روکا جائے یہ پولیس کا جو اتپیڑن ہوتا ہے جگہ جگہ اس کو روکا جائے تو یہ ویبھی نے سنستھاؤں اور ویکتیوں کے ویوار کو ریگولیٹ کرنے کی مانگ کی جاتی ہے لوگوں کے دورہ اور یہ آپ نے سرکار پھر قانون بنا دیتی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلمیٹ پین کے چلیں گے آپ ملا اوٹ نہیں کریں گے آپ گاڑک سپیڈ کم رکھیں گے تو پھر آپ کو ان قانونوں کی اگیا بھی ماننی ہوتی ہے تو آپ کو سمرتھن اگیا کرتا کے روپ میں آپ سمرتھن کرتے ہیں آپ راجنیتک سہبا گیتا کی مانگ کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے کا سرکار کے علوہ سنا کرنے کا راجنیتک نیتی نرمان میں بھاگ لینے کا ادھکار دیا جائے اب آپ کو جب ادھکار مل جاتے ہیں پنچائیتی راج وغیرہ میں ووٹ دینے کا سب پرکار کے راجنیتک سوتن ترتائی مل جاتی ہے تب آپ کو سہبا گیتا کرنے چاہیے سمرتھن آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد آپ سنسار کی مانگ کرتے ہیں کہ کھلا پن ہو پاردر شتہ ہو ٹرانسپیرنسی ہو ہمیں ہر ایک سرکاری گتیویدی کا آخر کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہئے تو یہ سنسار کی مانگ ہے لیکن یہ سمرتھن schlimہ پرکار کا یہ سے جڑا ہوا نہیں ہے سردہ آتمک کا تاتھ پر یہ ہے کہ ہم سرکار کا سردہ رکھتے ہیں ہماری سرکار کے پرتری ہمارے لوگتنطر کے پرتری ہمارے پرتی ندھیوں کے پرتری ہمارے جو پرتیک ہیں چاہے وہ جنڈہ ہے چاہاہ راشتگیت ہے راشتگان ہے ان کے پرتری ہم سردہ رکھتے ہیں کبھی ویدرو نہیں کرتے ہوئے استحال کو βنگ نہیں کرتے تو یہ سردہہ تمک سمرتن ہوتا ہے سبیس جنوری پندر آگستہ اور سمیہ سمیہ پر ہم سرکار کو دیتے رہتے ہیں راج بیوستہ میں ڈالتے رہتے ہیں یہ والا تو کئی بار یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کتے پرکار کی مانگ ہوتے ہیں کتے پرکار کا سمرتن ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں فیڈ بیک کیا ہوتا ہے دیکھیں فیڈ بیک ویسے تو یہ ہمارا جو انفورمیشن سسٹم ہوتا اس میں چلتا ہے جیسے آپ موبائل ہے موبائل میں آپ میں بولا یہ انپوٹ ہے پھر موبائل میں اور جا کے اور اپگرے کے دوارا یہ پوری چیزیں پروسیسنگ ہوئی اور پھر آپ کے موبائل سے آواز باہر نکلی آؤٹ پوٹ ہے اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا حال کیا ہے یہ انپوٹ تھا پھر یہ گھوم کے اپگرے میں آپ کے باہر سب نکلا آپ کا حال کیا ہے آپ نے بدلے میں کہا کہ میرے حال اچھے نہیں ہے اگزام آگیا ہے نیند نہیں آرہی تو یہ آپ نے اپنا فیڈ بیک دیا ہے فیڈ بیک جیسے سچنا پرکرم پڑھنا لی ہے اس میں کام آتا ہے یہ تو رانیتی ویجیان کے اندر کون سا پہلا ویچارک ہے جس نے انفورمیشن سسٹم کا پریوک کیا ہے رانیتی ویجیان میں کو سمجھنے کے لیے وہ ہے ڈیویڈ اشتن تو یہ کوشن کئی بار پوچھا ہوا ہے کہ رانیتی ویجیان میں سچنا پرکرم پڑھنا لی انفورمیشن سسٹم کا پریوک کیس نے کیا ڈیویڈ اشتن نے فیڈ بیک انپوٹ اور آؤٹپوٹ کو جوڑتا ہے یہ تناو کو گھٹاتا ہے دیکھیں جب فیڈ بیک نہیں آتا جب کوئی سامنے سے جواب نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب وہ ناراض ہے جب فیڈ بیک آ جاتا ہے تو اس کا غصہ باہر آ جاتا ہے وہ چیزوں کو ہمیں پتا چل جاتا ہے ہم چیزوں کو صدہار کر سکتے ہیں تو فیڈ بیک اتیانت آوشک ہے اگر آپ اچھے شکشک ہیں تو فیڈ بیک یہ طرف دیکھتے ہیں شکشک پھیل کب ہوتا ہے جو فیڈ بیک ایک اپر دھیان نہیں دیتا جیسے آپ کا فیڈ بیک آیا کہ آپ اینا ڈیلی آتے ہیں کبھی پانچ منٹ لیٹ کبھی دس منٹ لیٹ اور دیرے دیرے آپ نے آدھا گھنٹا کر دیا ہے تو یہ آپ کا فیڈ بیک ہے اگر میں نے اس پیڈیو کو دھیان نہیں دیا تو اس کا مطلب تناو بڑھتا جائے گا اور اپنے سمند ہے یا ویوست ہے جو بھی وہ فیل ہو جائے گی تو یہ تناو گھٹاتا ہے یہ فلو کو بنائے رکھتا ہے انپوٹ پروسیسنگ آؤٹپوٹ پھر واپس فیڈ بیک آئے گا کہ ہمیں چیز پسند نہیں ہے پھر انپوٹ ڈالو گے پھر پروسیسنگ آؤٹپوٹ ہوگا یہ فلو بنائے رکھتا ہے اسے ایک فیڈ بیک لوب بنتا ہے لوب ہوتا ہے فیڈ بیک لوب سبداولی ہے ویشش ڈیو ڈیسٹن کی تو یہ کوششن آتے ہیں سوسنا پرکرم پرگرم لگا پہلی بار پریوکشنے کی آپ فیڈ بیک لوب سبداولی کس کی ہے یہ فیڈ بیک میں اس طرف انپوٹ ہوتا ہے اور یہ آؤٹپوٹ ہوتا ہے تو انپوٹ ڈالا پھر پروسیسنگ ہوا پھر آؤٹپوٹ ہوا پھر واپس یہ فیڈ بیک آیا پھر یہاں سے فیڈ بیک آیا تو یہ ایسے کر کے ایک پھندہ سا بنتا ہے اس کو فیڈ بیک لوب بولتا ہے انپوٹ اور آؤٹپوٹ کو جوڑنے کے لیے اب فیڈ بیک ہے جیسے آپ گئے کسی ہوتل کے اوپر گئے اور وہاں آپ کو کھانا پسند آیا تو آپ کیا فیڈ بیک دوگے آپ فیڈ بیک دوگے بھائی تیرا کھانا بہت ہی اچھا ہے اگر آپ پسند نہیں آئے تو آپ کو فیڈ بیک ہوگا کہ کھانا اچھا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کھانا اچھا نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا یہ نیگٹیو فیڈ بیک ہے اس کے کوڑنگ یہ وہ پروسسنگ ہوگے وہاں کے دیکھو ایسی مانگ آئی ہے کہ کھانا اچھا نہیں ہے کھانے میں تھوڑی قوالیٹی کا صدھار کریں گے تو وہ ہوتا ہے فیڈ بیک دینا تو فیڈ بیک کیا ہوتا ہے مانگیں کتے پرکار کی ہوتی ہے سمرتھن کیا ہوتا ہے اس کی ہم نے چرچہ کی اب ہم دیکھیں گے مانگ ایک ہوتا ہے مانگ ادیبھار ڈیمانڈ آورلوڈ کیا ہوتا ہے جب کسی بیوستہ میں مانگیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کسی بھی راج بیوستہ میں ناغریک بہت زیادہ ادویلیت ہو جاتے ہیں اور بہت ساری مانگیں کرنے لگتے ہیں تو بہت ساری ڈیمانڈ سا آ جاتی ہے یا تو بہت ساری ڈیمانڈ سا آ جائیں یا کچھ ہی ڈیمانڈ سے ان کا پریسر بہت زیادہ پڑ جائے تو اس کو بولتے ہیں آورلوڈ اب ایران میں کیا چل رہا ہے اور بہت دونوں کی ہم چرچہ کرتے ہیں میں انیس سو اور تیہتر سے پیچھے تر کی چرچہ کر رہا ہوں اور ایران کی دو ہزار بائیس کی اکٹوبر کی چرچہ کر رہا ہوں میں نے کہا ڈیمانڈ آورلوڈ دو طریقے سے ہوتے ہیں یا تو بہت ساری مانگیں ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں تو راجنیتی ویبستہ کے اوپر اوبرلوڈ آ جاتا ہے آپ پہ بہت سارا بھار ڈال دیں گے تو اوبرلوڈ ہو جائے گی چیزیں تو انیس سو تیہتر سے پیچھے تیہتر پہ بیچ میں کرمساری کہہ رہے ہیں گرہنیاں کہہ رہی ہیں کہ چیزیں کو سستی کر دو ساتر کہہ رہے ہیں ہمیں روزگار دے دو اور مرارجی دیشائی اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اشتیفہ دے دو تو کتنی ساری ڈیمانڈ سے ریلوے کے اندر مہنگائی کو لے کے باہری دیشوں سے ید ہو گیا ہے کال پڑ گیا ہے حالت خستہ ہو گیا ہے بہت ساری مانگیں اٹھنے لگی تو یہ ہے اوبرلوڈ ہونا مانگوں کا ایران میں بھی ڈیمانڈ اوبرلوڈ ہو رکھا ہے ایک ہی مانگ ہے لیکن اس نے دباؤ بہو ڈال رکھا ہے مانگ برکے کو لے کے سوائتہ اور سوتنترتہ کو لے کے اور ہجاب کو ہٹانے کو لے کے مانگ اٹھے ایک ہی مانگ نے بہت بھاری پریسر کر دیا ہے تو یا تو مانگیں بہت ساری ہو یا ایک ہی مانگ بہت بھاری ہو تو ڈیمانڈ اوبرلوڈ پیدا ہوتا ہے اس سے پھر ڈیمانڈ سٹریس آتا ہے دیکھیں کوئی چیز اوبرلوڈ ہوگی تو سباوی کا سٹریس آئے گا آپ کے دماغ میں اگر برڈن اوبرلوڈ ہو گیا تو آپ سٹریس میں آ جاؤ گے اور زیادہ سٹریس ہے تب آپ کرٹیکل رینج تک پہنچ جاتے ہو تو مانگ تناؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ویوستہ کرٹیکل رینج تک پہنچ جاتی ہے یعنی ٹوٹنے کے اگار پہ پہنچ جاتی ہے اور جب کرٹیکل رینج تک چیزیں پہنچتی ہے مانگ تناؤ بہت ہو جاتا ہے تو پھر راجنیتی ویوستہ میں سرکار کرتی کیا ہے مانگ کے اوپر نیانترن کی کوشش کرتی ہے تاکہ مانگوں کو روکا جاسکے اوورلوڈ ہونے سے روکا جاسکے تو سرکار ڈیمانڈ ریگولیشن کرنے کی ریگولیٹ کرنے کی ان کو نیانتریت کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مانگ ادیبار بچانے کے لیے مانگ ڈیمانڈ اوورلوڈ اور ڈیمانڈوں کو روکنے کے لیے ایک میکنیزم اپنایا جاتا ہے اور یہ چار پرکار کا میکنیزم ہے آپ اس کو اچھی طرح کریں یہاں سے کوششن ضرور آتا ہے کہ رانیتی ویوستہ میں ڈیمانڈ اوورلوڈ نہیں ہو اس کے لیے چار پرکار کا ڈیمانڈ ریگولیشن میکنیزم اپنایا جاتا ہے وہ کون کون سا ہے اس پہ سب سے زیادہ کوششن پوچھے جاتے ہیں اس والے کے اوپر وہ ہے سرنچنات مکی انتر سٹیکچرل میکنیزم اور سٹیکچرل میکنیزم میں آتا کیا یہ یاد رکھے میں یہاں لکھ رہا ہوں اس کا دعان رکھنا اس میں آتے ہیں راز نیتک دل اور دباؤ سمو یہ بہت ساری مانگوں کو ویبستہ کے اندر آنے ہی نہیں دیتے جیسے گیٹ کی پر اور باؤنڈری وال کیا کرتے ہیں گیٹ کی پر کیا کرتا ہے ایرے گیرے نتھوک ایرے کو اندر نہیں آنے دیتا باؤنڈری وال کیا کرتی ہے کہ کوئی بھی دیوار کود کے اندر نہیں آجا کوئی کتہ بلہ تو ایسے ہی راز نیتی دل اور دباؤ سمو ہیں یہ گیٹ کی پرس اور باؤنڈری وال ہے یہ بہت ساری پھالتو کی مانگوں کو اندر آنے ہی نہیں دیتے ہیں راز نیتی دل بہت ساری چیزوں کے سنوائی نہیں کرتے آپ جس دباؤ سمو سے جنے ہیں وہ آپ کی ساری مانگیں نہیں مانتا بلکہ مکھیں مکھیں مانگیں مانتا ہے جس پر سمجھے ستحفیت کی آجاز کے تو گیٹ کی پرس کون ہے راز نیتی دل اور دباؤ سمو ہے تو یہ گیٹ کی پرس باؤنڈری وال یہ کس کو کہتا ہے راز نیتی دل اور دباؤ سمو کو یہ اتنی دور والا یہ کوششن بہت زیادہ چانس واتیش کے آنے کے اب آگیا ہے دوسرا میکنزم کونس ہے ساماجک سانسکرتک ینتر ہمارے ریتی ریواز ہماری پرمپرائیں یہ ریتی ریواز یہ پرمپرائیں یہ بھی بہت ساری مانگوں کو اٹھنے ہی نہیں دیتے ہمارے دھرم ہے ہماری جاتیاں ہیں یہ نہیں اٹھنے دیتے جیسے دو لڑکیاں کہی ہم تو آپس میں سادی کریں گی تو کیا ہمارے ساماجک سانسکرتک پرمپرائیں اس کی جازت دے گی ایسی مانگ اٹھانے گی نہیں ایسی مانگ اٹھنے ہی دے دیتی تو یہ پرمپرائیں ہیں جو بہت سارے مانگوں کو اٹھنے ہی دے دیتی اس کو سامانجک سوشل کلچرل میکنیزم بولتے ہیں تیسرا ہے سنساری انتر میڈیا میڈیا بھی سمسط مانگوں کو نہیں اٹھاتا بلکہ صرف میتپور مانگوں کو ہی مانتا ہے وہ تو میڈیا ہے یہ بھی بہت ساری مانگوں کو سماپت کر دیتا ہے اور ڈیمانڈ آورلوڈ ہونے سے رکھتا ہے آتی ہے ویدائی کا ایک پاس بہت سارے قانون پینڈنگ بڑے رہتے ہیں لیکن یہ سر مہتپور قانون ہی بناتی ہے کاری پالکہ کے پاس بہت ساری ڈیمانڈز اور کاری آتے ہیں لیکن بہت ساروں کو سائیڈلک میں کر دیتی ہے تو یہ چار پرکار کے میکنیزم ہیں یا تو یہ چار پرکار کے میکنیزم پوچھ لے جائیں گے یا کس پرکار کے میکنیزم میں کون کون سی سرنچنائیں اور سنسطھائیں آتی ہیں وہ سارا پوچھ لیا جائے گا اس کا ضرور دیان رکھیں یہ سب سے مہتپورن ہے یہ ڈیویڈ اسٹن مہدے کے سسٹم تھیاری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم کوشن آنسورز کر رہے ہیں مانگ ادھیبار کب پیدا ہوتا ہے ابھی کر کے اٹھے ڈیمانڈ اور لوڈ جب مانگوں کی سنکھیا بہت بڑھ جاتی ہے اور مانگوں کی سنکھیا کم ہوتے بھی ان کا دواؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے پورتی تو بڑھنے تو سٹس کم ہوتا ہے تو دونوں اسٹن کی کاریپدتی آر کی میڈی ہے ویوم منڈل میں آسمان کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کون سے بیٹھ کر پرتھوی کا دین کرتے نظر آتے ہیں تر بائی پرتھوی پہ آ جاتوں اس کا مطلب یہ آلوچنا ہے ڈیوڈ اسٹن کی اور یہ آلوچنا کی ہے ہنہ آرینٹے ہنہ آرینٹے ڈیوڈیشن کی بہت بڑی آلوچا یہ ساری آلوچا رابر ڈیل کو چھوٹ گئے لیو سٹوس ہنہ آرینٹ اور ویگلین لیکن یہ والی آلوچنا ہے یہ کی ہے ہنہ آرینٹے رانیتی ویوستہ میں مانگ اتی بار ڈیمانڈ اور لوڈ سے بچنے تو اسٹن سرنچناتما کی انتروں کے روپ میں گیٹ کی پر باؤنڈری وال کی سرچہ کرتا ہے کیا ہوتا ہے گیٹ کی پر باؤنڈری وال آپ دیکھیں آپ بتا سکتے ہیں اس کوششن کو تب ہی میں آپ کو بتا کے ہٹا ہوں گوڑ گوڑ آپ اتر دیجئے جلدی سے دیکھتے ہیں کون اتر دے رہا ہے تیسرے کا اتر دیجئے تین کے آگے لکھیں آپ کیا لکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں گیٹ کی پر باؤنڈری وال سرانیتی دلویت دباؤ سمو عشت نے ویوستہ ویسریشن میں کس کو پردھان ستھان دیا ہے ساماجک سانس کرتے ہیں یہ ہم کو گٹاؤ پر کری کیا ویستہ پر ساتتوں کو یا ساتتیا کو یا ویدتا کے ارجن کو یہ ساتتیا کر لیتے ہیں پرسوری پرسیسٹنس کو ساتتیا کو ویوستہ بنی رہنے چاہیے چلتی رہنے چاہیے اس کو سب سے زیادہ اس کے ویلیویر بل مانا ہے دیوڈیسل کا کیندری تب تو ہے یہ ویوستہ سیدانت کا ڈیوڈیسل نے دور امنیت انکریہ ریسپونس کا صحیح کرم کیا ہے انپوٹ آؤٹ پوٹ پروسیسنگ انپوٹ پروسیسنگ آؤٹ پوٹ آؤٹ پوٹ پروسیسنگ آؤٹ پوٹ انپوٹ آؤٹ پوٹ یہ تو آپ سائیکو آئیکو کر رہے ہیں سب سے پھر انپوٹ ہوگا پھر پروسیسنگ ہوگا پھر آؤٹ پوٹ نکلے گا صحیح ملان کرنا ہے صحیح یوگی نرنیا کون سی ہوتے ہیں صحیح یوگی نرنیا ہوتے ہیں نیتی آسواسن اور جو سہمتی ہوتی ہے جو بعد میں نرنیا کا روپ لیتی ہے وہ صحیح یوگی نرنیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں انپوٹس ایک ہوتے ہیں وید انپوٹس جب سنسطہ کسی بھی سنسطہ کے اندر سے جب مانگیں اٹھتی ہے ایک جیسے خود ویدھائے کوئی اپنے لیے مانگیں اٹھا رہے ہیں یا سنسطہ کے سدشے خود مانگیں اٹھا رہے ہیں جنتہ سے مانگیں نہیں اٹھ رہی ہے بلکہ کسی بھی سنسطہ کے اندر سے مانگیں اٹھ رہے ہیں جیسے نوکرشائی کے اندر خود نوکرشائی کوئی مانگ اٹھا رہے ہیں تو ان کو وید انپوٹس کہا جاتا ہے ویوستہ کے اندر سے جو اٹھنے والے انپورٹس اور مانگے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سہے پریورت جو چاروں اور سے گھیر کے رکھتا ہے وہ کون ہے تو وہ ہے پریہورن پھر ہے فیڈ بیک سچناوں کی پرابطی کرنا پرتکریا کرنا ہوئے پرنام کی نیرنتر پرکریا ہے اس کو کہا جاتا ہے فیڈ بیک تو یہ ہے آپ نے ملان کیا کوئی بار ملان کرنا آ سکتا ہے تو آپ لگاتار میرے ساتھ بنے رہے اور آپ نے ایک مزیدار سیدانت کیا تلنات مکراز نیتی کا جو بہواروادی کرانتی کی دین ہے سسٹم تھیوری اب ہم سسٹم تھیوری کو چھوڑتے ہیں کچھ آگے بڑھتے ہیں سسٹم تھیوری میں کچھ کمیاں رہ گئی تھی ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے پھر ایک اور مکھے بہواروادی ہے گری بیل آمنڈ شکاگو سکول کے ہیں یہ بھی بیواروادی ہیں انہوں نے سرنچنات مک پرکاریات مک اپاگم دیا پھر انہوں نے اس کے پرتی پاڑک گری بیل آمنڈ ہے آمنڈ کی پریواسہ یہ آپ دیکھ لینا یہ تو ہو سکتا ہے کہ پریواسہیں پوچھے دیوڈیشن کی دیکھیں تھی ملیوں کا پرادکر بنتوارا ہے یہ انتے کریوں کا سموچ یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ راج نیتی ویوستہ انتے کریوں کی وہی انتے کریوں ہیں جو سبھی سوتانتر سمازوں میں پائی جاتی ہے دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرتانتر میں نہیں بلکہ سوتانتر سمازوں میں پائی جا رہی ہے جو سارک بادیتا بھی کام میں لیتی ہے اور پھر یہ مینٹیننس کرتی ہے اور اڈیپٹیشن کرتی ہے یعنی ایک ویوستہ میں طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیرنیوں کو لگو کرواسکے ہیں اور یہ پریباسہ ہے دیکھیں میں نے کہا جب آپ کو رانیتی ویوستہ سمجھیں نہیں تو آپ راج جے سبد کو لے لیجی راج جے کیا ہوتا ہے میکس بیبر کی پریباسہ سے پرباہ ہوئی تا ہے میکس بیبر کی پریباسہ بہت مہتپورن ہے راج جے کی پریباسہ راج جے ایک ایسا مانو سمدائے ہے جو نردش بھو بھاگ میں بوتک بل کے ویدی سمت پریوں کا ایک ادھکار کا دعوی رکھتا ہے اس کا تات پر یہ ہے کہ دیکھیں مانو تو رہتے ہیں ایک راج جے کہنا ٹھیک ہے جنسنگ کیا ایک بھو بھاگ بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس بوتک بل کا تات پر سمپربوتہ ہوتی ہے لیکن یہ سمپربوتہ کہ اپر اسی کا ایراج ہوتا ہے کوئی بھی اگر آپ کو دنڈ دے گا سکتی کا پریوں کرے گا آپ کے اوپر تو ویدی سمت سکتی صرف راج جے کو دی ہوئی ہے دیکھیں آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایک پتہ ہے وہ بھی اپنے بیٹوں کو پیٹتا ہے دیکھیں وہ ویدی سمت نہیں ہے وہ گلت ہے صرف پیٹنے کا سارک دنڈ دینے کا اور آپ کا ویوہر نیانترن کرنے کا کار یہ اتنی طاقت صرف ایک ستہ کے پاس ہے اور وہ ہے راج جے یعنی سمپربوطہ صرف راج جے کے پاس ہے تو یہ جو پریباسہ ہے راج نیتی ویوستہ کی گریبیل آمنڈ کی یہ میکس ویبر کی راج جے کی پریباسہ سے پرباویت ہے اور دیکھیں آمنڈ پہ کس کا پرباو ہے آمنڈ کی جو ادھکان سبداولی ترمنولوجی ہے وہ پارسن سے لی ہوئی ہے جو بہت بڑے سوشالوجی کے ویدوان ہے انوپچارک سمو انوپرمال جو گروپس ہیں وہ آرثر بینٹرلے سے اور ڈیویڈ ٹرو مین سے پرباویت ہے یہ اور ویسیش کر کے ڈیویڈ ٹرو مین سے سیکھا ہے انہوں نے کہ ویوستہ کو انوپچارک سمو بھی پرباویت کرتے ہیں جاتیاں دھرم میڈیا ٹیکنیکس یہ سب انوپچارک چیزیں ہیں جو راج نیتی کو پرباویت کرتے ہیں اور پریرنہ کہاں سے ملی ہے پریرنہ ملی ہے ان کو ڈیویڈ اسٹن سے ڈیویڈ اسٹن سے پریریت ہے یہ وہ پستک یہ دیکھیں پستکیں بہت میں تپنے ایک تو ڈیویڈ اسٹن کی پستک دہ پولٹیکل سیسٹم اور دوسری یہ گریبیل آمنڈ کی دو پستکیں ہیں ایک ہے دہ پولٹیک چاوپ ڈیویڈ پنگ ایری آج آمنڈ ویگ کول مین کی اور دوسری ہے کمپیرٹیو پولٹیکس ایڈ ڈیویڈ پنگ اپروچ ایک وکاس آتمک اپاگم تو کئی بار تو اس پستک کا یہ حصہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ ڈیویڈ پنگ اپروچ کس کی ہے وکاس آتمک اپاگم کس کا ہے تو یہ دیکھیں اس پستک کا پورا نام ہے کمپیرٹیو پولٹیکس میں وکاس آتمک اپاگم کا پریوگ تو ہم نے یہ چرچہ کی اور پولٹیکس اور ڈیویڈ پنگ ایڈی آز کل ملا کے کوششن جو آتا ہے ڈیویڈ پنگ ایڈی آز کون سے وکاسیل سماج وکاسیل سماجوں کی راجنیتی دراصل ڈیویڈ ایشٹن نے جو سسٹم تھیاری دی تھی اس کا ادیش یہ تھا ڈیویڈ ایشٹن نے یہ کہا کہ میری سسٹم تھیاری ہے یہ پرتیک دیش کے اوپر لاغو ہوگی چاہے وہ چاہے وہ سامیوادی ویوستائیں ہو اور چاہے وہ تھرڈ ورڈ کی ویوستائیں ہو سب پہ لاغو ہوگی لیکن یہ دیکھا گیا کہ ان کی جو یہ اپروس تھی سسٹم اپروس یہ صرف وکشی دیشوں کے اوپر ادار پاس ساتھ یا لوگتنطر کے اوپر لاغو ہوتی تھی تھرڈ ورڈ کے اوپر لاغو نہیں ہوتی تھی تب تھرڈ ورڈ کے اوپر سسٹم اپروس کو لاغو کرنے کے لیے پولیٹکس اوپ ڈولوپنگ ایریاز ڈولوپنگ ایریاز کی پولیٹکس کا ادھیان کرنے کے لیے سٹرکشل فنکشنل موڈل دیا گریپیل آمنڈ تو میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جو گریپیل آمنڈ ہے ان کی پر کیا کچھ نہ آتا ہے کہ نیمال لکیت میں سے کون سا وچارک ایسا ہے جنہوں نے ڈولوپنگ ایریاز کا ادھیان کرنے کے لیے ویوستہ اوپاگم کا پریوک کیا ہے ڈولوپنگ ایریاز کے لیے تو وہ ہیں آمنڈ اور ان کی ڈولوپنٹ اپروس ہے تو یہ یہاں سے کوششن ضرور آتا ہے اس کا آپ دھیان رکھیں ہم آمنڈ کی سرچہ کر رہے ہیں اب آگے راجنیتی ویوستہ کے تتو ویشیش تائیں کیا ہے یہ کس کے دوارہ ورنیت ہے یہ ہے آمنڈ کے دوارہ ورنیت یہاں آپ ضرور دھیان رکھیں ان کا پستکوں کا اور اس کے بات ان کا تتو تین تتو راجنیتی ویوستہ سر ویوستہ ہوئی انیو نیاش شرطہ ویوستہ تتو اور سرنچنائی اور کاری ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر آش راجنیتی دھرم جاتیاں ٹیکنکس میڈیا دباؤ سمو یا پس میں الجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کچھ شیمائیں بھی ہوتی ہے جاتی کی بھی کچھ شیمائیں کہ جاتی صرف راجنیتی کرتی کہ نہیں وہ اور بھی کام کرتی ہے تو آپ کو شیمائیں بھی نیردھائیت کرنے پڑے گی اتنی زیادہ بھی سرویابک نہیں ہوگی اگر ہم راجنیتی ویوستہ کو بہت زیادہ ویابک کر دیں گے ہر تتو ہر سرنچنہ کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں گے مل کے اور راجنیتی ویوستہ کا نیرمان کرتے ہیں یہ کوشش کئی بار پوچھا ہوگا ہے کہ راجنیتی ویوستہ کی بھی سیشتہ کیا ہوتی راجنیتی ویوستہ سارو بھومک ہوتی ہے بہت بہت ویابک ہوتی ہے راجنیتی سرنچنہ یہ بہت پرکار کی ہوتی ہے ویوستہ میں سرنچنہ جو کام کرتی یہ بہت پرکار کی ہوتے ہیں راجنیتی ویوستہ کی سرنچنہ کی پرکار کی سٹکچر کی اور فنکشن کی سارو بھومک تا راجنیتی سرنچنہ کی بہت کاریات مکتا یہ آپ کو ویشیش دیان رکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی راجنیتی سرنچنہ وہ بہت سارے کاری کرتی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ راجنیتی دل کیا کرتے کیا راجنیتی دل صرف چناؤ لڑنے کا کام کرتے کیا نہیں راجنیتی دل اکیلے چناؤ لڑنے کا کام نہیں کرتے بلکہ یہ جنتہ میں جاگ رکتا لاتے یہ لام بندی کرتے ہیں یہ مانگوں کا ایک کی کرن کرتے ہیں یہ سرکار کی آلوچنہ بھی کرتے ہیں اگر ویرود میں بیٹھے ہیں تو راجنیتی دل صرف چناؤ نہیں لڑتے راجنیتی دل سپتا بھی سمالتے ویرود بھی کرتے ہیں زاگ رکتا بھی لاتے لام بندی بھی کرتے تو ہر ایک سر بہت سارے کار یہ کرتی ہے راجنیتی ویوستہ کی سنسکرتی مشری تو ہوتی ہے کوئی بھی راجنیتی ویوستہ کوئی بھی دیش ہے وہ پورنتی موڈر نہیں ہوتا اور پورنتی ہے وہ ٹریڈیسل بھی نہیں ہوتا کیا بھارت پورنتی آدھونک دیش ہے کیونکہ ہم تھرڈ بھارت کی سر آکھ رہے اور کیا یہ پورنتی آر ٹریڈیسل ہے نہیں کیا پورنتی موڈر نہیں ہے امریکہ ہے کیا امریکہ پورنتی موڈر نہیں ہے آج بھی وہ لوگ رنگ کیا دھار پہ بھی دباؤ کرتے ہیں اگر آدھونک ہوتے تو ہمیں بھی پتا رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے کالا ہو گورا ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ ہم آگے بڑھتے یہاں سے کوئشن آ سکتا اور ہو سکتا بہت زیادہ چانس آمنڈ کے اوپر جو ستر پرتیشت کوئشن آتے ہیں کوئشن وہ یہ سے آتے ہیں اور یہاں سے بھی نہیں آتے اس تاب باری پارٹ سے آتے تو موڈل ہے دیکھ یہ تو یاد رکھیں کہ ان کا سٹرکچرل فنکسنل موڈل ہے اس میں انہوں نے سات پرکار کے فنکسن بتائیں چار تو یہ انپوٹ میں رہے اور تین یہ آؤٹ پٹ کے اندر رہے ٹوٹل ہیں سات کئی وار یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے پرکار یہ بتائیں تو انپوٹ آؤٹ پٹ کو ملا کے سات بتائیں انپوٹ میں پوچھیں تو چار ہے آؤٹ پوٹ میں پوچھیں تو تین ہے دیکھیں ان کا جو موڈل ہے سٹرکچر فنکسنل موڈل سرنچنا آتمک پرکاری آتمک اپاگم ہم کر کیا رہے ہیں سرنچنا اور پرکاریوں دونوں کو کر رہے ہیں کون سی سرنچنا ہے وہ کام کیا کرتی ہے تو زیادہ موڈل ہے ایک طرف پہلے ہم الٹا کر لیتے پہلے کار یہ کرتے ہیں کام ہے راجنیتیق سماجی کرن بھرتی راجنیتیق سماجی کرن ہوتا ہے سماجی کرن بتا دیتا ہوں پہلے کیا ہوتا ہے راجنیتیق سماجی کرن کیا ہوتا ہے جب ایک پی ڈی سے دوسری پی ڈی کسی بھی دیش کی راجنیتیق سنسکرتی ڈھالی جاتی ہے اس کو راجنیتیق سنسکرتی کا گیان دیا جاتا ہے جیسے ہم ہے اس کو اپنے بچوں کو راجتن تر کی کمیاں بتاتے ہیں انگریج جی تانہ شاہی کی کمیاں بتاتے ہیں لوگتن تر کی پرسنسہ کرتے ہیں سو تنتر تا سمانتا جیسے عدیقار بتاتے ہیں تو یہ ہم اس کا راجنیتی سمانجی کر رہے ہیں تو کسی بھی دیش کی راجنیتی سنسکرتی کا ایک پڑی سے دوسری پڑی تک ہنستانترن ہوتا ہے وہ سمانجی کرن کہلاتا ہے تو یہ سمانجی کرن کون کرتا ہے کون سکھاتا ہے ہمیں راجنیتی کے بارے میں راجنیتی دلوں دباؤ سموں کو بارے میں تو یہ ہمارا پریوار سکھاتا ہے ہمارے ویدھی میں ہمیں شکش دی جاتی ہے چرچ سکھاتا ہے اور مطر منڈلی سکھاتی ہے مطر منڈلی ہمارا جو پیرس گروپ ہے وہاں سے ہم راجنیتی کے بارے میں سکھتے ہیں پھر ہے ہیت سوروپی کرن کون کرتا ہے انٹریسٹ آرٹیکولیشن کون کرتا ہیتوں کا پرکٹی کرن کون کرتا ہے یہ ہمیں یہ چاہیے یہ دباؤ سمو کرتے ہیں پریسر گروپ کرتے ہیں جیسے کسانوں کا دباؤ سمو ہے وہ اپنے ہیتوں کے بارے میں مانگ کے بارے بتاتا ہے ڈاکٹر کا ہے وہ ڈاکٹروں کرنے زیادہ اچھا ہے ہیتوں کا جو سنکتی کرنے کا کام کرتے ہیں بی بھین پرکار کے ہیتوں کو جو ملاتے ہیں وہ راہ نیتک دل ملاتے ہیں کیونکہ راہ نیتک دل ویبین ورگوں کے ووٹ چاہتے ہیں اس لئے وہ ویبین ورگوں کی دباؤ سمو کی الگ جو مانگے ہیں ہیت ہیں ان کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیتے بی جی پی اسے کسان بھی جو ہوئے ہیں مزدور بھی جو ہوئے ہیں اس سے باتی واسی وں پہنچانا سرکار نے جو کس نرنے کی وہ آپ تک پہنچانا ویبین پرکار کے سمو کر کیا رہے ہیں جاتیاں کیا کر رہی ہیں دھرم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کا پرشار پرشار کر یہ سارا کام میڈیا کرتا راجنیت سمپریشن ہے یہ میڈیا کرتا ہے یہ یہ کام کرتا تو یہ آپ نے ملایا کہ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کئی باری ملان کرنا آتا کہ راجنیت سماجی کون کرتا ہے میڈیا پریوار پرکٹ کون کرتا دوا سمو راجنیت سمپریشن کون کرتا میڈیا کرتا ہے اور اس کی آمند نے اس کو رکت سنسار کیا کرتا بھین پوسک تتو کو سب جگہ پہنچ آ دیتا ہے میڈیا چیزوں کو یہاں سے وہاں پہنچ آ دیتا ہے اور یہ فیڈ بیک کا پری آئے ہے کیونکہ آمند اس ترے فیڈ سب کا پریوگ نہیں کرتا بلکہ راجنیت سمپریشن کا پریوگ کرتا ہے راجنیت فنکشن ہے اور ان فنکشن کو پولٹیکل فنکشن کہا ہے گریبیل آمند نے راجنیت پرکار یہ کہا ہے یہ یہ دھان رکھنا کہ یہ سارے راجنیت پرکار یہ کون سے ہیں تو پولٹیکل فنکشن کون سے چار پرکار کے ہیں اگر یہاں سے ڈال دیا تو اس کا مطلب وہ پولٹیکل نہیں یہ چار پرکار کے پولٹیکل فنکشن راجنیت سماجی بھرتی سوری پکن راجنیت سپریشن ان کو پولٹیکل فنکشن بولتا ہے اور یہ سرنچنائی کون سی ہے تو یہ انوب چار سرنچنائی ہے یہ سب انوب چار سرنچنائی ہے تو آمن ڈکھا پورا جور انہیں کے اور یہی سے کوششن آتا اتی باتوں میں پولٹیکل فنکشن کون سے ہیں انوب سار سرنچنائی کون سی نہیں ہے یا انپوٹ کے جو پرکار ان کو پورا کون کرتا ہے کون سے فنکشن کو کون سا سر پورا کرتی ہے یہاں سے کوششن آتا ہے اب ہم سلتے ہیں انپوٹ اور نرمان کانونوں کا کریان ون اور ادھی نرنین تو کانونوں کا نرمان ودائقہ کرتی ہے کانونوں کو لگو کاریا پلکہ کرتی ہے اور کانونوں کا ادھی نرنین کوئی توڑتا تو دنڈی نیا پلکہ کرتی ہے یہ آؤٹپوٹ فنکشن ہے جو پہلے مانگے اور پھر ان کے آؤٹپوٹ کے کاری پولٹیکل فنکشن اور گورنمنٹ یا ساسن کے کاری یہ دھیان رکھے تو ساسن کاری میں یہ نہیں آتے اور ان کو جو سرن چنائے وہ اپسارک سرن چنائے کر رہی ان کو فورمل یہ راجتی کے لیے بنی اور راجتی کرتی اپسارک سرن چنائے ہیں یہ ساری تو یہ ہم نے input اور output کو complete کر اور یہ model سمجھا پورا یہ ساتھ ہوگے چار یہ اور تیر والے یہ ان کو کرنے والی سرن چنائے کون سے کام ہے اور کون سی سرن 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 سمجھا آگیا راجتی بیوستہ کی شمتہ آمنڈ نے چار پرکار کی شمتہوں کی چرچہ کی ہے پہلی ہے ویترن آتما کشمتہ یا distributive power یہ سمجھا وادی بیوستہ میں بہت اچھی ہوتی ہے ویترن کرنے کھ شمتہ آرث سنساد نوکہ ویترن کرنا یہ بہت زیادہ ہوتی سمجھا وادی بیوستہ میں پھر ہے وینی شمتہ ریگولیشن کرنا ویوار کو نیانتی رکھتا اپنے ناغریکوں کو ٹھوگ پیٹ کے شدہ رکھنا یہ تانہ شئی میں ہوتا ہے تیسر یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے اور وہ ہے دو ہن کشمتہ ہوتی اپنے ناغریکوں سے کام کروانے کی کشمتہ یہ سروہ دکار واد میں بہت پائی جاتی ہے جیسے ہٹلر کہا کرتا تھا ہمیں جرمانی کو مہند بنانا ہے تو جرمان واسی ڈر اور مانشک پربھوتو کی وجہ سے دن رات چوہ گھنٹے کام کرتے تھے بینا کوئی تن خوا لیے تو یہ تھی دو ہن کشمتہ سروہ دکار واد میں جاتا پائی جاتی ہے اور پرتیوطر کشمتہ ریسپونس ریسپونڈ کون کرتی ہے اگر آپ کس مانگو گے ہٹلر سے تو گوڑی دے گا شدی بندوق سے تو لوگتانتر ویوستہ ریسپونڈ بہت اچھا کرتی ہے جیسے آپ مانگ کرتے ہوں پورتی کی کوشش کرتی ہے تو پرتیوطر کشمتہ ہوتی ہے ادھار لوگتانتر ویوستہ میں زیادہ دوہن کشمتہ سروہ دکار واد میں زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے ویوار کو نینتر کرنا یہ تانہ شاہی میں ڈکٹیٹر شپ میں زیادہ پائے جاتا ہے اور وطر سامی وادی ویوستہ کرتی ہے تو چار پرکار کی انہوں نے کشمتہ بتائی ہے جن کی ہم نے چرچہ کی یہ کئی بار ملان کرنا آجاتا یا چار کون کون سی کشمتہ بتائی ہے اس کے اپر کوشن پوس لیا جاتا ہے کس ویوستہ کی کون سی کشمتہ اچھی ہوتی ہے اب کوشن آنسور کر دیں آمد نے اپنی پستق پولیٹ ٹیکس اور سے کون سی بات سپسٹ نہیں ہوتی ہے راجنی تی ویوستہ ایک ستھول گٹک ہے جو پریابرن کو پرباویت کرتا ہے انتے کے لیے بیکتیوں کے بیچ نہیں کنت ان کے دوارہ سوئی پولیٹ سکتے نہیں راجنی تی ویوستہ ڈائی نامکس ہے یہ تو ہم آلوچ نہ اس روپ میں بلائی کر دیں لیکن خود نے نہیں لکھا ہے تو یہ آنسور ہے یہ پرگرطی ویروضی نہیں بلکہ پرگرطی کرتی ہے چاہتی ہے آمند کے انسار راجنی ویوستہ انی ویوستہ راجنی ویوستہ آوپیڑ کیا بد دیکھ ری سکتے رکھتے بلکل اور کسی بھی ویوستہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے دنڈ دینے کی سمپربو تاگی جبکہ انی سامان جی کی ویوستہ ہیں چاہے وہ بزار ہو دھرم ہو ذات یا ہو ان کے پاس اوچت پرون بد دیکھ کاری سکتی نہیں ہوتی بات یہ کاری سکتی ہو سکتی ہو سکتا ہے آپ کو ذات یا دنڈ کر دے لیکن اس کو یہ پاور نہیں ہے یہ دوسرا روبرٹ ڈہل کے انساء رانی تی ویوستہ مانو سمندھوں کا ویس 20 سورو پہ جس کے انتقر سکتی نیم اور سکتا کا مہت پون مات سکتی ہوتی ہے نیم یعنی قانون ہوتے ہیں اور سکتا یعنی اتھیورٹی ہوتی ہے یہ بھی کہا ہے روبرٹ ڈہل نے تو دونوں کے دونوں صحیح ہے یہ بھی قتھن سکتی ہے اور یہ بھی قتھن سکتی ہے دونوں قتھن سکتی ہے صحیح ملان کرنا راجنیتی سماجی کرن کون کرتا آپ پھر سی ملان کرن آپ کیجئے چلے آپ کے پاس آپ کو ادھیک شیکن کا ٹائم ہے آپ کے پاس یہ ہے فنگشن اور یہ وہ ہے پولٹیکل فنگشن اور یہ انوبصار سرنس نائے دیکھے کون کیا کرتا ہے راجنیتی سماجی کرن یہ کرتے ہیں دباؤ سن ہیتوں کو اکٹھا کرنا سی اکٹھا کرنا یہ کرتے ہیں راجنیتی سمپریشن کرنا سنسار کرنا پاتوں کے دوسرے سے تک پہنچ آنا یہ میڈیا کرتا ہے آمن پاویل کے انسار نیمل گیت میں سے کون سی راجنیتی ویوستہ کی شمتہ کی شرینیا ہے ویوستہ کاری ٹھیک ہے نکاش ہے اکٹھیکٹیو ٹھیک ہے ویتران آتم گیت اکٹھیکٹیو اترکاری ریسپونس یہ ہے چار پرکار کی شمتہ کر کر ہٹیں ان کے ہندی ورشن ہیں یہ سارے راجنیتی ویوستہ ایک کھلی ویوستہ ہوتی ہے یہ بھائی آنتری گٹکوں کے پریاورن کے پرتی سنسار نہیں ہوتی ہے کھلی اسی لئے کیونکہ سنسار کرتی ہے بھائی اور آنتری گٹکوں سے پرباویت ہوتی ہے تو اے بھی صحیح ہے آر بھی صحیح ہے آپ دیکھو ویاکھیا کر رہا ہے تو کھلی گیا یہ کھلی ہوتی گیا یہ تو ویاکھیا ہے نیچے دوستو یہ ہم نے ایک اور مزیدار ٹوپک کیا جس میں سے ایک کوششن ہر حالات میں آتا ہے گریبیل آمنڈ کا سٹرکشنل فنکشنل موڈل اب ہم دو منٹ کا ویرام لیں گے وہ ویرام اس لیے ہے کی صرف دو منٹ کا ویرام تاکی یہاں جو نیے ٹوپک ہیں ان کی یہ سلائیڈ ڈاؤنلوڈ کی اس کے اندر اب اس میں اتنی سلائیڈ تھی اب اس دو منٹ کا ارام کریں پانی پین ٹھنڈا پانی تب تک نیا ٹوپک آ جاتا ٹھیک دو تین منٹ بعد ہم ملتے یہ جتنے بھی اپروچ ہے یہ سب ویواروادی کرانتی کی دین میں ان کے نام لے لیتا ہوں کون کون سی اپروچ یہ سب آدھونی کو پانی ہوں ہے ویواروادی کرانتی کی دین سی 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 کون 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 سی سی آر برد سی من والا اس کے بعد پولیٹیکل ڈویلوپ پیوچ پولیٹیکل کل چر کی اپروچ رانیتی سنسکرٹی پولیٹیکل موڈرنیزیشن والی اپروچ پولیٹیکل سوشل اپروچ پولیٹیکل کمیوکیشن اپروچ یہ ایسی کر کے نو دس اپروچ ہے رانیتی سنسکرٹی رانیتی عدنیق رانیتی سمجھ رانیتی وکاس یہ سب بیواروادی کرانتی کی دین ہے اب ہم جو سرچہ کر رہے ہیں وہ رانیتی وکاس پولیٹیکل ڈولپمنٹ اپروچ کی سرچہ کریں کیسی ہوتا ہے پولیٹیکل ڈولپمنٹ کیا سنکیت ہو سکتے ہیں پولیٹیکل ڈولپمنٹ کے اگر ہم ادار ویوستہوں کے سندر میں دیکھیں تو لوگتنطر کا وکاس ہونا لوگوں میں رانیتی سہب آگیتہ بڑھنا رانیتی کوئے لوگتانطر سنسطہوں کی سنکھیا بڑھنا لوگوں کی جاگ رکھتا میں بڑھتی ہونا سوتنتر سنچار ہونا ادھکاروں کی ویوستہ سوتنتر نیا پالی یہ سب ہم کہتے ہیں کہ رانیتی وکاس کی پہچان ہے سیمول پی ہنٹی گٹن یہ کہنا کیا ہے رانیتی اس کے ساتھ اس سہب آگیتہ کو سماہیت کرنے کی رانیتی سنسطہ کرن بھی ہو جانا چاہیے رانیتی سنسطہ وں تو اس کے اکورڈنگ جب رانیتی سنسطہ کا نرمان نہیں ہوا سہب آگیتہ مانگی لیکن سنسطہ کا نرمان نہیں کیا جب وہاں کی رانیتی سنسطہ نے تو وہاں پھر عرب بسند کرانتی ہو گئی تو ہنٹی گٹن سیمول پی ہنٹی گٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ رانیتی تھی ویقاس کا سمد کسی ویسو ویدیالے سے پریشتن ویسو ویدیالے یو ایس سے اور یہ انیس سو اور ساٹھ سے ستر کے بیچ اس کا ڈیویلوپ میں ہوا اور اس کا ڈیویلوپ میں کس کے لیے ہوا دیکھئی انیس سو ساٹھ ستر ایک تو یہ تتھے جان رکھیں یہ کیا گیا تھرڈ ورلڈ کے سندر میں کیوں کیوں کی یہ جو اسٹرن کی سسٹم اپروس تھی اور آمنڈ کی سٹرکشل اپروس یہ دعوے کے باؤ جو تھرڈ ورلڈ کا ادھیان نہیں کر پائی کیوں کیوں تو امریکہ میں بیٹھ کے اور امریکن چشمے سے بھارت اور سرلنکا اور تھرڈ ورلڈ کو گھانا نائجیریہ کو سمجھنا چاہ رہے تھے تو پھر پی 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 آئی تو یہ تھرڈ ورلڈ کا ادھیان کرنے کے لئے 1960 سے ستر کے مدی میں آئی تو یہ دو تتھے ہوئے تھرڈ ورلڈ کا ادھیان کرتی ہے بیواروادی کراندی سے پر بیواروادی کراندی پریشت نوی سو دیالے میں آئی ہے اب آگے بڑھتے کچھ اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہنٹی گٹر نے کیا کہ یہ دیکھا آیا اس میں تبون تتھے دیکھ دیکھ ڈ ویدوان یہ ویدوان ہے جو ویدوان کہا جاتا ہے یہ پاکستان گئی جیمز کول میں انہوں نے نائجیریہ کا دین کیا ہے ڈیویڈ ایپٹر یہ گانا گئے اور گانا کا دین کیا لوسی پائی میامار کا دین کیا اور ایپ ڈبلو ڈیس نے چائنا تھائی لینڈ شر لنکا اور ان دیشوں کا دین کیا اور رانیتی ویقاس کے ویبھن جو کنسپٹ ہیں ان کا ڈبلوپنٹ کیا یعنی آپ ان دیشوں میں جائیے وہاں جا کے سمجھ تب یہ چیزیں سمجھ بھی آتی ہے تو کئی بار یہ ملان کرنا آتا ہے یہ کئی بار یہ پوچھ آیا کہ لیونارڈ ونڈر نے کس دیش دن کیا یا بھارت کا دین کس نہیں کیا تو کئی بار ملان کرنا جی بار پوچھ لے جاتا ہے کس ویدوان نے کس دیش کے رانیت وقاس کا دین کیا ہے لوسی پائی پولٹیکل ڈولپنٹ اپروچ کا پتہ ہے یہ امریکن ویدوان ہے اور انہوں نے کوئی پریباسہ نہیں کی ہے بلکہ کرنا تو اس سے پہلے اس کا عارت ہونا چاہیے تو کیا یہ صحیح ہے کیا سعودی عرب کا یوے کا کوئیت کا کتنا زیادہ عارت ہوگیا اس کے باوجود وہاں جنتہ کے پاس کوئی عدیقار سوطن ترتائیں اور لوگ تنتر بغیرہ نہیں ہے تو یہ سرط وں وکاس ہے نہیں ویروڈیوں تک کو مار دیتا ہے ورتوان راشتر پتی ہے پرساس نکو ہے کانونی وکاس کیا پرساس نور کانون کا وکاس ہونے سے رانیت وکاس ہو جائے گا میکس ویبر کی یہ سرط بھی مان نہیں لوسی پائی کو تو یہ پورو سرط ہیں یعنی یہ ہونا کوئی رانیت وکاس کی پرتی نہیں ہے پورو سرط نہیں تو آرث وکاس پول باران کئی بار ان کا ملان کرنا آتا ہے کہ ان ودوان کو ملائی کہ رانیت وکاس کی پورو سرط آرث وکاس کس نے کہا یہ آتا ہے کئی بار تو یہ آپ اس کو ضرور کر جائیں ان کو ملان کرنا آئے تو یہ ہے پریباسد پراث مکتاؤں کی سمجھا بولا گیا کون سی پراث مکتاؤں مان کس کو پراث مکتاؤں دیں یہ ہے تو یہ جی بی نیٹل نے کہا ہے یہ لوشن پائی کے سامنے یہ سنکت ہے پریباسد پراث مکتاؤں کی سمجھا اور لوشن پائی اس کو ارث کا برم یا پریباسد کا سنکت کہتا ہے یہ ساری چیزیں مل کے راجنیتی وقاس کا نردہان کرتی ہے لیکن کوئی ایک چیز کا راجنیتی وقاس نہیں ہے تو سبدا ولی ہے پریباسد پراث مکتاؤں کی سمجھا یہ جی بی نیٹل کی ہے اور پریباسا کا سنکت یا ارث کا برم سی من تک کنفیوزن یہ لوشن پائی کا ہے کئی بار تشیلی سبدا ولی پوچھتے ہیں کہ راجنیتی وقاس کے سندر میں ارث کا برم سبدا ولی سی من تک سبدا ولی کس کی ہے تو وہ ہی لوشن پائی کی دیکھیں میں وہ ادھا سیکنڈ ورام دوں گا میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کی کیا جو ویڈیو ہیں وہ آپ کے پاس صحیح روپ میں پہنچ رہے ہیں کیا مجھے یہ جو پوری سکرین ہے اس کے اوپر کس بھی کمیٹ وغیرہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو میں یہ دیکھ نا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے آپ پاس صحیح روپ میں پہنچ رہا ہے میں خود اپنے اس کے اوپر موبائل پہ دیکھ پا رہا ہوں پہ آپ آدھا منٹ اوڑ خراب گیا اب واپس آ جاتے ہیں مدے کے اوپر لوسین پائی تو یہ ٹھیک ہے اب ہم سلتے ہیں یہ سبدا ولی کا دھیان رکھنا لوسین پائی وکاس سلکشن ڈولپ مینٹ سنڈروم لوسین پائی کہتے ہیں کہ ہم پریباشت نند نہیں کر سکتے پریباشا نہیں دے سکتے لیکن تین لکشن بتا سکتے جن کے لئے وہ وکاس سلکشن یا پولیٹیکل سنڈروم سبدا ولی کا پریوغ کرتے ہیں تو یہ سبدا ولی بھی آپ دھیان میں رکھیں کہ پولیٹیکل سنڈروم سبدا ولی ہے اس کا پریوغ کس نے کیا ہے تو تین پرکار کے سلکشن آپ وکاس کو پہچاننا ہے تو ایک ہے سمان تا دوسرا ہے کشم تا اور تیس را ہے ویبیدی کر ایکولیٹی کیپیسٹی اور دیفریشیشن یہ تین پرکار کی اگر کسی بھی ویوستہ میں یہ تین چیزیں پائی جاتے ایک سبدا رانیتی ویوستہ کا وکاس ہو چکا ہوتا ہے رانیتی سمتہ ان سب کی ذر چا ہے پھر ایک شمتہ کسی بھی رانیتی ویوستہ کی پرتی اتر کرنے کی شمتہ کی وہ جنتہ کی مانگوں کو کیسا پورا کر پاتی رانیتی وکاس نہیں کر پاری تو وکاس نہیں ہے ویبیدی کرنے کی الگ سنسطہ الگ کار یہ کر رہی ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کتان ایسا اور ایک ویوستہ سارے کام کر رہی ہو وہ کانون بنا رہی ہو وہ کانون کو لگو کر ہو ایسا تو نہیں ہے تو اگر یہ تین ویشیستہ ہیں تین لکشن جن کو وہ پولیٹیکل سنڈروم بولتے ہیں کسی بھی رانیتی ویوستہ کے اندر ہے تو اس کا تاتھ پر اس کا رانیتی وکاس ہو چکا یہ کئی بار بیسی تو آپ یاد ہے سب یاد رکھتے سمانتا کشمتا اور ویبیدی کرنے کے سریز سے یاد رکھیں پہلے سمانتا پھر کشمتا اور ویبیدی کرنے کئی بار یہ بھی پوس لیا جاتا ہے کہ آپ ان کو سریز میں سیٹ کیجئے اب آیا ہے رانیتی وکاس کے سنکٹ دیکھیں یہاں جو کوشن پوسا جاتا ہے لوشن پائی یہ کہہ رہے ہیں جب کسی بھی دیش کا رانیتی وکاس ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے سامنے چھے پرکار کے سنکٹ آتے ہیں اور سنکٹ یہ لئے ہیں انہوں نے یوکے کی برٹین کی ویوستہ سے یہ ضرور یاد رکھنا کہ لوشن پائی نے جن سنکٹ کی چرچہ کی وہ کہاں سے لئے ہیں وہ برٹین سے لئے پہلا سنکٹ آتا ہے پہچان کہ لوگوں کی آئیڈنٹیٹی کرائیس ہوتی وہ اپنی پہچان ستھاپی نہیں کر پاتے جگھڑتے وہ پہچان کی ستھاپنا کے لئے اس تنیوں کی ستنطر پہچان نہیں ہوتی دلیت پہلا سنکٹ یہ آتا ہے جب سب کی اپنی پہچان ہو جائے سب پہچان کی اجت کرنے لگ جائے تو ورنہ سنکٹ لوگ سرکار کو وید نہیں مانتے جیسے ورط ایران کی سرکار انتہ پرویس انتہ پرویس کا دات پری ہے لیکن ابھی بھی اس کا پرچار پرسار نہیں ہوا بھارتی سماز کے اندر دلیت آدی بھارتی سنکٹ آتا ہے پھر ایک ہی کرن کا سنکٹ مانگو میں ہی ایک ہی 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 سمجھوتا نہیں کرتے ایک ہی کرن کا سنکٹ ہے اور پھر انتہ میں ویترن کا سنکٹ سنسادن ویترن کچھ لوگوں میں پاس سنسادن اکٹھے ہو جاتے ہیں ستہ اکٹھے ہو جاتی ہے دھن اکٹھا ہو جاتا ہے سمان اکٹھا ہو جاتا اور کچھ لوگ ہیں ان کوئی نہیں ملتا تو یہ ویترن کا سنکٹ ہوتا ہے اور جیسے یہ پیچان وید تانتہ پر سنکٹ دور ہوتے ہیں اس دیش کا رانیت وکاس ہو جاتا ہے تو لوشن پائی کہتا ہے کہ یہ سنکٹ دور ہو گیا تو یہ چھے پرکار کے سنکٹ آتے ہیں کئی بار پوس لیتے کون سنکٹ میں سے نہیں ہے تو یہ سنکٹ آپ یاد رکھیں لیکن یہ ضروری ہے رانیت وکاس کے تین لکش آمن جیسے ابھی لوسی پائی کو کر کے ہٹے وہ ہے اب آمن کو کر رہے آمن بھی تین لکش بتاتے بک ہے کمپیر پولٹک سی ڈیو لپ میٹ اپ پروچ وکاس آتما کو پاگم کس کا آمن کا یہ سمانتہ رنگ بید کی سماپتی ہو نا یعنی یہ پوری جنتہ کے سندرب میں ہے جس کو ہم سمانتہ کہہ سکتے ہیں سمانتہ آنا ہر طریقے سے یہ سنسکرتی کا لوکی کی کرن تو کئی بار تو پریباس آ جاتی ہے کہ راج نیتی وکاس کی پریباس کس نے کی ہے سنسکرتی کا لوکی کی کرن وی بومی کاؤں کا بی بی نہیں کرن تو یہ آمنڈ کی پریباس ہے دوسرا انہوں نے لکش بتایا ہے اوپے ویوستہ سوائت اس کو ہم لوسی پائی والی باس سام ایک شمتہ کہہ سکتے جتنے ہی زیادہ اوپے ویوستہ سوائت ہوگی اس دیس کا کتنا سوتن تر دو کی سر چاہ میڈیا میڈیا کتنا سو تر اوپے ویوستہ ہے راہنیتی ویوستہ کی ٹیکنیک کتنی سو تر دباؤ سم کتن سو تر راہنیتی دل سر 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 کتن کتن دل کھڑے ہو سکتے ہیں ڈیویش راہنیتی کی کرنے ہو سر 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 سور سو آیت ہے آدھ سر سر یہ سر جتنی زیادہ اوپے ویوستہ سو ہوگی اتنا اقصی ویوستہ کشمت زیادہ ہوگی اور پھر بھومی کا ویبینی کرن جہاں لوش شیر ویبینی کرن کی چرچہ کرتا ہے وہیں آمنڈ کا کہنا ہے کہ صرف سنسطھاؤں کے الگ ہونے سے کام نہیں چلتا سنسطھائیں تو چائنہ میں بھی ورطمان کا جو پیپلس ریپبلک چائنہ ہے سی جن پنگ والا یہاں سنسطھائیں الگ الگ یہاں ویدائی کا بھی ملے گی آپ کو کاریا پالی کا نیا پالی کا دباؤسوں سم ملیں گے لیکن سارے کے سارے ایک ہی راہ نیتک دل کے نینترن میں کاریا کرتا ہے وہ ہے چین کی کمیونیسٹ پارٹی تو صرف سنسطھائیں الگ ہونے سے کام نہیں چلتا وہ سنسطھائیں کام بھی الگ لگ رہے بھومی کا بھی ان کی الگ لگ اور ایک دوسرے سوائیت اور سوطنطر ہو تب جا کے اور کسی بھی دیش کا ڈاولپمنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب چائنہ میں سنسطھائیں تو الگ لگ ہیں لیکن بھومی کا ساری وہی ادا کرتی ہے جو وہاں کا راہ نیت دل کہتا ہے اور اس کا مکھیا سی جن پنگ کہتا ہے وہی ہوتا ہے تو یہ ہم نے راج نیتی وکاس کے تین لکشن دیکھے جو ہمیں آمنڈ نے بتایا تو یہ بہت پوچھا جاتا ہے سنسکرتی کا لگ کرن اور بھومی کا بھی بھی نہیں کرن اس کا سمندھ آمنڈ سے ہے اب ہم ایک اور ویچائر کی چرچہ کرتے ہیں اس کے سیمول پی ہنٹی گٹن ان کا ایک لیک ہے پولٹیکل ڈاولپمنٹ اور پولٹیکل ڈی کے یہ کہتے ہیں سیمول پی ہنٹی گٹن کی کبھی بھی وکاس ہے وہ ایک لریک یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ ایک بار ڈاولپمنٹ شروع ہو گیا تو ڈاولپمنٹ ہوتا ہی رہے گا کبھی پولٹیکل ڈاولپمنٹ ہوتا ہے کبھی ڈیکے ہوتا ہے پھر ڈاولپمنٹ ڈیکے ایسے کر کے جگزگ طریقے سے ہوتا رہتا ہے ایک لریک یہ وکاس کو انہوں نے سنوتی دی ہے راج نیتی وکاس کب ہوتا ہے جب کسی بھی ویوستہ میں انکولن سیلتا ہے اڈیپٹیشن آتا ہے ویوستہ بدلتی مانگوں کے انسار بدل جاتی ہے لوگوں کی لانتا ہےphasاو مانگوں پچی اچھا کے انسار ویوستہ میں پریوکیتن ہوتا رہتا ہے نیسے کھڑی ہو جاتی ہے پرانی سنسٹا ہے ختم ہو جاتی ہے نیینے کاریہ سرکار کرنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں انکولن ہو گئی ہے جب ویوستہ جتیل ہونے لگتی ہے جس سے بہت سارے سرنسنائیں بانتی بانتی کے کاریہ کرنے لگتی ہے تو اچھا راج نیتی وکاس تب ہوتا ہے جب ویوستہ سرنچنہ اور کاریہ جٹیل ہو جاتے ہیں تب اوپے ویوستہ سوایت ہو جاتی ہے اور لوگوں کی مانگ اور حیطوں میں ایک ہی کرنا آجاتا ہے وہ جگڑتے نہیں ہیں تب تو راجیتی وکاس ہو جاتا ہے اگر انکولن سیلتا کی وجہ ایک کٹرتا آتی ہے کی ویوستہ اپنے آپ میں بدلاؤں نہیں کرتی تو اس کا مطلب وہ پتن ہو رہا ہے وہاں جٹیلتا کی وجہ سرلتا آتی ہے اب آپ تو راج تنتر میں بلکل سمپل ہوتا ہے سمجھنا ایک راجہ ہے بس اسی کا نام یاد ارکھنا ہوتا ہے جبکہ لوگتنتر میں راشتر پتی کا پردان منتری کا منتریوں کے شہکڑوں نام نیائے پالکہ کے سروت سنیائے لے کے نیائے دیس کے اس نیائے لے کے نیائے دیسوں کے کتنی زیادہ جٹیلتائیں ہوتی ہے جبکہ پتن ہو رہا ہے یہ سرلتا پتن کا پرتھیک ہے سوائیت تہویبین سنستائیں سوائیت اور سوطنطروں کے کام کرتے ہیں وکاس ہوتا ہے اگر وہ جیسے پراد دھینتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیس میں میڈیا ہے وہ گودھی میڈیا ہو گیا ہے تو ارادیتی پتن کا پرتھیک ہے آپ دیکھیں پتن کیسے ہوگا انتظار کیجئے آپ ایک کی کرن ایک کی کرن اور وکندن جب لوگوں کی مانگوں میں ہیتوں میں ایک کی کرن ہو جاتا ہے تو تو وکاس ہوتا ہے اگر سماج میں وکندن ہو جائے اور ویبین سمو آپ اس میں لڑ پڑے تو تو پتن ہو جائے گا جب院 سمولاً پہ ہachenٹیکتن کہ یہ وقاس کا پرتیک اور راجنیت پتن کا پرتیک تو سرلطہ اور جٹلتہ کو دیکھ لیں دہتے کے ساتھ راجنیتی कا پرتیک اور سرلطہ پتن کا پرتیک ہے راجنیتی وقاس کیا ہے تو اس کو آپ ضرور یاد رکھیں کیا ہے راجنیتی وقاس ہانٹیکتن کہہ رہے ہیں راجنیتک یہ بھاگیتہ کے ساتھ-ساتھ راجنیتی کا سنستائن بڑھنا جیسے جیسے آپ سہباغیتہ مانگ رہے ہیں راجنیتی میں بھاگیداری مانگ رہے ہیں اسی کے اکورڈنگ ویوستہ کو نی نی سنستاؤں کا نرمان کرنا چاہیے ہم نے سہباغیتہ مانگی تو ہمیں پھر پنچائیتی راج ملا راجنیتی پتن کب ہوتا ہے اس اندرم میں بہت ہی مہتپورن ایک اوڈارنا ہے gap hypothesis gap پریکلپنا یہ ہنٹی گٹن کی بہت ہی مہتپورن پریکلپنا ہے gap hypothesis gap بولتے ہیں دوری کو کی لوگوں میں شکشہ بڑھ جاتی ہے شکشہ کی وجہ سے لوگوں میں جاگ رکتہ بڑھ جاتی ہے جاگ رکتہ کی وجہ سے وہ راجنیتی میں بھاگیداری کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکار ان کو بھاگیداری کا موقع نہیں دیتی تو لوگوں کی مانگ اور پورتی کے مدیہ gap آ جاتا ہے اور اس gap اگر آ جائے گا تو اس کا مطلب وہاں راجنیتی وکاس نہیں ہوگا بلکہ پتن ہوگا تو راجنیتی وکاس اور پتن کے سندرم میں gap پریکلپنا کس نے دی ہے gap hypothesis کس نے دی ہے وہ دی ہے سیمول پی ہنٹی گٹن نے لوگوں کی مانگ اور سرکار کے دوارہ کی جانے والی پورتی ان دونوں کے مدیہ جب gap آ جاتا ہے تو ہم اس کو راجنیتی پتن کہہ سکتے ہیں تو gap hypothesis political development political decay ایک لرے کے وکاس کو سنو تھی یہ ساری سبداولیاں اس سیمول پی ہنٹی گٹن سیس مندیت ہے اب آگے فرانس شیف فکویاما ان کی ایک بستق تو یہ ہے یہ سیمول پی ہنٹی گٹن کے شیشیاں ہیں the origin of political order ایسی کتاب ہنٹی گٹن کی بھی ہم نے دیکھی تھی دوسرا ہے political order وہاں جہاں political development political decay تھا ان کا لکھا political order and political decay تو دیکھیں یہ دونوں پستقیں فرانس شیف فکویاما کیا جو امریکہ کے بہت بڑے ویدوان ہیں جنہوں نے ایک بہت مہتر پور رسنا لکھی تھی جنہوں نے رات و رات ان کو فیمس کر دیا تھا وہ تھا ان کا end of history and the last میں اس سے پہلے انہوں نے یہ لیکھ لکھا تھا جس سے فیمس ہوئے تھے تو یہ جو political order اور political order and political decay یہ کہتے ہیں راج نیتی بکاس کب ہوتا ہے جب راج جے سسکت ہو سسکت راج جے کب ہوتا ہے راج جے سسکت کا تات پر یہ ہے کہ راج جے لوگوں کے ویوار کو نینتریت کر لیتا ہے وہاں ویدھی کا ساسن ہونا چاہیے تانہ شاہی نہیں ہونے چاہیے راج جے سسکت ہونا چاہیے اور تیس رہ ہے کہ سرکار سرکار اتردائی ہونے چاہیے جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہے تب جا کے راج جیتی بکاس ہوتا ہے دیکھئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تانہ شاہی دیس ہے وہ سسکت ہو سکتا ہے لیکن وہاں ویدھی کا ساسن نہیں ہوتا ہے ویکتی کا ساسن ہوتا ہے سرکار اتردائی نہیں ہوتی کئی جگہ لوگتنتر ہے وہاں ویدھی کا ساسن ہے لیکن راج جیتی ساسکت نہیں ہے جنتہ کی مانگوں کو پورتی نہیں کر پا ہے جنتہ اندولن ہو جاتی ہے توڑ دیتی ہے راج جیتی کو تو راج جیتی بکاس تب ہوتا ہے جب راج جیتی ساسکت ہو ویدھی کا ساسن اتردائی سرکار ہو تو یہ تین چیزیں ملکے راج جیتی بکاس کو نردھارن کرتی ہے یہ کہنا ہے فرانسی شیف فکویا مانگا تو یہ یاد رکھیں چوتھا کوئی اور جوڑ کے کوششن بنایا جا سکتا ہے ایپ ڈیو ریگز ان کے اوپر بھی آتا ہے انہوں نے شیرلنکا تھائیلینڈ اور چائنہ کا دین کیا تھا ایپ ڈلو ریگز نے ریگز نے ایک کنسپٹ دیا ہے وہ ہے ڈیویلوپنٹ ٹریپ ویکاس پھندہ تو ارث کا بھرم لوسیان پائی کا ہے سنسکرتی کا لوکی کرن اور بھومی کا ویبینی کرن آمنڈ کا ہے گیپ ہائپوثیس ہنٹی گٹن کی ہے اور ویکاس کا پھندہ ایپ ڈیو ریگز کا ہے ایپ ڈیو ریگز نے لوسیان پائی کے ایک 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 انہوں نے تین وہی لکشن مانے سمانتہ کشمتہ اور ویبیدی کرن یہ کہتے ہیں کہ سمانتہ وامپنث میں سمانتہ ویبیدی کرن ویبیدی کرن سب چیزوں کا میرو دند ہے اگر ویبیدی کرن ہوگا تو کشمتہ اور سمانتہ کا اپنے آپ ہی ویکاس ہو جائے گا اور ویبیدی کرن بھی کس کا بھومی کاؤں کا اور سنستائیں الگ کام کر رہی ہے تو اپنے آپ ہی کشمتہ سمانتہ بڑھ جائے تو پھر یہ ویکاس کا پھندہ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھرڑ ورلڈ کے دیس ہو ہے یہ جب آزاد ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو سوائتہ اور سوتن ترتہ اور دکھار دیئے ساتھ ساتھ میں ان کے ووٹ کے ساتھ روٹی دینے کی کوشش کی آرث سمانتہ لانے کوشش کی جو وام پنث کی ویسی بھارت میں جب نہرو جی آئے تو انہوں نے مصری ترتویش تاکہ ستھاپنا کی انہوں نے پونجی کا نیجی سوامی تو بھی سوکار کیا سرکار سکول بھی 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 بڑھا دیا گیا تو یہ شروع میں وام پنث اور دکشن پنث کے بھی جولتی رہتی ہے بعد میں یہ دونوں میں سے کسی ایک پھندے میں جیسے پھستی وہاں وکاس رکھ جاتا ہے تو وکاس تب ہوتا ہے جب سمانتہ اور کشمتہ کے مدی سنتولن بنا رہتا ہے جب کوئی بھی دھڑ ورل کا دیس یا تو وام پنث کی اور جگ جاتا ہے یا دکشن پنث یعنی ادار لوگ تنتروں کے جگ جاتا ہے تو اس دیس کا پھر پتن شروع ہو جاتا ہے تو پھندے میں پھس جانا ایک طرف جھوکاؤ ہو جانا یا تو وام پنث کے پھن جانا یا دکشن پنث کے پھن جانا تو سمانتہ اور کشمتہ کے مدیہ سنت لن کے اوپر بل کش نے دیا ہے راجنیتی وکاس کرنے کے لیے وہ دیا ہے لوسی پائی نے دوسرا ہے راجنیتی وکاس کا دوند آتم شدانت ہے یہ دائیلیکٹک تہری پولیٹیکل ڈولپ منٹ کس کے مدی دوند ہو رہا سمانتہ کشمتہ کے مدیہ دوند ہو رہا ہے اور جب دوند چلتا ہے تب تو ویوستہ آئیں اچھی چلتی ہے وکاس ہوتا رہت ہے اور جیسے ہی ہماری ورطمان ویوستہ دکشن پنت کے چکر میں پھس گئی ہے اور سرکار نے جن کلیان بند کر دیا ہے ڈانی بانی کو سوانپ دی گئی ہے تو اس کا تات پری ہم کون سے پھندے میں پھس چکے ہیں کشمتہ کے پھندے میں اب ہمارا وکاس نہیں ہوگا بلکہ پتن ہوگا یہ کہنا ہے ف و رگز کا تو یہ پلٹیکل سو ڈولوپنٹ ٹرےپ کیا ہوتا ہے سمانتا کشمتہ کے مدی سنتولن کی سرچہ کون کرتا ہے کون کہتا کہ میرود ڈی اگر بڑھے گا سمانتا کشمتہ دونوں بڑھے گی تو یہ دوند آتم شیدان کس رانیتی وکاس تو یہ ہے ف ڈولو رگز کو آپ پبلک ایڈوشن میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کا اکولوج اپروچ چلتی ہے پولیٹیکل ایڈوشن ایک ریکھی وکاس رانیتی وکاس ایک ہی ریکھا میں وکاس ہوتا ایک کے بعد دوسری سٹیج آتی جاتی ہے کبھی ڈولپمنٹ ہوتا ہی جاتا کبھی وہ پیس ڈی کے نہیں ہوتا یہ کہنا ہے www روش ڈولو روش ڈولو کی بک ہے سٹیج جو تو وہ سب سے پہلے پرمپراغت سما جاتا ہے ہی کٹ گئی ہے اب یہ نکلے گی تب ہی کام سلے گا پرمپراغت سما جو کرشی آداریت ہوتے ہیں پچھڑی وی سما جاتا ہے جہاں جنتہ رانیتی کے روپ سے کوئی بھاگیداری نہیں کرتی پھر سکرانتی کال آتا ہے ٹرانجیکشن پیریڈ آتا ہے اب کرشی جا رہی ہے ادیوگ آ رہے جیسے ہمارا سما جاتا ہے پھر آتی ادیوگی کرن پورا پروڈ ہو چکا ہے پھر آتی پروڈ آتا ہے اب میچور ہو چکی چیزیں ادیوگی کرن پورا پروڈ ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ پیدا ہو کہ ماس کنزپسن ہوتا ہے تو دیکھیں یہ آپ کے سی کوشن آتا ہے وہ یہ نہیں آتا کہ کون سی یہ ایک کے بعد ایک آتی اس لئے آپ کو چرنبت طریقے سے یاد کرنے ہوگی سب سے پہلے پران پران ٹران 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 ماس کنزپسن یہ انت میں ہوتا ہے اب یہ جو ماس کنزپسن ہوتا اس کے بعد ایک اور روش رونے بعد میں جوڑا وہ ہے quality life جب ماس کنزپسن ہوتا پریابن کا پردوسن ہوتا ہے اس کی وجہ سے چیزیں تو بہت سارے ہو جاتی ہیں لیکن چیزیں سدھ نہیں رہتی تو اب آپ قوانٹیٹی نہیں چاہتے بلکہ quality چانے لگتے ہیں آپ کہتے ہیں چیزیں کم بھلی ہو لیکن quality والی ہو تو یہ انت میں آتا ہے اس کی زرچہ ہم نہیں کریں انت میں جو سٹیج آتی ہے وہ گنو وطہ والی آتی ہے یہ بعد میں بڑھن کیا شروعات میں نہیں کیا تھا تو یہ چونکہ political development کے اوپر لکھا گیا ہے یہ بہت زیاد آتا یہ سی کوششن تو آپ ان کو یاد رکھیں پہلے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آدم اہکی کرن کی راجنیتی ہوتی ہے پہلے راجی کا نرمان کیا جاتا ہے پھر اس راجی میں ادیوگی کرن ہوتا ہے پھر ان راجیوں نے گروت شروع کی اور ان دیشوں کا ادیوگی کرن ہوا پھر ادیوگی کرن ہوا تو سماز کا گریب رہ گیا دوسری طبقے برجو اور پنجی پتی تھے سوسر کر دیا تو پھر کرانتی کی ہاتھ آنے لگی تو بعد میں کلیان کری راجیوں کا نرمان ہوا تو راشتری کلیان میں خسالی کی عوستہ آئی اور انت میں جو سٹیز آتی ہے وہ پرچورتہ کی آتی ایبیو ڈیس یعنی اب چیزیں بہت ساری ہو جاتی ہے سب کی ساری اچھائیں پھل پھل ہو جاتی ہے چاہی وہ دھارمی کے بھگولی کوئی سی اچھائیں ہو راہ نیتی کی چھ ہیں وہ پورا ہو جاتی ہے اور آرگینس کی کہتے ہیں یہ چاروں سٹیز ایک دیس میں آ چکی ہے اور وہ ہے یو اس سی بہت اتنا دھیان رکھنا کہ یہ چاروں ایک کے بعد ایس کیسے آتی ہے انت میں آتی ہے پرچورتہ اور یہاں انت میں آتا ہے تو آپ جی صاحب یاد کریں ایک اور یاد کر لیں یا جی صاحب یہ ہے ان دونوں میں سے ایک کوشن بہت بہت پہار آتا ہے یہ جو سٹیجز ہے وہ آپ کو ایک کے بعد ایک دم بھر پائی اور آرگیس کی کہاں کل یہ کہہ رہے ہے یہ اب آگے آئینجین سٹینڈ انہوں نے بریک ڈاؤن کے ادارنہ دیا سیدھا ہی پوچھتے بریک ڈاؤن کے ادارنہ کس کی آئینجین سٹینڈ کی آئینجین سٹینڈ یہ بولتے ہیں پس سم میں ادھوگی کرن پہلے وہاں سماز میں جو پیسے والا طبقہ تھا اس کا ادھوگی کرن پھر دیرے دیرے گریب طبقے سٹیپ آئینج کرن کیا گیا ان کو عدکار سوطن ترتائن دی گئی تو جیسے مانگے اٹھی راج ان کی دیرے دیرے پورتی کر پایا یہ ہوتا سیمیت ادھوگی کرن تھرڈ ورلڈ میں کیا ہوا جن عدون کی کرن ہو گیا سبھی لوگوں کا ایک ساتھ عدون کی کرن ہو گیا پرنام کیا نکولا کی بیوستہ کے اوپر بہت ساری مانگے کھڑی ہو گئی تو پھر راج نیتی پتن ہو گیا تنزانی گھانا ہمارے انڈونیسیا پاکستان یہاں ایک دم سے جیسی عدون کی کرن کرن کو سکھی گئی بھارت میں بھی ایسا ہی ہوا لیکن بھارت نے تو بیوستہ سنبھال نہیں پائے اور ان بیوستہ کی وزہ یہاں راج نیتی پتن ہو گئی اور وپری تلہرے آگئی انٹی ویویوز آگئی لوگ تن تر کی بریک ڈاؤن کی ادھال نا ہے یہ آگئی سٹیٹ کی وزہ سے ہوتا ہے کیوں آتی ہے جب آدھون کی کرن کی جاتا ہے سب کا ایک ساتھ آدھون کی کرن کی ساتھ بریک ڈاؤن ہوتا ہے اب ہم پولیٹیکل ڈاولوپینٹ کے سندر میں ایڈووارڈ سیلز کے ویچار جانے گے پولیٹیکل ڈاولوپینٹ نیو سٹیٹ ایڈوارڈ سیلز بہت بڑے ویدوان ہیں یہ کہتے دو پرکار کی بیوشت لوگ تن تر اور دوسرا ہے الپ سوطنطر یا اولیگار کی لوگ تن تر ڈیموکریسی بھی دو پرکار کی ہوتی ایک رانیت لوگ تن تن ایک بھاوی کی ہے ڈیموکریسی رانیت لوگ تن تن یہ وہ لوگ تن 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 جو پاس ساتھ ادار لوگ تن 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 لوگ کو پورا سو تن 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 سوائت تن بہت سارے رانیت دل لوگ سکری بھاگیداری کر رہے ہیں سہ بھاگیت کر رہے ہیں سوطنطر نیائی پالی کا ہے ویدھائی کا سکتی سالی ہے ویدھائی کا سوائت ہے دوسرا ہے ابھی بھاوکی لوگ تن تن اس لوگ تن 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 بھاوی کاری بھاوک سمجھتے اور کاری پالی کا ویدائی کا پہ نیتر کر رہتی ہے جنتا کو سنتان کی طرح مانا جاتا ہے جنتا کو بھاوکی چھوٹا مانتے یہ بھاوکی لوگ تن 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 یہاں کچھ نیتا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھاوکی سکرن انڈ انڈ ہم تالیاں بجاتے تو نیتا کو کرتو بھی ہے کوئی مان کام دھوڑی کر رہے آئے کس لئے نیتا گریب ہم نے ووٹ کس لئے دی ہے تین پرکار کا ہوتا ہے ایک ادھنکی کرن سیل اس میں کوئی تانہ شاہ ٹھیکے داری اٹھاتا ہے کہ ایوب خان نے سٹالین کا سامی وادی سرو وادی الپ تانتر ہے اور پھر پرم پراغت سعودی عربی بھوٹان افغانستان یہ پرم پراغت ہے یہاں بلکل ہی داری دیولوپ میٹ نہیں ہوتا جنتہ کچھ نہیں جانتی دھرم کے چکر بھول جی رہتی پرم پرم پراغت اولی گار کی ہے راج تانتر ٹائپ لگا رہتا ہے اب ہم دیکھیں رانیتی وکاس کیسے ہوتا ہے دیکھیں سب سے زیادہ رانیتی وکاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں رانیتی لوگ تانتر میں جو پولٹیکل ڈولپ مینٹ ہے وہ ایک نمبر پر یہاں ہوتا ہے پھر اس میں ہوتا پھر رانیتی لوگ تانتر اور سب سے پیچھڑی ہوئی سب سے کم رانیتی وکاس کس میں ہوتا ہے پرمپراغت اولیگار کی میں ہوتا ہے یا پھر ایڈور سیرس نے پولٹیکل ڈولپ مینٹ کو سمجھانے کے لوگ تانتر کے کتنے پرکار بتائیں ہیں اور اولیگار کی کتنے پرکار بتائیں یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں سب سے زیادہ پولٹیکل ڈولپ پینٹ رانیتی لوگ تانتر میں پولٹیکل ڈیموکری میں اور پرمپراغت اولیگار کی میں سب سے کم پولٹیکل ڈولپ ہوتا ہے اب یہ واپس چیزیں آگئی پریباسا کا سنکٹ لوسی پائی سی میٹک کنفیوزن وکاس سنکشن تین سمانتا کشمتا ویبیدی کرن پولٹیکل سنڈروم لوسی پائی بھومی کا ویبیدی کرن اسنس کرتی کہ لوکی کرن کے روپ میں رانیتی وکاس گریبیل آمند بریک ڈاؤن کے اودھار نا آئنجن سٹیٹ پولٹیکل ڈکے ہنٹی گٹن اور گیپ ہائیپو ہائیپو تھیس ہنٹی گٹن تو یہ ہم نے میتپوڑ میتپوڑ اودھار نا ایک ساتھ کر لی ہے اب کچھ questions آنس کرتے ہیں پہلا question کرتے کس تیش کی رانیتی ویرستہ کو آرگین سکی نے رانیتی وکاس کے چار سطر پورے کر لی ہے ادو گی کرن ہو چکا ہے پر چور تب آ چکی ہے کس دیش میں آ چکی ہے آرگین کے کورن تو آپ چار وں سانس کرتے کہ وکاس آت مک پر کر لی سمجھ لی سمجھ جگرن پر کٹ وائر کٹ پر در نہیں در نہیں ہے یہ ہے رانیتی سمجھ کرن کیوں آوش رانیتی وکاس کو سمجھ لی اس لیے ہے سمجھ جگرن ویگتی سانس کرتے سنتولن یہ آپ پھر سے بتا دیں اور رانیتی ویسطہ میں وام پنت اور دکشن پرتی سکتیوں کی ویدی مانتا کو آوش کمان دونوں رہنی چاہیے تب ہرڈ ورڈ کٹ ہوگا اور یہ کہنا ہے ان میں سے آپ دیکھیں کس کا ہے FW ریگز کا رانیتی وکاس سمجھ دیت سنگلپناوں کون سا یوگم صحیح سمیلیت نہیں سیمویل ہنٹی گٹن کی انترال پرکلپنا یا گیپ ہائیپوتھی سیس یہ تو دیکھو مل رہی ہے اس ان آئنجن سٹیٹ راجنیتی اوورو پولٹیکل بریکڈاؤن بھی مل رہا ہے لوسی پائیپ باسک پرات ہمیں کہ ڈولپنٹ ریپ تو یہ نہیں آمد نے رانیتی وکاس کو بھومی کا ویبینی کرن ویسنس کرتی کہ لوکی کرن کے روپ میں پریباشت کیا آمد نے اوپی ویسن سوائت کے تیت اوپ سرنس نو رانیت در دباؤ سو میڈ دی کی سوائت پر جور دیا ہے آمد دیکھ رانیتی بھومی کا ویبینی کرن کیا ہوتا یہ نیچے سمجھایا ہوا نہیں ہے تو یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ اوپر الگ مدہ ہے نیچے الگ مدہ ہے تو یہ ہے تو صحیح لیکن ویعا کیا نہیں کر رہا آرگینس کی دوارہ پرتی پادی جو آستان ہیں ان کو صحیح کرم میں سیٹ کیجئے تو ٹھیک ہے پہلی آدیم ایکی کرن ہوگا پھر اس کے بعد اوڈیوگی کرن ہوگا پھر راشتری ایک کلیان ہوگا اور پھر پرچورتہ ہوگی تو ایک تین چار دو یہ والا انت یہ ایک ٹوپک ہم نے اور مجھے دار پورا کیا رہنیت وکاس چونکہ یہ پی جی لیول کے ٹوپک ہیں تو یہاں سے بہت ہی گمبیر اور مجھے دار کوششن آتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک نیا ٹوپک لیتے ہیں رہنیت ایک سنس کرتی پولیٹیکل کلچر ہے کیا پولیٹیکل کلچر پہلے اس کو سمجھ دیں کی کوشش کرتے ہیں رہنیتی ویوستہ کے پرتی ناغریکوں کا اٹیٹیٹوڈ کیا ہے ان میں کون سے رہنیتی ملے ہے رہنیتی کے بارے میں گھٹناوں کے بارے مدنوں کے بارے میں ان کے ویچار رہنیتی سنس کرتے کا نرمان کرتے کیا سوچتے ہوں نتاؤں کے بارے میں یہ ہے جیسے ابھی جو رسیس کے پرمک ہے بھاگوٹ جی انہوں نے یہ کہا دیش کو جنس نیتی کی آوش تا ہے تو اس کے دو سندر پہ ہے کیا جنس نیتی کنٹرول کرنا ہے یا جو جنس پیدا ہو گئی اس کا کلیان کرنا ہے تو اس پہ بحیث ہے جو جنس پیدا ہوگئی اس کا آرث کلیان سیکشن کلیان کیسے کیا جائے اور کچھ کہہ رہے نہیں جنس نیتی کا یہ تا پر یہ ہے کہ جنس تیزی سے بڑھ رہے اس کو گھٹانا ہے تو یہ الگ الگ آپ مل بھاؤنائیں ہیں یہ ہی مل کر آنیتی سنس کرتی کا نرمان کرتی ہے تو ویبین دیشوں کے لوگوں کی من افغانستان اور امریکہ دونوں کو دیکھی آپ امریکہ میں راشتر پتی کو اس کے موں کے اپر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ایک بار دو لوگ یترہ کر رہے بات ہے سویڈن کی تو یترہ کر رہے تھے تو ایک وقت امریکہ سے آیا ہو تھا سویڈن میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا دیش بہت ہی آزاد سوطنت اور سوائت دیش ہے ہم جب جائیں وہ ہیٹ اس کے باہر جا کے سب کے سامنے ہمارے راشت پتی کی علوج نہ کر سکتے ہیں تو پاس میں جو بیٹھا تھا اس نے بہت اچھا ہے تھوڑے دیر میں وہ بیٹھ جو کہہ رہا تھا وہ دوسرا بیٹھ آکر بیٹھ گیا تو اس امریکن جو پوچھا کہ یہ جو میرے پاس پیٹھ تھا نمسکار کیوں کیا راجہ ہے ہمارا تو اس کا تاعت پر سویڈن کے راجہ کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے یہاں علوج نہ کرنے کے لیے اتتی دور جانے کیا عشقہ نہیں ہے کیا آپ افغانستان میں ایسا کر سکتے ہیں بھارت میں آپ کر سکتے یہ بتاؤ آپ سوچ کے دیکھ کہ اگر آپ ورطمان کینڈری ستہ پرتش تھان کے علوج نہ کر دے تو آپ کے حالات کیا ہوں گے آپ سوچ کے دیکھ میں تو نہیں سوچ تھا ان مددوں کے اوپر کیونکہ میں تو کرتا ہی نہیں ہم زرجہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک دیش کی راجنیتی سنسکرطی الگ ہوتی ہے ناگری کی گریمہ ملے گی آپ کو سہ بھاگیتہ سوطنطر سنچار ملے سوطنطر نیائی پالکہ ملے جنتا کی جاگ رکھتا ملے گی یہ راجنیتی سنسکرطی ویسٹن کنٹریز کی اگر افغانستان میں دیکھو گے تو کٹرتا ملے گی دھرم کا میتو ملے گا لوگوں کی راجنیتی روپ سے ایروچی ملے گی بھے ملے گا وہاں کی سنسکرطی الگ راجنیتی سنسکرطی کے پریائے کیا آمنڈ کہتے ہیں کہ راجنیتی مددوں کے پریائے آپ کا جو جگھاؤ ہوتا ہے اورینٹیشن ہوتا ہے یہ کہلاتی راجنیتی سنسکرطی کیا سوچتے ہیں انوائرمنٹ سوچ سنسکرطی الگ ہوتا ہے تو جہاں آمنڈ راجنیتی سنسکرطی کہہ رہے ہیں ابھی مکھی کہہ رہے ہیں اور سپیرو اسے راجنیتی سہلی سوچنے کی درستی الگ ہوتی ہے لوگوں کی تو کئی بار یہ پوچھتے آمنڈ نے کیا کہا سپیرو نے کیا کہا سب سے پہلے راجنیتی سنسکرطی اپاگم کون لے راجنیتی ویگیان کے اندر تو پولیٹیکل کلچر اپروچ گریبی آمنڈ لے کیا ہے راجنیتی وکا سلوشن پائی لے کیا ہے ہنٹی گٹن کلیس اپ سیویلیزیشن یہ سنسکرطیاں نہیں کہتے یہ بلکہ اپنے پستک میں سنسکرطیوں کو سب بیتا کہہ رہے ہیں سیویلیزیشن کہہ رہے ہیں یہ کوش آیا ہوا کہ کون سا ایسا ویچارک ہے جو سب بیتا سب کا پریوک کرتا ہے سنسکرطیوں کے لیے وہ ہے سیم ویل پی ہنٹی گٹن کلیس سو سیویلیزیشن ان کی بہت ہی مصبوک جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویچار دھار آتمک سنگس نہیں ہوگا کیونکہ ویچار دھار آتمک سنگس انیس سو اکان میں تک آتی آتی سما پت گیا ہے پھر تان شاہی اور لوگتانتری کی بیوستہ جگڑی تھی دو ویچار درہ ایک طرف ڈکٹیٹر سی فرانسیس پھوکویا ما تو جگڑا کس میں ہوگا تو ہنٹی گٹن کہہ رہا یہ نہیں جگڑیں گی سنسکرتیاں جگڑے گی ایک طرف ہندو ہو جائیں گے ایک طرف مسلمان ہو جائیں ایک طرف عیسائی ہو جائیں گے چائنہ کنفیوسیس ہو جائیں گے اور یہ جگڑیں گے آپ اس میں یہ یہ سویلائیزیشن جگڑے گی سبیتہ جگڑے گی مسلم سبیتہ اور کرسچن سبیتہ جگڑا ہوئی گیا یہ پورے مددے پورو کا جو جگڑا عرب دیسوں میں جگڑا جو ایران کا ایراک کا جگڑا یہ لیبیا کا شیریہ کے جو بھی جگڑے ہیں یہ سب یہی ہے سبیتہ ہے جس کے دوارہ دوسرے ورق کے اپنا پربھوتو ستھاپیت کرتا ان کے دماغ میں اپنی سنسکرتی کو گسا کے یہ جگرام سی جو بہت بڑے نو مارک سوادی رجنی کوٹھاری پولٹکس انڈیا اس میں راجنیتی سنسکرتی کا دھیان کرنے انو بھارتی راجنیتی سنسکرتی کا رجنی کوٹھاری نے تو یہ جو آمند ہے گری بیل آمند ہے ابھی ہم شیڈنی وربا کی سرچہ کریں گے یہ بھی راجنیتی سنسکرتی کا راجنی کوٹھاری نے بھی یہی ادھیان کیا ہے انہوں نے آمند سے پریر اپنی پوست کو میں سرنچن آتمک پرکار آتمک اپا گم کا پریوک رہ رجنی کوٹھاری نے آپ اچھی طرح سے یاد رکھ راجنیتی سنسکرتی کیا ہے یہ سوشیل لوگی میں سماج سنسکرتی چلتے اسی کا راجنیتی سنسکرتی ہے یہ واروادی کرانتی کے پرنام شروپ آئی ہے یہ منو سماج ساس تری یعنی منو ادھارنہ ہے اس میں تھرڈ ورلڈ کا دن کیا جاتا ہے راجنیتی وکاس کا کنسیپٹ ہے راجنیتی سنسکرتی تھرڈ ورلڈ کے دین کے لیے یہ اپروچ آئی ہے یہ امورت اور نیتی کا ادھارنہ ہے نیتی کا نیتی کیا ہے ہم سوچ امورت دکھائی نیتی راجنیتی سنسکرتی لیکن ہم اس ہم سکھشا دیتے اپنے بچوں کو تو راجنیتی سنسکرتی کا جس کے ساتھ گنیش سمند ہے کنسیپٹ کے ساتھ وہ ہے سمج جی دوارہ ہم ہم ہماری راجنیتی سنسکرتی ایک پیٹی سے دوسری پیٹی تک پہنچ آتے ہیں اس کو ٹرانس کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں ایک بار راجنیتی سنسکرتی کا اتھ کیا ہے آپ ایک پریباس یاد رکھیں وہ ہے ایلن بول کی راجنیتی سنسکرتی میں اس سماج کے ایٹیٹیوڈ ویشواص بھاونائے ملی آدی سامنے رہتے ہیں جن کا سمند کس سے ہے راجنیتی ویوستہ کے بارے میں ایٹیٹیوڈ کیا ہے ویشواص ملی باونائے روچیاں سب کیا ہیں یہی آتی ہے راجنیتی سنسکرتی میں اور آمنڈ کہہ رہے ہیں کہ گنوں اور ابھیورتیوں کا سموہ ہے اور راجنیتی ویوستہ کے پرتی ابھیموکھین راجنیتی ویوستہ پرتی آپ کا جھکاؤ کس پرکار کا ہے کس پرکار کا اورینٹیشن ہے ابھی وینیاس ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ ابھیموکھین اور ینٹیشن یہ سب ضرور یاد رکھنا یہ آمنڈ نے پریوک ہے راجنیتی سنسکرتی کے سندرم میں تو تین پرکار کے اور ینٹیشن پائی جاتے ہیں آمنڈ کے اکورڈن یہ سب سے زیادہ کون کون سے اورینٹیشن ابھی موخی ابھی موخن ہے تو راجنیتی ویوستہ کے پرکار کے ابھی موخن پائی جاتے ہیں ہمارے ایک ہوتا ہے گیان آتمک کہ ہمارے 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 سویدھان کا ہماری ویوستہ کا کاری اپالے کا ہماری ویدیوں کا کانونوں کا دکاروں کا کتنا گیان ہے اس سے کسی دیش راجنیتی روپ سے اپنی راجنیتی ویوستہ کے پرکار لگاؤ رکھتے ہیں کہ آپ محسوس کرتے ہیں یا آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس دیش میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو مددے کے پر سوچ تے وقت ہاں ووٹ دیتے وقت کن چیزوں کا ملیانکن کیسا کرتے ہیں کیا آپ تارکی کیا کیسے ہیں آپ ان سب سے بھی نرمان ہوتا ہے راجنیتی سنس کرتی کا تو تین پرکار کے جگھاؤ پائی جاتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے very very important گیا ناطم باہ ناطم اور ملیانک ناطم انگلیس میں یاد کر لیں ہندی کے بہت سارے پریائے ہوتے ہیں کو گنیٹیو اپ اپ ایویلیویٹ ورگی کرن آمنڈ نے یہ ورگی کرن جو کیا ہے گریبی آمنڈ نے یہ راجنیتی ویوستاؤں کیا راجنیتی ویوستاؤں کی دیش چار پرکار کے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ورگی کرن کیا ہے وہ ان دیش کی راجنیتی سنس کرتی کیا چار پرکار کے دیش ہوتے ایک ہوتے انگلو امریکن یو سے یو کے سکنڈنیو دیش سویزر لینڈ دیش سنس کرتی ہوتی سمروپی ہوتی ہے ہیٹرو ہومیو جینیس ہوتے سمروپی یعنی ایک جیسی لوگوں کی سوز ویوار ملیا باونائیں ہوتی بہت زیادہ ویخندن نہیں ہوتا لوگوں کی ویچار ایک جیسی ہوتے ملیا باونائیں پروورتیا ایک جیسی ہوتے سمروپی اس کو ہومیو کرن پائے جاتا ہے یہ ساری جو ویشیش نائیں ہیں یہ سانس کرتی کی ویشیش نائیں انگلو امریکن رانی تیو ویخند ہے بہت ساری سمروپی سمجھو نہیں کرتے آپ اس میں یہ فرانس ایٹلی سپین میں پائے جاتا ہے ان کو مہاد وی پی ای بولتے بولتے ہیں آنس اوڈیوگی یہ تھرڈ ورلڈ میں ہے یہ ایس مروپی ہوتی ہے ہیٹروجنیس ہوتی ہے یہ بہت سارے دھرم سمو مل بہاون پرکار کے جنت پائے جاتے ہیں دوسرے سے کٹر ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ دینست پرکار کی لوگ بہت زیادہ یوگ یعنی اور تیس یہ سروہ دھکار ہوتی جو بند ہو جہاں تانہ شئی ہو لوگوں کو دھکار نہیں ہو جہاں روٹی پہ زیادہ بلدے ووٹ کی بجائے یوز سارو چائنہ میں ہے یہ سروہ دھکار ہوتی تو یہ چار پرکار کی راج نیتی بیوستہ انہی دیش کیے اور ان کی راج ہیتروجینیس ہیموجینیس ان سبنوں کا یاد رکھنا یہ ہیتروجینیس سمروپی اور ہیتروجینیس ہوتی ہے اے سمروپی بانتی بانتی کے ورگ باس آئیں جگڑے یہ سارے اب آگے ہیں گری بیل آمانڈ اور شیڈنی وربا شیڈنی وربا پہلے لائیبریرین تھے ان کی پھوش تک ہے بہت ہی فیمز دا سیوک کلچر پولیٹیکل ایٹیٹیوٹ راج نیتی عبیورتی این ڈیموکری چین پانچ دیشوں میں وہ پانچ دیش کون سے ہیں وہ پانچ دیش ہے یو ایو مجھ سے پوچھا گیا تھا انٹریو میں جرمنی ایٹلی اور میکشکو دیکھیں یو ایو 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 جرمنی میں لوگ دن تر نہیں ہے لیکن ویو ویو وی ایٹلی میں دھرم اور ادھنکی کرن اور پرم پرام 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 میکشکو تھرڈ ورلڈ پرچینت کرنے کے لیے اس لیے پانچ دیش سامیل ہو جائے یو ایو 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 رانیتی روپ سے نرلپ رہتے ہیں اور پرزہ بھاوی ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ سکریہ نہیں رہتے راجنیتی گتیوی دیومی اور سہب آگیتہ کے اندر یو ایسے کے لوگ بہت سہب آگیتہ کرتے ہیں سہب آگی شیوک کلچر ہے اور یوکی ہے یہ اپنی راجنیتی کے پرتی سردھا رکھتے ہیں اپنی راجنیتی ویوستہوں کے پرتی سرنسداؤں کے پرتی اپنی سرکار کے کاریاں کے پرتی سردھا رکھتے ہیں تو یہ کئی بار یہ ملان کرن آتا ہے کہاں کی ویموک ہے یہ آپ دھیان رکھیں آمنڈ اور شیڈنی وربا پستک دیشوک کلچر بہت ہی مہتر پھنے ضرور یاد رکھیں پانچ دیشوں کے نام یاد رکھیں اب راجنیتی سرکرتی کے پرکار بتائیں اس پستک میں انہوں نے آمنڈ اور شیڈنی وربا انہوں نے چار پرکار کی راجنیتی سرکرتی بتائی ہے پہلے سنکیرن پیروچیل یہ پیروچیل وہ ہوتی ہے جو کرشی پردان ہوتی ہے جہاں لوگوں کو گیان نہیں ہوتا نیا وہ راجنیتی سہب آگیتہ کرتے ہیں پچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ایشکشہ ہوتی ہے گریب سے دیش ہوتے ہیں اور تانہ شاہی ٹائپ یہاں پائی جاتے ہیں وہ سنکیرن یا پیروچیل ہے ایسی راجنیتی سنسکرتیاں ہوتی ہے اس کو پیروچیل بولتے ہیں پچھڑی ہوئی سی کرشی پردان ایک سنسکتہ سارے کام کرتی رہتی ہے یہ کہتے ہیں وہ بوٹان میں افغانستان میں یوگانڈا میں ایسی اس کو پیروچیل کہتے ہیں دوسری ادھینست سبجیکٹ کلچر لوگوں کو گیان تو ہوتا ہے لیکن راجنیتی ویوستہ لوگوں کو پریرت نہیں کرتی سہب آگیتہ نہیں ہو پاتی لوگوں کی چین اور نائیجیریہ میں ایسا ہے لوگوں کو راجنیتی کا گیان ہے ادھیکاروں کا گیان ہے لیکن سرگار ان کی پورتی نہیں کرتی سہب آگی پارٹس پیٹری پاسچا تھی ادھاروادی دیشوں میں ہے گیان بھی ہے لوگ کو خوب سہب آگیتہ بھی کرتے ہیں لیکن کئی بار اتنی زیادہ سہب آگیتہ ہو جاتی ہے کہ کئی بار ویوستہ کے گلے میں آ جاتی ہے سہب آگیتہ تو اتی سہب آگیتہ بھی خطرناک ہوتی ہے اور چوتھی ہے ناغرک سنسکتہ شیوک کلچر جس میں ان تینوں کا شیوک کلچر ہے یہ نوبل کلچر ہے تو ایک کشن یہی سے تیار ہو گیا کہ نوبل کلچر کون سی ہے نمبر ایک دوسرا کہ یہ ہے شیوک کلچر کیا ہے تو شیوک کلچر پیروچیل سبجیکٹ اور پارٹس پیٹری انگلیس میں یاد رکھنا ہے انہوں انہوں کا آپسی ملان ہے تینوں کا شیوک کلچر ہے یہ نوبل کلچر ہے یہ سب سے سرشٹ سنسکرتی ہے گری بیل آمنڈ اور شیڈنی بھربا کے ایکارڈ اور یہ کہاں پائی جاتی ہے انہوں کا کہنا یہ یوکے اور یو ایسے میں پائی جاتی ہے دو دیشوں کے اندر پائی جاتی ہے کوششن آتا ہے نوبل کلچر کون سی ہے سرش کلچر کون سی ہے کیسے بنی ہے کون سے دیشوں کے اندر ہے یا کون سے دیش میں کس پرکار کی ہے کہاں پیروچیل ہے کہاں دینست ہے دینست کی کمیاں کیا ہے یا کہاں سہب آگی ہے تو کیا سہب آگی سب سے اچھی ہے نہیں نہیں شوک سب سے اچھی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا دینست ہے سوڑی پہ روچے لیتے ہیں مشریت پرکار کی ہے یہاں سے کوششن آتے ہیں یہ پورا ٹوپک اپورٹنٹ ہے اب آ گیا ہے سلیپنگ ڈوگ تھیوری چلو یہ تھیوری اور کر لیتے ہیں آمنڈ اور شیڈنی وربا کے چلتے چلتے ہیں آمنڈ اور شیڈنی وربا یہ یو ایسے کے سندر میں پریوک کرتے ہیں سلیپنگ ڈوگز تھیوری آمنڈ اور شیڈنی وربا سلیپنگ ڈوگز کا تاتھ کے کتہ کب جاگتا ہے جب کوئی سنکٹ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں امریکہ کے جو ناغرک ہے وہ سوئے رہتے ہیں انہوں نے تب تک رانیتی گتیویدیوں میں بھاگیداری نہیں کی بڑھ چٹ کے جب تک کی سنکٹ نہیں آگیا جب تک بیتنام کا سنکٹ نہیں آیا ناغرک دکارہ اندولن اور ایس ویتوں کے ودرو جب تک شروع نہیں ہوئے اور جب تک ہیپیزم نہیں آیا یواؤں میں نسے کی پروڑتی وغیرہ نہیں آئی اور پتھ برشنی ہوئے یواؤں تب تک وہاں کے لوگ رانیتی کے پرتی نرلپت رہے لیکن جیسے یہ سنکٹ آئے وہ کتے جاگے یعنی وہاں کے لوگ جاگ گئے تو یہ سلیپنگ ڈوگ تھیوری ہے کہ سنکٹ آئے تب یہ لوگ جاگے ہیں امریکہ کے لوگ اور انہیں رانیتی سہیب آگیتہ شروع کی اور سما دان کھوجنے کے پریاثر شروع ہے بھارت کی رانیتی سنکٹی کا دینگا موریس جونس یہ رانیتی سنکٹی کے لئے بھارتی رانیتی سنکٹی کے لیے ان سبدوں کا پریوک کرتے ہیں باسا یا مہاورہ یہ کوششن سیدھا ہی پوسر جاتا ہے کہ کون سے ویدوان ہیں جنہوں نے بھارتی رانیتی سنکٹی کو باسا کہا ہے یا مہاورے کہا ہے تو وہ ہے موریس جونس موریس جونس کہہ رہے ہیں ایک اس دیس میں ادھونک سنکٹی ہے یعنی ادھونک باسا ہے ادھونک سنکٹی ہے یہ وہ جو انگریج جیدہ پڑھنے لکھے لوگ ہیں سہری لوگ ہیں رازدانیوں میں رہتے ہیں وہ ادھونک باسا بولتے ہیں ادھونک باسا کیا ہے دھرم نیرپیکستہ ادھکار سوتن ترتائیں لینگک سمانتائیں یہ ساری ادھونک باسا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں چھوٹے سیروں کے کسپوں کے لوگ ہیں جلوں کے لوگ ہیں وہ پرمپراغت باسا بولتے ہیں ٹرڈیسل باسا کیا ہے دھرم جاتی کشتر لینگک بہید بھاو یہ ساری پرمپراغت باسا ہیں تو کچھ لوگ یہ باسا بولتے ہیں ایک ہے سنت سلب باسا یہ کون ہے جو گھاندی واد سے پربہویت ہے وہ سنت سلب باسا بولتے ہیں کیونکہ یہ بات پسطک 1960 کے آس پاس لکھی گئے تو اس طرح گھاندی وادی کافی سارے تھے وینوبا بھاوے جے پی نارائن دادا دھرما دکاری یہ جو سروو دی نیتا ہیں یہ سنت سلب رانیتی سنسکرتی والے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو تیاغ بلیدان اور سنسدی ویوستہ کے آلوچنا دل ویوستہ کا سمرتھن ایسی باتیں کرتے ہیں ستے اہیسا وہ سنت سلب سنسکرتی ہے تو ایک ہمارے دیش میں تین پرکار کی رانیتی سنسکرتی پائی جاتی ہے آدھونک پرمپراغت اور سنت سلب یہ کہنا ہے موریس جونس کا یہ بہت ہی مہترپون مدہ ہے کہ کس نے کہا کہ یہ سنسکرتی نہیں ہے باسا معاورا اور کتے پرکار کی تین اب آز آتے ہیں مائنر وینر کی سرچہ کرتے ہیں جو امریکہ سے آئے تھے بھارت کی رانیتی ویوستہ کا دھیان کرنے کے لیے تو آمنڈ اور شیڈنی وربا نے ایک پوستک لکھی تھی یہ والی 1965 میں پولیٹیکل کلچر اور پولیٹیکل ڈاؤولپیٹ لکھی نہیں تھی اس کے سمپادک تھے اور اس میں لیکھ لکھا تھا مائنر وینر نے two political culture in India یعنی یہ اس پوستک میں لکھا گیا ایک لیکھ ہے تو یہ بھی پوستا گیا کئی بار یہ لیکھ کون سی پوستک میں پولیٹیکل کلچر اور پولیٹیکل ڈاؤولپیٹ یہ کہتے ہیں دو پولیٹیکل کلچر ایک ہے ابھیجنوادی یہ جو نیشنل میڈیا ہے انگریجی پڑھے لکھے لوگ ہیں شہنہ کے اچھا دیکاری وغیرہ ہیں اور یہ جو ڈلی کے رہنے والے جو لوگ ہیں یہ ایلیٹس ہیں یہ ایلیٹ کلچر ہے جو دھرمدر پیکشتہ کی چرچہ کر رہے ہیں ادھکاروں کی سوتنترتاؤں کی چرچہ کر رہے ہیں جو سوائتہ کی چرچہ کر رہے ہیں جو کھلے پندھ کی چرچہ کر رہے ہیں جو سنچار کی چرچہ اور پاردرشیتہ کی چرچہ ٹرانسپریسیں کی چرچہ کر رہے ہیں یہ سارے ابھیجنوادی ہیں دوسری طرح جنوادی کلچر ماس کلچر یہ سب ہی جگہ باقی تو اپنے دیش میں یہی بولی جاتی ہے جنوادی کلچر ہے تو ادھیکانس لوگ بولتے ہیں جو دھرم باسا جاتی کشیتر ایس ہمانتائیں یہ ساری جو باسا بولتے ہیں یہ جنوادی کلچر ہے تو یہ ایک ہی دیش میں دو پردکل کلچر پائی جاتی ہے ابھی جنوادی اور جنوادی اس کا تات پرہ فرانسیسی پھے رنکل کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی راجنیتر سنسکرتی مشریت ہے مشریت راجنیتر سنسکرتی فرانسیسی فرینکل تو بھارت کی راجنیتر سنسکرتی میں ہم نے موریس جنس مائنر وینر فرانسیس فرینکل اور رضنی کوٹاری کے وچارچہ ادھوری ہے جو جاتی کی بات کرتے ہیں اب ان کو کرتے ہیں کشنان صور راجنیتر سنسکرتی کے راجنیتر سنسکرتی کو وچار دھاراتمک پردھانن ہے آئیڈولوجیکل ہے زمنی کے روپ میں گرامشی نے وہ رنن کیا ہے ٹھیک ہے سیمول پی ہنٹی گٹنے سنس کرتیوں کو سب بیتاؤں کے ساتھ زوڑا ہے بلکل ایکلیس آف شیولائیزیشن میں دونوں ہی صحیح ہے راجنیتی سنس کرتی اپاگم کی وسیشتہ ہے یہ منو سماس آشتری اپاگم بلکل یہ ویواروادی کرانتی کے دین ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ ایک نیتک اور امورتہ ادھارنا ہے لیکن سمبو ہے یہ تو ڈیوڈریشن نے راجنیتی سنس کرتی کو پریاؤون کے روپ میں سپشت کیا یہ بھی بات سہی ہے تو ایک دو اور چار ایک دو اور چار اس کا اتر ڈی ہے دیکھیں شیونکتراج امریکہ کے سنس کرتی میلٹنگ پورٹ کے سمتولی ہے میلٹنگ پورٹ جیسی ہے میلٹنگ پورٹ ہوتا ہے ایسا پورٹ جو سبی چیزوں کا اپنے درست سماہید کر لیتا ہے پرواشیوں کی راجنیتی سنس کرتی اپنی ویوید دھتا ہوئے سوائد پہچان کھوکا امریکہ کے سنس کرتی میں ویلین نہیں ہوتی بلکہ اپنی سو تنتر پہچان قائم رکھتی ہے نہیں ویلین ہو جاتی ہے یہ تو تبھی تو میلٹنگ پورٹ بنتی ہے تو یہ واقعی تو صحیح ہے یہ واقعی غلط ہے تو اے صحیح ہے اور غلط ہے بلٹین کی جو کلچر ہے وہ سلاد باؤل کی طرح ہے سلاد باؤل میں سلاد الگ رہے ہیں اپنے سوائد پہچان رکھتے ہیں ملان کرنا ہے سمبولک کیپیٹر پرتکات مک پونجی جو کی سماج کے اچھ ورکی ہوتی ہے پیرے بور دیئے مون کرانتی سائلینٹ ریولیشن انگل ہارٹ یوروپ کے سندرب میں بھومی کا سنستی رول کلچر یہ ضرور یاد رکھیں آمنڈوہ وربا کی اور پرات چیوات اورینٹلیجم پھرڈ ورڈ کے دیشوں کے سندرب میں یہ ہے ایڈورڈ سعید کا ان کی پستک ایڈورڈ سعید کی بہت بڑے ودوان ہے یہ صحیح ملان کرنا ہے ویمک پھٹ سے پہچان لے ویمک اٹلی کی ویمک لیکن اکانک شاپون میکشکو کے سیڈنی وربا والی وہی آگئی ہے سردہ سوچک کہاں کی ہے برٹین کی اور سہب آگی ناغریک سنسکرتی سیونکت راجیہ امریکہ کی گریبیل آمنڈ اور شیڈنی وربا کی شیوک کلچر پولٹیکل ایٹ ٹی 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 اینڈ ڈیموکریسی میں کس دیش کی راجنیتی سنسکرتی آدھی نہیں کیا گیا آپ بتاؤ یوکی ہے یو ایسی ہے جرمنی ہے اٹلی ہے میکشکو لیکن سپین اس میں نہیں ہے یہ راجنیتی سنسکرتی کا ٹوپک ہم نے اور کر لیا اب ہمیں ایک اور ٹوپک کرتے ہیں پرتین نیدتوں کے سیدان تھیری اور ریپرزنٹیشن پہلے ہم پرتین نیدتوں کے پرکار دیکھیں گے کہ پرتین نیدتو کیا ہے پہلے ہم یہ دیکھیں کون سی شیدان تھی کیونکہ دیکھیں ورطمان میں پرتیکس لوگ تنتر صحیح نہیں لوگ تنتر کا پرتین دھی آتما ہو گیا جن سنگ بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ تنتر آگے ورطمان کے جو لوگ تنتر پرتین دھی آتما کی ہے تنتر کے اوپر سنے جاتے ہیں جیسے میں یہ کہ دوں کہ موڈی جی کہاں کا پرتین تو کر رہے ہیں لوگ صحبہ میں ایم پی ہے وہ تو وہ ورنہ شیشے کر رہے ہیں کاش شیشے تو آپ کے ایم 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 سرپن جو گاؤ گاؤ اس کو کشتری پرتین تو بولتے اب یہ پورے سنسار میں دکانس دیش میں یہ پائے جاتا ہے لوگ تنتر کا یہ سروپری روپ ہے کہ پرتین دیو کشتر یا پردیش کے ایک پرتین دی ہوگا جیسے ہم نے راجستان کے یا کسی بھی ہے ہم نے پورے 543 بھاگوں میں اپنے دیش کو بانٹ رکھا ہے 543 کشتر میں وہاں سے ہمارے چن کے آتے ہیں جو لوگ سبا کے سدش ہیں یہ پردیش پرتین دو ہے ایک کشتر سے ایک سدش چن جائے یا ایک کشتر سے بہت سارے سدش چن جائے یہ الگ مدہ ہے UK ہے US سے ہے انڈیا ہے چن جائے ایک گاؤں سے سرپن چن جائے ایک ویدھان سبا کشتر سے ایک ایم 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 بہت سویڈن ناروی سویڈزر لینڈ وغیرہ میں ایک ہی کشتر سے کئی لوگ چن جاتے ہیں تو جب بہت ساروں کو چن نا ہوتو نیروہ چند کی بدل جاتی ہے ایک سے ایک کو چن دیش میں پوشٹ سارتا ہے پر سائی پر سائی کشتر ترکہ نہیں بلکہ سائی کاری آتم پر سائی کہتے ہیں اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو بھارت میں جو ویدھان پریشد ہے ویبھین راجیوں کی یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بٹ بار آپد ان ویو سائی کرنے والے لوگوں کو دیئے گئے ہیں جو کی شکش ہے مد شکش ہے اس سے اوپر کے تو ویدھان پریشد میں شکش پرت تو ویو سائی پرت انتو کا پرت ایس کو کاری آتم اور فنکس نل ری پریزن ٹیشن بھی بولتے ورگ پرت انتو یہ سامی وادی ساسن میں پایا جاتا ہے سامی وادی ویوستہ یہ مانتی ہے کہ ورگ یہ پرت انتو ہوتا ہے اکلاس ری پریزن ٹیشن ہوتا ہے کہ جب ادار واد میں ورگ حوی رہتا پنجی وادی ورگ اور سامی واد آجاتا ہے یا سروحارا کا دنائی واد آجاتا ہے تو پھر مزدور ورگ حوی ہو جاتا ہے سامی پرت انتو یہ آرثر بینٹلے ڈیوی ٹرو مین روبر ڈہل آرثر بینٹلے ٹرو مین روبر ڈہل یہ مانتے ہیں کہ جو پرت انتو ہوتا ہے وہ ویبین سامی کرتے ہیں جیسے بارت کے سندر میں ہندووں اور مسلمانوں کا پرت انتو ہے یا ویبین راجیوں کے اندر ویبین جاتیوں کا پرت انتو ہے جیسے راجستان میں جو پرت انتو مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرت انتو تو پردیش اور سمو یہ کہتے ہیں کہ پردیش کے ساتھ ساتھ سمو بھی میتر بھیک انتو انتر تو ہم نے چار پرکار کا پرت انتو دیکھا کہ پرت انتو کیسے آتے ہیں کس کے ہوتے ہیں پردیش کے پنکشن کے ورگ کے یا پھر سمو کے گروپ کے پرت شدانت پرت کری آتے چھہری جو پرت کری آتے شدانت خوب سور ہیمیلیٹن کا یہ کہتے ہیں نئے تو جنتہ ووٹ دے گی اور نئے ہی بھاگیداری کرے گی رانیتی کے اندر یعنی یہ تھوڑی نرنکش ٹائپ پیوستہ کا سمرت نکر پرت کری آتے روڈی وادی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بھاگیداری تو ٹھیک ہے کہ آپ چناؤ میں بھاگیداری کریں لیکن ایک بار جب آپ نے پرت نیدی کا چناؤ کر دیا اس کے بعد آپ کوئی نیانترن نہیں رہے گا تو اندر بھاگیداری تو سوکار یہ ہے لیکن نیانترن سوکار یہ نہیں ہیں پرت نیدی کے اوپر ایک بار پرت چناؤ کر دیا اس کے بعد سارا کام پرت نیدی ہی کرے گا اداروادی ویوستہ یعنی اداروادی پرت نیدی کا شدانت ہے لوک اور جے پرشن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ نیان کے اول آپ پرت نیدی وں مانتے ہیں یہ پرت لوگ تنتر میں وشواث کرتے ہیں تو یہ ہم نے چار پرکار کے پرت نیدی شدان دیکھے یہ بھی ہم نے چرچا کہ روڈ ڈی واد یاد رکھ برک کا ہے یا آپ ان کے ویدوان کے اکورڈن آپ کو یاد رکھ نہ ہوگا پرت نیدی تو موڈل کون سی نیاشیت ترسٹی شیف کی جو پرت نیدی کون ہے تو این برک کہتا ہے کہ یہ ترسٹی ہیں آپ نے ان پہ وشواث کیا ہے یہ سماج کے پربود لوگ ہے جنہوں نے دائت اگرہن کیا ہے کہ ہم جنت کا کلیان کریں گے تو یہ نیاشی ہیں جنت کے عدھکاروں سوطن ترت اور کلیان کی رکشہ کرنے والے تو جنت کو نردی ست نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ خود سمجھدار ہیں یہ اپنے آپ کام کریں جنت دیکھتی رہے بس یہ مائی باپ ہیں جنت ان کے سنتان ہیں پردت موڈر دیلیگیٹڈ موڈر تھوم سپین اور جو سپ تس مان تھوم سپین کو یاد رکھیں ضرور یہ کہتے ہیں رہے میرے بھائی اینڈ برگ ایسی بات نہیں پردت نیدی آئے کہاں سے ان کو سکتیاں دی کس نے تو جنت نے دی جنت نے ان کو چن تو جنت نے چن تو نینتر کون رکھے گی جنت ہی رکھے گی تو یہ پردت موڈل ہے جنت نے چن ہے جنت نہیں سکتیاں دی ہے تو جنت ہی پرتی نینتر رکھے گی پرتی نینتر نہیں ہے وہ صرف جن اکانکشاہوں کی پورتی کرنے کے لئے تو جنت کے اکورڈن ہی چلیں گے جنت کے اندینتر میں رہیں گے تیسرا جنا دی موڈل اندرو ہی ہی جو مینڈ دیا جاتا ہے وہ راج نیت دلوں کو دیا جاتا ہے کبھی بھی کوئی پرتی نیت نہیں جیتا بلکہ دل جیتے ہیں دل جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ جیتے ہیں تو سوائے تو موجود نہیں ہوتا پرتی نیت یہاں یہ تو کہتے ہیں پرتی نیت جنت کے انڈر میں یہ کہیں پرتی نیت جنت کے انڈر میں نہیں ہے انڈرو ہیوڈ کرے بلکہ راج نیت دل کے انڈر میں ہے تو جو بھی پرتی نیت جیت ہے اس کو پرتی روپ موڈل بہوس سنس کرتی وادیوں سمو سی داند کاریوں یہ کہتے ہیں جو کریں اور اس تریاں ہیں تو اس تریاں کی آوازیں اٹھائیں تو یہ ہے پرتی روپ موڈل کسی کی بات نہیں مانے گا پرتی نیت کیوں کی وہ سب جانتا ہے جنت کی بات مانے گا رانیت دل کی بات مانے گا اور اپنے سمو کی بات مانے یہاں جنت کی بات اور چار موڈل ہیں کس کا ہے یہ بہت زیادہ پوس جاتا ہے تو موڈل ڈیلیگیٹ موڈل مینڈیٹ یعنی جنادیس موڈل اور رنجیم بلیس موڈل اب ہم کریں نیروات سن کی پرنالیا یہ جو پرتی نیجیوں کا چناؤ ہوتا وہ کتے طریقے سے ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی تین پتیا کریں گے ایک ہے پلورل سسٹم پلورل کا تاتھ پریہ جو زیادہ لے گا وہ جیتے گا دوسرا ہوتا ہے بہمت میجورٹی میجورٹی پچاس پرتی ست پلس ایک سے بنتی ہے اس میں تو ہو سکتا ہے میجورٹی الگ ہوتی ہے پلورل ٹی سب سے زیادہ لے گا وہ جیتے گا یہ وہ جیتے گا جو میجورٹی لے گا ووٹوں کی میجورٹی پچاس پرشنٹ پلس ایک اور تیسری ہے پرپورس نل ری پرزینٹیشن پی آر بولتے ہے اس کو جتنے پرشنٹ ووٹ ملے اتھ آپ کے پرشنید جیتے گے اگر رانیتی دل کو تین پرشنٹ ووٹ ملے تو اس کے تین پرشنٹ پرشنٹ جیتے ہیں رانیتی دل کو اگر ٹوٹل ووٹوں کا 10% ہے اس کے 10% جیتے گے پلوریلٹی اس کا سب سے اچھی پدرتی ہے وہ ہے پوشٹ اپنے دیش میں سرپنس کا چناؤ چھوڑ دیں سرپنس کو ایمیلے کا چناؤ اسی پدرتی ہوتا پوشٹ وہ جیتا ہے جو سب سے جیادہ ووٹ لیتا ہے یہ پوشٹ انڈیا USA اور UK میں چلتی ہے یہ چلتی ہے کنیڈا لاؤز تھاولینڈ فلیپین ادھکانس دیش میں یہی بیوستہ چلتی چلتی یہ اٹھا دیتا تو انڈیا USA UK کناڈا ان کے جو نیمن صدن ہیں لوگ پر یہ صدن ہیں ان دیش وں اس میں کسی بھی ایک شتر سے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پرتی ایک ووٹ دیتا ہے اور جو ویکت سب سے زیادہ ووٹ لے جاتا وہ جیت جاتا ہے یہ سب سے آسان پدتی ہے اس پدتی کے ایک وشیشتہ ہوتی ہے کہ اس میں دوی دلی پرنالیاں بنتی ہے عام طور کے اوپر دوی دلی ویوستہ کو اور دوی دلی ویوستہ ہے وہ ستھر سرکاروں کو پیدا کرتی ہے یہ سب سی آسان ہے یہ ستھر سرکاروں دوی دلی ویوستہ کو زندہ دیتی ہے لیکن اس میں کمی ہے ایک تو اس میں بہت سارے ووٹ ویکار چلے جاتے کئی بار تو پانچ پرسنٹ ووٹ لینو جی جاتا اور پچانے پرسنٹ ووٹ بیکار چلے جاتے دوسری اس میں کمی ہے کہ اس میں علب سنکھ یک کو پرتی نیدی تو نہیں ملتا جن کی سنکھ کم ہوتی وہ جیت نہیں پاتے کیونکہ اس کے اندر شر گینے جاتے تو اس کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس میں علب سنکھ کہیں ان کو پرتی نیدی تو نہیں مل پاتا تو یہ کس کمی ہے اس کے اندر دوسری ہے بہو مت پر نالی مجور یعنی آپ کو 50% پرس ایک ووٹ لینا ہوگا اس کی ایک بدتی ہے دویت مت سیکنڈ بیلٹ سیسٹم سیکنڈ بیلٹ میں فرانس کا راشتر پتی کا اسی طریقے سی سناو ہوتا ہے روس یوکرین اور بیلاروس کے راشتر پتی کا سناو بھی ایسی ہوتا ہے سیکنڈ بیلٹ سیکنڈ بیلٹ کا تات پر یہ ہے کہ پہل مان لیتے ہیں کہ دس آدمیوں پرشنٹ ایک کو بیس آئے ایسے کر کے کسی کو بھی دیکھا پچاس پرشنٹ ووٹ نہیں تو کیا کریں گے انت میں وہ دوبارہ چناؤ ہوگا دوبارہ چناؤ ہوگا دوبارہ چناؤ میں جو ٹوپ دو ہیں ٹوپ پر دو ان کو دوبارہ چناؤ لڑائے جائے گا پھر سبھاوی سیسٹم یہ بھارت کے راشتر پتی چناؤ میں یہ ہوتا ہے لیکن ایسی ہے تو ایک بار اس کو چھوڑ دیتے بھارت کے راشتر پتی کو بھول جاؤ یہ آس ٹیلیا کے نیوان صدر کا صدر ایسی چناؤ جاتا ہے پریفرینش سیسٹم میں کیا ہوتا ہے ایک نمبر ایک دوسرا جیتے گا وہ جو پچاس پرشنٹ پلس ایک ووٹ لے گا ایک جو ویقی جائے گا وہ پریفرینش بھر کے آئے گا ایک دو تین چار پانچ اور جس ویقی کو پرثم وریعت آکے پچاس پرشنٹ پلس ایک ووٹ مل جائے گا جیسے ویوی گری کا جو چنا ہوا تھا اس میں نہیں مل پائے تو کیا ہوا پھر پرثم وریعت کی بجائے سب سے کم ووٹ والے کو اٹھا دیا جاتا ہے اس کی دوسری وریعت کو پرثم مان لیا جاتا ہے تو ووٹ وں ہم مان مان تے نہیں سویدانوی کو کچھ اور لکھ آنا ہے پرپورشن ری پرزنٹیشن یہ پرش پاش پرش کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے انپر پرثم دیتا ہوں اس میں دو پتتیا ایک سنکرمن امت پتتی اس کے اوپر ضرور کوشن ساتے اس کو سنگل ٹرانس پرنالی بلوڈ سسٹم بولتے اس کو آنڈرے پرنالی بھی بولتے اس کو تھوم سہیر جو بریٹس تھے ان کے نام کی وجہ سے تھوم سہیر پرنالی بھی بولتے اور اس کو دوب کوٹا پرنالی بھی بولا دو اس کے تین نام آنڈرے پرنالی ہیر پرنالی یا لوپ کوٹا یہ تو کوٹا نکالنے کا ایک پدتی ہوتی ہے ایک کل سنکرمنیے مت پر نہ لیں سنگل ٹرانس فریبل ووٹ سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک ہی جگہ سے کئی امیدوار سننے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو صحیح طریقہ سمجھنا ہے تو یہ بھارت کی راج سبا کے جو سدشیاں ہیں یہ اسی بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے وہ پریفرینس بڑھتا ہے اس کے بعد ڈوب کوٹا نکالا جاتا ہے اور آپ کو ووٹوں کو ایک نشت مت پرابت کرنا چاہتا ہے جیسے یہ ڈوب کوٹا ہے آپ کل وید مت کتنے پھر کل امیدوار کتنے مان لیتے ہیں وہ چار ہیں پھر اس میں ایک جوڑیں گے اور لاشٹ میں ایک اور جوڑ دیں گے تو کل وید مت مان لیتے ہیں سو پڑے چار اور ایک پانچ کتنے آئے بیس اور اس میں ایک جوڑا تو اکیس جو پرثم وریعتہ کے جس نے کیونکہ جو ویوٹرز آئے گا وہ ایک دو تین چار ٹھپا نہیں لگا بلکہ اسے وریعتہیں بھر کے آئے گا تو جو اکیس پرثم وریعتہ کے لے جائے گا وہ چن لیا جائے گا اگر ایسا چناؤں نہیں ہوتا ہے تو سب سے کم والے کو اٹھا دیا جائے گا اور اس کی وریعتہ کو دوسروں میں بانٹ دیا جائے گا تو اس کا مطلب اس کا ٹرانسفر کیا جائے گا وریعتہوں کا تو یہ ہے اکر سنکرم نے احمد پرنا لی جو بھارت میں راجی سبا کے سدشیوں کے لیے چناؤں میں تیری بہت زیادہ اور بھی کام میں ہاتی ہے ایک ہے سوچی پرنا لی یہ اسرائیل کی نئے سیٹ میں بہت چلتی ہے یہ بہت سارے یوروپین دیشوں کے اندر بھی چلتی ہے اسرائیل کی سنسط میں چلتی ہے سوچی پرنا لی لسٹ پی آر بولتے ہیں لسٹ پروپورشنل ری پرنجنٹیشن بھی بولتے ہیں سوچی کا تاج پریہ ہے کہ اس میں ایک پوری لسٹ ہوتی ہے ہر ایک رانیتی دل کی اس میں آپ امیدوار کو ووٹ نہیں دیتے بلکہ اس میں جو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ رانیتی دل کو دیتے ہیں اب جس رانیتی دل کو جتے پرسنٹ ووٹ ملتے ہیں اسی انپاعت میں اس رانیتی دل کے سدشیت سن لیے جاتے ہیں آپ کے سامنے لسٹ نہیں آئے گی ان لسٹوں میں سے آپ کو ایک لسٹ کو ووٹ دینا ہے پوری لسٹ کو ہی اور اسی سے ملتی جو ایک اور پدرت اس کو سلیٹ پدرتی بولتے ہیں تھوڑی اسی الگ ہوتی ہے سلیٹ پدرتی یو ایسے کے راشترپتی کے سناو میں چلتی ہے تو یہ ہے سوچی پرنالی لسٹ پی آر جس میں امیدوار کو نہیں بلکہ دل کو ووٹ دی آجتا ہے یہ سوچیاں بھی بند اور کھلی دو پرکار کی ہوتی ہے چونکہ ویاباک جرسہ نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی کرویزن کر رہے ہیں اس لیے اتنا پریابت ہے یہ کہاں چلتی ہے آپ دیکھ لیں سلیٹ پدرتی یو ایسے کے راشترپتی میں چلتی ہے سوچی پرنالی کا روپ ہے یہ ایک کر سنکرم نے یہ کہاں چلتی ہے اب ہم کوششن آنسورس کرتے ہیں نیوانے کس نے یہ ترک دیا کہ نیرواتشن پرنالی اور دلیے ویوستہ کی پرکارتی ہے یہ نرداریت کرتی ہے کہ اگر نیرواتشن پرنالی پوشٹ ہے تو دلیے ویوستہ دوی دلیے ہوگی اگر آنپاتک ہے تو وہ بہود لیے ہوگی کیونکہ جو آنپاتک پرتینتو پرنالی ہے جس کا سمرتھن جیس مل کرتے ہیں تھوڑی چرچہ کر ہی رہے ہیں آنپاتک پرتینتی تو پرنالی اس میں یہ ہوتا ہے جیس مل اس کے سمرتھک ہے یہ علب سنکھکوں کو پرتینتو دینے کے لیے سب سے اچھی پدتی ہے پرتینتو ملتا اس میں اس میں شر گنے نہیں جاتے بلکہ شر تولے جاتے ہیں اس میں کوئی بھی ووٹ ویکار نہیں جاتا لیکن اس میں ایک کمی ہے آنپاتک پرتینتو کے اندر کہ یہ نہ بہود لیے بیوستہ کو زنم دیتی ہے یوروپ کے بہت سارے دیسوں میں یہی پدتی چلتی ہے اور بہود لیے بیوستہ کی وجہ سے کئی بار جو سرکاریں ہیں وہ ایشتر سرکاروں کا نرمان ہوتا ہے یہ ہے اس کی کمی یہ کمی ہے اس کی یہ والی تو دورجر کا کہنا ہے یہ کہ اگر نیرواتشن پرنالی فرسٹ پاسٹ دے پوشٹ ہے تو دلیے ویوستہ دوی دلیے ہوگی اگر نیرواتشن پرنالی آنپاتک ہے تو دلیے ویوستہ بہود دلیے ہوگی یہ دورجر کا کہنا ہے نیرواتشن پرنالی ویس کے ادھارن کے ترٹو پون سمو کون سا ہے اترکت سدشیا پرنالی روس کے اندر چلتی ہے دویتیا مط پرنالی راستری سبب ہانس میں چلتی ہے ویکلپک مط پرنالی آشٹریلیا میں ایکل سنکرم میں مط پرنالی نیشت اسرائیلی یہ نہیں چلتی ایکل سنکرم میں مط نہیں چلتی بلکہ نیشت میں تو سوچی پرنالی چلتی باقی ٹھیک ہے اندرپاتک پرتنیدوں کی پرنالی الپسین کے کونکہ پرتنیدوں کی سمشیہ کا کچھ ساتھ تک سما دھان کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے اندرپاتک پرتنیدوں کی پرنالی نرجاتیتا لنگ ہیتوں ویچار دانوازار سبی پرکار کے سمووں کے یہ تھوچیت پرتنید کو سلوپ بناتی ہے یہ اوپر کی ہے نیچے والے اس کی ویاکھیا کر رہا ہے کہ الپسین کے پرتنید تو یہ ساری الپسین کے کو سکتے ہیں انداروں کے اوپر سب کو پرتنید سلوپ کراتی ہے اوپر والا یہ کہہ رہا ہے تو اے اور اے سہی ہے اور اس کی سہی ویاکھیا ہے سہی ملان کریں پرشٹیشپ موڈل پردت موڈل جناتیس موڈل پرتیروپ ریجیمبلنس موڈل پرشٹیشپ موڈل پردت موڈل ڈیلی گیٹڈ موڈل کہ ڈیلی گیٹڈ موڈل جنتہ نے دیا ہے یہ رہا ہے جناتیس منڈیٹ بلکہ دل کو دیے جاتے ہیں اور پرتیروپ ہے کہ سبی سموہوں کو ملنا چاہیے یہ ایسے کوششنہ آسکتے ہیں صحیح ملان نہیں ہے پرتندوں کے سیدانت اور سمرت کروڑیواتی سیدانت اینڈوانڈ برکہ ہے وشیشٹ ورگی ہے پیروٹو موسکا میچیل یہ جو وشیش ورگی ہے ایلیٹس والا ابھیجن ہے ابھیجن بولتے ہیں ان کو یہ ابھیجن ہی پرتی نیدی ہوں گے پیروٹو ٹھیک ہے ٹرشٹیشپ موڈل اینڈوانڈ برکہ پردت موڈل روس ہوگا نہیں روس ہوگا پردت ہے نہیں تو مانتے نیقشی کو یہ نہیں ہے تو یہ ہم نے پرتی نیدیتوں کے سیدانت کیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کچھ اور چرچائیں کرتے ہیں سنسدیے ہوئے ادھیق ساتمک ساسن پرنالی پارلیم اینڈری اینڈ پریزیڈینشیل سیشٹم ورگی کرن کے ساتھ آرپے کہے کون سی سنسدیے ہے اور کون سی ادھیق ساتمک ہے تو یہ ہمیں ویوستہ پی کا اور کاری پالک آکے آپ سی سمند دیکھنے ہوگے اگر ان دونوں کے مدھے گنیشت سمند ہے کاری پالک اور ویدائی کا میں تو وہ سنسدیے ہے اور اگر دونوں میں سکتیوں کا پرثہ کرن ہے تو وہ ادھیق ساتمک ہے بھارت میں سنسدیے پرنالی ہے جہاں کاری پالک ویوستہ پی کا کے اندر سے نیرمیت ہوتی ہے جس دل کو سنسد میں وہ امت ملتا ہے سرکار اسی کی بنتی ہے کاری پالک اسی کی بنتی ہے تو ان دونوں کے سمند کیسے ہیں اسی سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ دیش سنسدیے ادھیق ساتمک ہے ان دیشوں میں چلتی ہے سنسدیے سنسدیے پرنالی سب سے پہلے بریٹین میں آئی تھی ہے یہ جننی ہے بریٹین بھارت یہ بھارتی نہیں ہے یہ بھارت ہے بھارت جاپان جرمنی ایٹلی آسٹریلیا نیو جیلینڈ پاکستان بانگلہ دیش اپنا جو پڑوشی نیپال ہیں ان دیشوں میں چلتی ہے سنسدیے پرنالی یعنی ادھیقانس وہ دیش ہیں جو بریٹین کے ادھین رہے ہیں اس میں بس آپ جاپان کو جرمنی اور ایٹلی کو لگ کرنا پڑے گا سٹریلیا نیو جیلینڈ پاکستان بانگلہ دیش نپال بھارت بریٹین کے ادھین رہے ہیں ان میں ادھیقانس میں سارے نہیں میں کہہ رہا ہوں اسے ادھیق ساتمک یو اسے شنگتراجی امریکہ اس کی جننی ہے اس کے بعد یہ ادھیقانس لیٹین امریکہ دیشوں میں کیونکہ امریکہ سے پرباویت ہے وہ براجیل ارجن ٹائنہ دکشن افریقہ میں یہی ہے میکشکو میں یہ ہے فلیپینز میں یہ پائی جاتی ادھیق ساتمک ارد ادھیق ساتمک اس میں دونوں کے گون ہیں ارد ادھیق ساتمک ارد سنسدہ اتمک اس میں ستھائیتو بھی ہے اور اتردائی دونوں پائے جاتا ستھائیتو جو وشیستہ ہوتی ہے وہ ادھیق ساتمک کی ہوتی ہے اور اتردائی جو ویوستہ ہوتی ہے یعنی کاریہ پالی کا ویوستہ کے پرتی اتردائی یہ سنسدہ اتمک میں ہوتی ہے تو اس میں دونوں کے گن پائے جاتے ہیں دیکھ ساتمک اس لئے اس بیوستہ کو ارد دیکھ ساتمک کے ارد سنسداتمک کہا جاتا ہے اس میں راشتے پتی بہت سکتی سالی ہوتا ہے ایک پردان منتری بھی ہوتا ہے لیکن وہ اتینت کمزور ہوتا ہے تو کئی بار یہ پوچھ لے جاتا ہے ایک پردان منتری لیکن اتینت کمزور وہ یہاں پائے جاتا ہے اس میں اور اس کا آگاز ہوا تھا وہ فرانس میں ہوا تھا جب انیس سو اٹھاون میں وہاں پانچوان گھن تن تر آیا جس کو ہم چالرست ہے گول کا سویدھان بولتے ہیں جس کو ہم ٹیلر میڈ سو اٹھاون پانچوان گھن تن تر تب یہ ویوستہ آئی وہاں شرلنکہ میں یہ چلتی ہے روس میں یہ ہے اور اس کے بعد پوری ایوروپ کے دیش چیک پورتگال پولینڈ آسٹریڈیا وغیرہ میں بھی یہ چلتی ہے پولینڈ اور چیک آئیے پوری ایوروپ کے ہیں تو شرلنکہ اور روس کو ضرور یاد رکھیں کہ یہاں فرانس جیسی ویوستہ ہے تو ہم نے تین پرکار کے ویوستہ دیکھئے کہ دیکھ سا آتا ہوں ایک ارد ہے دیکھ سا آتا ہوں ارد سنسدہ آتا ہوں جو فرانس، شرلنکہ اور روس وغیرہ کے اندر ہے سنسدی ویوستہ کو ویسٹر منسٹر موڈل بولا جاتا ہے کیونکہ جو بریٹین کی سنسد ہے وہ اس علاقے میں اس کے نام کے اوپر ہے اس کو انگلیز ساسن پرنالی کہتے ہیں کیونکہ بریٹین سے آئی ہے اس کو اتردائی ساسن پرنالی بھی ہے اتردائی سرکار بولتے ہیں کیونکہ اس میں جو کاریہ پالی کا ہوتی ہے پردان منتری اور منتری پریشد ہوتی ہے وہ سنسد کے پرتے ساموئی کروپ سے اتردائی ہوتی ہے وہ اسے کبھی بھی ہٹا سکتی ہے سنسد ہے ان کو ان کے خلاب اے ویسواس پرستاؤ پاریت کر کے سنسد یہ سرکار لوس کی اس کو سنسد یہ سرکار بولتے ہیں کیونکہ سنسد سکتی سالی ہوتی ہے اس میں لیکن آئیورجینکس کہتے ہیں نہیں یہ کیبینیٹ اس میں سکتی سالی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی بار اس میں پردان منتری بھی سکتی سالی ہو جاتا ہے تو سنسد یہ بیوستہ میں پردان منتری سکتی سالی ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پردان منتری ہے سرکار ہے تو کئی بار یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ سنسد یہ بیوستہ کو کس نے کیبینیٹ سرکار بولا کس نے پردہان منطری ہے پرائیم منسٹری گورنمنٹ بولا اور کس نے سنسدیے سرکار بولا تو یہ آپ دیکھ لیں ان کے پریائے ہیں یہ سنسدیے ساسن ویوستہ کی کچھ اور نام ہیں سنسدیے اور ادھیک ساتھ ان میں انتر کیا ہے دیکھیں ان کے ضرور کوششن آتا ہے ان کو گلت مت کرنا سنسدیے ویوستہ کی وسیعستہ ہوتے ہیں اس میں دو کاریاں پالکا ہوتے ہیں ایک نامات ترکی اور ایک واسطوک ایک ہوتا ہے head of the government یہ ہے head of the state راشت رد ہے دوسرا ہوتا ہے واسطوک head of the government ساس ناردھیکس یہ دو پرکار کی سرکار ہوتے ہیں بیج ہوت کہتے ہیں کہ یہ جو راشتر پتی ہے ان کو الگ سبد ہے یہ جو نامات ترکی اس کو پرتشت بولتے ہیں ڈیگنیفائیڈ بولتے ہیں اور اس کو جو پردان منتری اور ناواسطوک ہے اس کو ایفیسینٹ یا کاریکشم بولتے ہیں یعنی یہ صرف پرتشتہ پرابت ہوتا ہے ویبین دیسوں میں پردان منتری کہا جاتا ہے لیکن جرمانی میں پردان منتری کی جگہ چانسلر بیٹھا ہوتا ہے تو جرمانی میں راشتر پتی ہے وہ پرتشتت یا ناماتر کا چانسلر واسطوک ہے اور بھارت میں پردان منتری واسطوک ہے اور راشتر پتی ایسا ہے دیکھئے سنسلی ویشتہ کی اور ویشتہ اور ہوتی کہ راز تنطراتم اور گھن تنطراتم دونوں پر کھار کی ہو سکتی ہے برٹین میں جپان میں راجزہ بیٹھتا ہے لیکن بھارت اور پاکستان وہ گھن تنطراتم راشتر پتی بیٹھتے تو صرف یہ سنسلی ویشتہ میں سمبھو ہے کہ وہ راز تنطراتم اور گھن تنطراتم دونوں ہو سکتی ہے دیکھ سا آتمک صرف گھن تنطراتم ہوتی ہے یہ راز تنطراتم نہیں ہوتی اس میں ایک کل کاری اپالی کا ہوتی ہے تو راجزہ کہاں ہے یوکی اور جاپان میں جو راشتر دیکھ سا وہ راجزہ ہے بھارت پاکستان بنگلہ دیس میں راشتر پتی ہے وہ راشتر دیکھ سا ہے اور آشٹریلیا کناڈا نیو جی لینڈ وغیرہ میں گروہنر جنرل ہے یہ پدان منتری ہوتا ہے گروہنر جنرل راشتر پتی والی جگہ ہوتا ہے وہاں راشتر پتی نہیں بولتے نہیں اس کو راجزہ بولتے ہیں اب اس کو گروہنر جنرل بولتے ہیں یہ اب ہم دیکھتے ہیں اور کیا وصیص دہات سنسدیہ ویوستہ میں کاری اکال اے نشت ہوتا ہے ویدائی کا کبھی اور کاری اپالی کا ویدائی کا میں میں کہہ رہا ہوں نیمن صدن جو ہوتا ہے یعنی اپنے انجازے لوک سبا ہے اس کا کاری اکال نشت نہیں ہے یہ کبھی بھی بھنگ ہو سکتی ہے پردان منتری کے کہہ کس نے سے راشتر پتی کبھی بھی اس کو بھنگ کر سکتے ہیں یا اے ویسواس پرس سوری یہ ویدائی کا کو کبھی بھی پردان منتری یا منتری پرسٹ کہنے سے بھنگ کیا جا سکتا ہے دوسرا ہے کاری اپالی کا منتری پری صد اس کا بھی کاری اکال نشت نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی اس کے خلاب اے ویسواس پرستاؤ آ سکتا ہے تو اے ستھائی تو پایا جاتا ہے سنسدیہ ویبستہ کے اندر یہاں کی ویدائی کا اور کاری اپالی کا دونوں کا ہی کاری اکال نشت نہیں ہے جبکہ دیکھ سات مک میں ایسا نہیں ہے راشتر پتی چار سال کے لیے بنتا ہے اس کو ہٹانا انتیاد مسکل ہوتا اس کے خلاب کوئی اے ویسواس پرستاؤ نہیں آتا صرف مہا بھی ہوگا سکتا ہے اور راشتر پتی وہاں کے نئے تو شنیٹ کو بھنگ کر سکتا ہے اور نئے ہواں کے پرتی نیدی سدن کو لوگ پیری سدن کو بھنگ کر سکتا ہے نشت کاری اکال پایا جاتا ہے پرتیک انگ کا سمند کیسے ہوتے ہیں سکتی سلیان پایا جاتا ہے سنسدیہ ویبستہ میں کاری اپالی کا اور ویدائی کا گنش روپ سے جڑی ہوتی ہے جبکہ دیکھ سات مویستہ میں سکتی کا پرتھکرن پایا جاتا ہے یہ اتردائی سرکار ہوتی ہے یہ اتردائی نہیں ہوتی اتردائی کا تات پر یہ ہے کہ یہاں جو کاری اپالی کا ہے منتری پرشد ہے وہ اتردائی ہوگی جبکہ یہاں اتردائی نہیں ہوگی یہاں اتردائی کا تات پر یہ ہے کہ اگر اس نے اتردائی تو پرون نہیں کیا تو اس کے خلاف ایویسواز پرستاو آئے گا اس کو اٹھا دیا جائے گا منتریوں کو یہاں ایسا نہیں ہوتا یہاں اے بھی سوچ پرستاؤں نہیں آتا یہاں راہ نیتک سہزاتیتہ پائی جاتی ہے جس دل کا ودائقہ میں بہومت ہوتا ہے سنسد میں راہ نیتک سہزاتیتہ یعنی ایک ہی دل کی سر ایک ہی دل کی سنسد ہوگی اور اسی دل کی کاریہ پالکہ ہوگی یعنی جس دل کا اپنے یہاں بی جے پی کا بہومت ہے سنسد میں ودائقہ کے اندر تو اسی دل کی کاریہ پالکہ ہے منتری بھی اسی دل کے یہ جاتیت کا لیکن ادھیک ساتھ مکو بیوسطہ میں سہ جاتیت کا عام طور پر بابہ ہو پائے جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی عام طور پر بابہ ہو پائے جاتا ہے ادھیک ساتھ مکو بیوسطہ میں امریکہ میں یونی فائیڈ اور ڈیوائیڈ دو پرکار کے سرکارے بنتے ہیں بڑی مجھدار س planets کئی بار پوچھ viu جا سکتی ہیں یونی فائیڈ اور ڈیوائیڈ یہ بندوارا ادھیک ساتھ دکھمک میں ہوتا ہے یونی aktiv وہ ہوتی ہے کہ کاؤنگریس میں امریکاں میں جس دل کا بحومت ہے اسی دل کا راشتر پتی ہوتا تو وہ تو ہے یونی بعید سرکار ڈیوائیڈیڈ کی راشتر پتی کسی اور دل کا ہے اور کاؤنگریس میں بہومت کسی اور دل کا ہے تو وہ ہوتی ہے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈیڈ سرکار یہاں نہیں ہوتا دیوائیڈر اور یونیفائیڈ سنسلی ویوشتہ نہیں ہوتا کبھی بھی یہاں تو سہیزات یتا ہوتی ہے منتری پرشد ساموہی کروپ سے کام کرتی ہے سارے منتری ایک ساتھ تیرتے ہیں ایک ساتھ ڈوبتے ہیں ہر ایک منتری اپنے ویباہ کا مکھیہ ہوتا ہے پردہان منتری سمان لوگوں میں صرف پرثم ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا سمککشوں میں پرثم ہوتا ہے منتریوں کی ہاں تو پردان منتری کی ہاں منتریوں کی نہ تو پردان منتری کی نہ پردان منتری اکیلا چیزوں کو نہیں تھوپتا بلکہ یہاں منتری پرشد ایک سموہ کے روپ میں کام کرتا ہے منتریوں کا رانیتک چین کیا جاتا ہے رانیتک روپ سے کتے ایک سدرڑ ہیں اور کس سموہ سے وہ سمدھیت ہوتے ہیں ایسا ان کا چین ہوتا ہے یو گتہ کے کورڈنگ چین نہیں ہوتا یہاں اس ویکتی کو بھی رکشہ منتری بنا دیا جاتا ہے جو چوے سٹ رہتا ہے اور اس ویکتی کو یہاں بنا دیا جاتا ہے یہی دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے کیا تو اس ویکتی کو یہاں ویتی پربار سوپ دیا جاتا ہے جس ویکتی کو دو اور دو چار جوڑ دے نہیں آتے کیونکہ یہاں رانیتک چین کیا جاتا ہے دیکھ ساتھم کو ویرستہ میں ایسا نہیں ہوتا دیکھ ساتھم کو ویرستہ میں منتری ہوتے نہیں ہیں وہ بھی بھاگیاں سچی ہوتے ہیں جن کا چین راشتر پتی اپنے حساب سے کرتا ہے اور یہاں ایک کی ہاں تو سب کی ہاں یعنی راشتر پتی نے ہاں کر دی تو سب ہی منتری ہاں کر دیتے ہیں راشتر پتی کی ناں تو سب کی ناں ہوتی ہے یہاں یہاں یہ منتری ہوتے ہیں ان کا میتو نہیں ہوتا یہ راشتر پتی کے محل رکشک ہوتے ہیں گارڈز ہوتے ہیں لیکن یہاں جو چین کیا جاتا ہے وہ راجنیتک چین نہیں ہوتا بلکہ یہاں جو منتر راشت پتی جب منتری چنتا ہے تو وہ مستسکوں کا چین کرتا ہے تو مستسک کا نیاس ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے یہ ادھیک ساتھ پر پایا جاتا ہے تو یہ تو ہے سنسدیہ اور یہ ہے ادھیک ساتھ یعنی وہ چن چن کے اچھے اچھے لوگوں کو منتری بناتا ہے تاکہ اس کا کام اچھا چلے وہ ایک ارساستری کو ایک ارساستری پروفیسر کو ہی وہ ویت منتری بنائے گا وہ رکشہ معاملوں کے ویشے سگیاں کو ہی رکشہ منتری بنائے گا تو یہ مستسکوں کا نیاس ہوتا ہے کٹھور دلیہ نینترن ہوتا ہے سنسدیہ ویوستہ کے اندر آپ دل سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ سرکار گر جائے گی اس میں ویپ جاری ہوتا ہے جبکہ کمجور دلیہ نینترن ہوتا ہے دیکھ ساتھ ہوں ویوستہ میں جو ایمپی ہوتے ہیں وہ دل کی باتیں نہیں مانتے اور لونگ رولنگ کرتے رہتے ہیں اپنے سو ہتپورتی کے لیے ویروہ دلوں کے ایمپی بھی یہاں ایک ہو جاتے ہیں اس کو لونگ رولنگ بولتے ہیں اس ویوستہ میں چھایا کیبینیٹ سیڈو کیبینیٹ پائی جاتی ہے اور اس میں کیچن کیبینیٹ پائی جاتی ہے سیڈو کیبینیٹ وہ کیبینیٹ ہوتی ہے جو برٹین میں پائی جاتی ہے یہ ویرود ہی دلوں کی کیبینیٹ ہوتی ہے اور کیچن کیبینیٹ ہوتی ہے رائش ٹیپتی کچھ ہی لوگوں سے جب چرچہ کرتا ہے تو اس کو کیچن کیبینیٹ بھولتے ہیں یہ ادیکس آتمک اور سنسد آتمک کی چرچہ کی ضرور آتا ہے ایک کوشن مزیدار سا کوشن آتا آپ دھیان رکھنا صحیح ملان کریں کیبینیٹ سرکار کون کہتا ہے آئیور جننگز پردھان منتریہ سرکار پروس مہن سنسد یہ سرکار لوسکی اور راج مکڑداری گنتنتر ہے برٹین میں کہ گنتنتر ہے لیکن وہ کارونڈ ہے کارونڈ ڈی پبلک ہے یہ کہنا ہے اوک کسی ویچارت نے کہا کہ دوہری لوگتانتری کے ویتا مدداتا کو برمیت کرتی ہے اور جباب دہی کو روکتی ہے دراصل یہ ادیکس آتمک ویوستہ کے سندر میزہ سکتی پر تھکرن پایا جاتا ہے تو یہ جوان جو سلینج نے کہا ہے سکتی پر تھکرن کی کمی ہے کہ یہ دوہری لوگتانتری کے ویتا ہوتی ہے ایک طرف کاری پالی کا ہے وہ راشتہ پتی کہتا ہے میں سکتی سالی ہوں اور کانگریس کہتی ہے میں سکتی سالی ہوں اور دونوں ایک دوسری کو دوسرے کو دوسرے اوپن کرتے رہتے ہیں کمیوں کے لیے اے ویوستہوں کے لیے سنسد یہ ویوستہ کی ویشیشتہ ہیں راشتہ دیکھس و ساس نہ دیکھس الگ الگ ہوتے ہیں بلکل ویدائی کا کا نیون سدن کاری پالی کا کو اے ویشیشت پر اٹھا سکتا ہے بلکل صحیح ہے جس دل کے پاس نیون سدن میں بہومت ہوتا ہے کاری پالی کا بھی اسی دل کی ہوتی ہے بلکل صحیح ہے اس ویشتہ میں لچیلاپن نہیں پایا جاتا کیوں کاری پالی کا کو اٹھانے کے لیے لوگ کے سنسد میں دو تیائی بہومت بلکل نہیں ہوتا اس میں لچیلاپن پایا جاتا ہے اور پچاس پرسینٹ پلس ایک ہی پریابت رہتا ہے یا بہومت ہی پریابت رہتا ہے دیکھ ساتھ ہو ویشتہ میں راشتہ دیکھ ساس نہ دیکھ سے ایک ہوتے ہیں سنسدہ آتا ہوں میں الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک دو اور تین سائی ہیں یہ ہے اس کا اوتر دیکھ ساتھ ہو ساسن پرنالی کی ویشتہ نہیں ہے ویدائی کا ویکاری پلیکا کا نشتہ کارے کل ہوتا ہے ستھر ویستھائی سرکار ہوتی ہے اتردائیتوں کی نشتہ نہیں یہ نہیں ہوتا یہ تو سنسدی ایساسن ویشتہ ویشتہ ہے سرکار کے ایک سے ادھک انگوں کی سدشتہ کا پراؤ دھان نہیں اس کے آگے نہیں لگا لو کیونکہ ایک سدشتہ ایک یعنگ کا سدشتہ بن سکتا ہے تو نہیں لگاتے وہ سی ہو جائے گا یہ ہے جبکہ دیکھ ساتھ ہوں ویشتہ ہمیں ایک ہی ویگتی ایک سے ادھکنگوں کا سدشتہ ہو سکتا ہے وہ ویشتہ پہ کہا کارے پلیکا کی ہمارے پردان منتری سنسد کے سدشتہ بھی ہے اور ساتھ میں کارے پلیکا کے مکشیہ بھی ہے سنسد یہ ساسنے ویدائی کا کہ پرثم سدن کا کارے کالشتر نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا اس ویشتہ میں ویدائی کا کہ لوگ پر یہ سدن کے پاس کارے پلیکا کو اے ویشواس پرستاؤں سے اٹھانے کی سکتی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اسی لئے کارے کالشتر نہیں ہوتا تو صحیح بیا کیا ہے یہ سنسد یہ ساسن ویشتہ کے ویشتہوں سے اے سنگت قطن ہے اس میں کارے پلیکا کا دھوہرہ اتردائی تو ہوتا ہے ویکتی کا طور ساموک ٹھیک ہے یہ سکتی سیوگ پاور فیوجن پر آداری ساسن پرنا لی ہے جس کارکارے پلیکا راہ نیتک سہجاتیت کا سارا لے ویدائی کا پر چھا سکتی ہے بلکل صحیح ہے منتری مدل کی راہے مہتپرن ہوتی ہے پردان منتری سمککشوں میں پرثم ہوتا یہ بھی ٹھیک ہے اس ویشتہ میں پردان منتری کی انیوارتی منتریوں کی ہاں ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا یہاں منتریوں کی ہاں تو پردان منتری کی ہاں ہوتی ہے پردان منتری دھوپ نہیں سکتا چیزوں کو کیونکہ سموک کام کرتا ہے یہ ایک اور ٹوپک ہو گیا ہے اب آپ سب کو ہو سکتا ہے بوک لگ گئی ہو لیکن آپ پانی پی کئی کام سا لائیں میں تو پانی پی پی کے پیٹ بھر لیا ہے آپ گنگنا پانی پییں ان جنوں تھوڑا بیمار نہیں ہو جائیں جہان رکھیں میں آپ کو بتا دوں آپ اور نہیں پڑھا پاؤں گا یہ انتیم ٹوپک ہے اب میں آپ کو کھروا رہا ہوں تھوڑا سا پرو تازہ ہو جاتے ہیں اور مدے کو آگے بڑھاتے ہیں اب ہم ایک بہت ہی مزیدہ ٹوپک کریں گے جس کا نام ہے سنگ آتمک اور اک آتمک ویوستہ فیڈل اینڈ یونیٹری سسٹم کیا ہوتا ہے نام کرن کیسا ہے کون سے دے سنگ آتمک ہے کون سے اک آتمک ہے یہ سکتی بھی بھازن پہ نر پر کرتا ہے سنگ اور اس کی اکائیاں سنگ سرکار اور اکائیوں کی سرکار کے مدے اگر سکتیوں کا سویدھان کے دوارہ ویبازن کیا گیا ہے تو تو وہ سنگ آتمک ویوستہ ہے اگر اکائیاں ہے تو صحیح لیکن ان کا ویبازن سویدھان کے دوارہ نہیں ہے اور اکائیاں سوائیت سوطنطر نہیں ہیں اپنے کاریوں میں تو وہاں اک آتمک ویوستہ ہے یعنی جس دیش میں ایک ہی سرکار ہو ایسا سیمپل روپ میں سمجھنے وہ اک آتمک اور جہاں ایک سنگ سرکار ہو اور بہت ساری اکائیوں کی سوائد سرکاریں ہوں تو ان کو ہم بولتے ہیں سنگ یہ ویوستہ بھارت میں دیکھئے کیسے بھارت میں ایک ہے موڈی جی کے نترتوں میں کام کرنے والی یونین گورنمنٹ اور دوسری ہے ویبین راجیوں کے مکھے منتریوں کے نترتوں میں کام کرنے والی سٹیٹ گورنمنٹ جن کے کاریوں میں ویبازن ہمارے سویدھانے کا رکھا ہے ساتھ ویانسوچی کے مدیم سے تو ہمارے دیش میں سنگ آتمک ویوستہ ہے امریکہ میں سنگ آتمک ہے وہاں اکائیاں ہیں بلٹین میں تو نہیں ہیں تو سکتی کا ویبازن کے آدھار کے اوپر سنگ آتمک اور اکاتمک ویوستہ ہوتی ہے سکتی پرتھکرن کے آدھار کے اوپر گیسکتیاں پرتھک ہے یا نہیں ویبین انگوں کے مد یہ تو سکتی پرتھکرن کے آدھار پہ سنسطہ آتمک اور اجہکس آتمک ویوستہ ہوتی ہے تو سکتی ویبازن الگ ہوتا ہے سکتی پرثکرن الگ ہوتا ہے تیسری ہوتی ہے سکتی ویکیندری کرن سکتی ویکیندری کرن بھی الگ سبد ہے لیکن تین سبد ہیں تینوں الگ الگ ہیں سکتی ویبھاجن سکتی پرثکرن اور سکتی سکتی ویکیندری کرن سوائیت ساسند کے سندر میں ہوتا ہے بھارت میں کیا ہے یہاں سے آپ کو سمجھ گیا بھارت میں سکتی ویبھاجن ہے یونین گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کے مدی ہے تو دیس میں سنگاتوں کو بلکل سکتی ویبھاجن سکتی پرثکرن سکتی پرثکرن نہیں ہے سکتی سکتی ویکیندری کرن پرثکرن سکتی بھائی جاتا ہے سوائیت ساسند سانسدان سوڈن کے بعد سوڈانیک روپ سے سکتی ویکیندری کرن کیا گیا ہے اپنے اپنچائیتی راج اور نگریہ نکھائے ہوں کے مدین سے اب یہ ستہ کا جو کھڑا ہوا بنتوارہ ہوتا ہے یہ پایا جاتا ہے سنگاتمک ویبستہ کے اور جو لیٹا ہوا بنتوارہ ہوتا ہے لیٹا ہوا بنتوارہ وہ پایا جاتا ہے دیکھ ساتمک میں سکتی پر دیکھ ساتمک ہوتی ہے اور کھڑے بنتوارے کے ادار کے اوپر وہ اکاتمک اور سنگاتمک ہو سکتی تو سنگاتمک ویشتہ کی وشیجتہ ہے کہ یہاں سکتیوں کا ورٹیکل بنتوارہ پایا جاتا ہے اب اکاتمک دیش کون سے جہاں ایک ہی سرکار ہے راجیوں کی سوائد سرکاریں نہیں ہیں چین جاپان فرانس سری لنکا بنگلہ دیش سویڈن ناروی اور ایک دیش تو ہم بھولی گئے جس کا نام ہے برٹین یہ ایک آتمک دیش ہے نہ ایک ہی سرکار ہے سنگ آتمک دیش کون سے آپ دیکھیں گے ادھکانس جو بڑے دیش ہیں چین کو چھوٹ کے پہت چین ہے وہ سنگ آتمک ہے جو اسے کناڈا بھارت آسٹریلیا جرمنی سویڈر لینڈ پاکستان ہمارا پڑوشی پاکستان سنگ آتمک دیش ہے لیکن منگلہ دیش نہیں ہے دکشین افریقہ روس براجل ارجن ٹائنا نیپال یہ سنگ آتمک دیش ہے تو انہوں نے کلیور پوچھتے ہیں یہ ایک آتمک سنگ آتمک دیش کون سے ان کو دیان رکھتے ہیں دو ایک آتمک اور سنگ آتمک کی وشیشتہیں کیا ہے ان کی زرچہ کرتے ہیں جہاں سکتی ایک ہی سرکار کے پاس کیندریت ہے وہ ہے ایک آتمک اور جہاں سنگ اور ایکائیوں میں سکتیاں بنت گئی ہے وہ ہے سنگ آتمک یہ چھوٹے دیشوں میں کام آتی ہے ایک ہی سرکار ہے چھوٹا سا دیش ہے کام کرتی رہتی ہے لیکن جو دیش بہت بڑے جو بہت 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 بہ یہاں ایکل سمیدان ہوتے ہیں ایکل ناغرکتہ ہوتی ہے یہاں ناغرکتہ اکیری بھی ہو سکتی ہے دوہری بھی ہو سکتی ہے اور سویجرلینڈ کی طرح تیہری بھی ہو سکتی ہے امریکہ میں دوہری ناغرکتہ ہے بھارت کناڈا میں اکیری ناغرکتہ ہے سویجرلینڈ میں تیہری ناغرکتہ ہے یہاں سمیدان ہے وہ دوہرے ہو سکتے ہیں ایک کل بھی ہے کئی دوستوں میں دوہرے سمیدان بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں تو ایک کل ہی پائے جائیں گے بھارت اور کناڈا میں ایک کل سمیدان ہے لیکن امریکہ میں سویزر لینڈ ویسٹ لیا میں دوہرے سمیدان ہے یونین گورنمنٹ کا الگ ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کا الگ ہے یہاں لچیلا سمیدان ہوتا ہے یہاں سنسد مہتفرن ہوتی ہے وہ سمیدان میں کوئی بھی پریوتن کر دیتی ہے کیونکہ یہاں سمیدان کٹھور ہوتے ہیں اگر سمیدان لچیلا ہوگا تو ہو سکتا ہے یا تو سنگ بدل لے ایکائیہ ان کو آسانی سے بدل لے گی اس لئے سمیدان کو کٹھور بنایا جاتا ہے اور بغیر ایکائیوں سے پوچھے عام طور پر اس میں پریوتن نہیں ہوتا عام طور پر یہاں کا سمیدان لکھت اور اے لکھت ہو سکتا ہے یہ کہ یہاں کا سمیدان سنگھاتا ہوگی اس لئے لکھت ہونا انیواری ویسیشتہ ہے کیونکہ سکتیاں اگر لکھی ہوئی نہیں ہوگی سمیدان میں تو جگڑا ہو جائے گا یہاں سنسد سروچ ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہاں سویدان سروچ ہوتا ہے کیونکہ سرکاریں دو ہوتی ہیں وہ سروچتہ کے لئے جگڑ سکتی ہے اس لئے سویدان سکتیاں دیتا ہے دونوں سرکاروں یہاں کیندر سوامی ہوتی ہے یہ بائیچاس ایکائیاں ہیں تو ان کے ایجینٹ ماتر ہوتی ہے ان کا سوائیہ تستیت ہوتی ہے یہاں ایکائیاں سوائت ہوتی ہے اور یہ ان کی سکتیاں پردت نہیں ہوتی بلکہ مولک ہوتی ہے اس لئے سویدان سے ملی ہوتی ہے یہاں سکتیاں پردت ہوتی ہے یہاں نیائے پالی کا مہتوہین ہوتی ہے یہاں نیائے پالی کا سوتنتر نسبق سویہ سنتولنکاری ہوتی ہے یہاں اچھ سدن انیواریہ نہیں ہے لیکن یہاں اچھ سدن انیواریہ ہے کیونکہ اچھ سدن کئس کا سدن ہوگا رجوں کا صدن ہوگا اس لئے انیواریہ ہے یہاں ہو تو بھی نہیں ہو تو بھی چلتا رہتا ہے تو یہاں دوی صدن آتمک ویوستہ انیواریہ ہوتی ہے دوی صدن آتمک یہاں انیواریہ نہیں ہے سنگواد یہ فوڑ سے بنایا ہے جس کو بولتا ہے سن دیا سمجھوتا دائشی کہتے ہیں سنگ آتمک راججی ایک راہ نتک سمجھوتے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے پہلے پہلے ہوں فوڑ سمجھاتا ہوں فوڑ کیا ہوتا ہے کیوی بھی نے ایک آئیاں مل کے اور آپس میں سمجھوتا کرتی ہے ایسی تیرہ ایک آئیوں نے مل دے انگریجوں سے زگڑا کرنے کے لئے یود کرنے کے لئے انگریجوں کو امریکہ سے بگانے کے لئے تیرہ امریکن راججے ملے تھے اور انہوں نے ایک سنگ بنایا تھا یو ایس اے یہ فیڈریشن فوڑ سے بنائے فوڑ کا اطاعت پر رہتا ہے ایک آئیوں کے مدیہ کیا گیا سمجھوتا لانکہ بھارت میں ایسا نہیں ہے لیکن امریکہ آسٹریلیا جیسی دیس یا سویزر لینڈ دیس ہے وہ ایک آئیوں کے سمجھوتے کے پر نام ہے ڈائیسی کہتے ہیں کہ سنگ آتمک راججی ایک راجنیتی سمجھوتا ہے کس کے مدیہ ہیں سنگ اور ایک آئیوں کے ایک آئیوں کے مدیہ راجنیتی سمجھوتا ہے جس کا ادیش یہ کیا ہے راشتری ایکتہ کو بنائے رکھنا اور ساتھ ساتھ میں راججی کے ادھکاروں دونوں کو سامجے سے رکھتا ہے راشتری کی ایکتہ بھی بنے راتی ہے راججی کے ادھکار بھی بچے رہتے ہیں کیسی ویر جوڑ دار بات کہتے ہیں کہ سنگ یہ ویوستہ میں راججی سنگ میں ملنا تو چاہتے ہیں پر وہ ایک آتمک ساسن نہیں چاہتے ہیں یعنی ویلیت نہیں ہونا چاہتے کہ ہمیں سماپتی کر دو وہ کہتے ہیں ہم سنگس کی ساتھ دوستی تو کر لیں گے لیکن ہم اس کے اندر ملنا نہیں چاہتے ہیں ہمارا سوایت استیتو رہنا چاہیے تو راججیوں کا دیکھیں بھارت میں امریکہ آشتری لیا ہمیں سوایت استیتو ہے لیکن یہ سنگ کے اندر ملے ہوئے ہیں تو یہ ہے کیسی ویر کی بہت ہی فیمس کوٹیشن ہے اس کو آپ یاد رکھیں یہ بڑی میتھا پون ہے ویلیم ریکر کہ یہ ریشنل چوائس ہے ویلیم ریکر کہتے ہیں سنگ آتم بیوستہ ہے یہ ریشنل چوائس ہوتی ہے یہ سو سمجھ کے ویویٹ پورونا سوارت ہی سمجھ ہوتا ہوتا ہے کیسے بڑی مجدار سبدا علیان کی کہ دیکھیں سنگ کی اچھا کیا ہے سنگ کی اچھا ہے کہ ہر ایک دیش کی اچھا ہوتی ہے کہ میرا خوب سارا وشتار ہو تو وشتار کی اچھا پوری ہوگی تھی دوسرا ایکائیاں یہ چاہتی ہے چھوٹی ایکائیاں یہ چاہتی ہے ہماری شرکشہ ہو جائے تو سنگ کی تو کشتر وشتار کی اچھا پوری ہو جاتی ہے اور راجوں کی شرکشہ کی اچھا پوری ہو جاتی ہے تو دونوں نے اپنا اپنا فائدہ دیکھ کے سنگ بنایا ہے یہ کہنا ہے ویلیم ریکر کا یہ جیاد رکھیں آپ دینیل ایلزہار کہتے ہیں کیا ہے یہ کہتے ہیں سنگ آتم کے ویوستہ سو ساسن سو ساسن کا یوگ ہے سو ساسن راجوں کا سو ساسن ہوتا ہے اور سنگ سرکار کے روپ میں وہاں ایک شیرڈ ساسن بھی ہوتا ہے دونوں مل کے بھی کام کرتے ہیں تو سنگ آتم کے ویوستہ سیلپ رول اور شیرڈ رول کا سیمیلن ہے دینیل ایلزہار کا یہ کہنا ہے دینیل ایلزہار ایک امریکن ویدوان ہے سنگ باد کا وکاس ہے یہ تو تکھے ہے یو ایس سے اس کا جنگ ہے وہاں ہے پھر کناڈا کناڈا میں ہے uri 1986 blas ڈک ڈک isol ڈک 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 ڈ� ڈک 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 ڈ USA ڈک 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 سنگ ہے جس کو ہم بھارتی سنگ کہہ رہے ہیں یہ برٹیس نورت امریکن ایکٹ سے ہی پرباویت ہے یہ جہاں نہ رکھیا اور اسٹریلیا انیس سو ایک میں بنا بھارت انیس سو پچاس سبیس جنوری کو بنا اور روس انیس سو اکان میں بنا انیس سو چران میں دکشن افریقہ بنا تو یہ ہے سنگواد کا وکاس ایسے ہوا کئی بار یہ پوچھ لی جاتے ہیں تو سب سے پہلے سنگ بنا وہ یو ایس بنا سکتی ویترن کیسے کیا جاتا ہے میں نے کہا شروعات میں جب ہماری چرچہ چلیتی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ سنگ کا تاتپریہ ہوتا ہے سنگ اور اکائیوں کے مدی دو سرکاروں کے مدی سکتیوں کا ویترن تو یو ایس میں گھننا وے اوسیس کا شدان چلتا ہے گھننا کا تاتپریہ ہے کہ سنگ سرکار کی سکتیاں گناہ دی گئی ہے اور اوسیس ہے وہ اکائیوں کو دے دی گئی ہے اکائیوں کو یعنی رجوں کو دے دی گئی ہے کناڑا میں رجوں کی تو گناہ دی گئی ہے اور اوششت کیندر کو دے دی گئی ہے آسٹریلیا میں دونوں کی لکھ دی گئی ہے اور ایک تیسری سنورتی سوچی اور جس میں دونوں کانون نرمان کرتے ہیں بھارت میں کیا ہے آپ دیکھو بھارت میں دونوں کی لکھ دی گئی ہے تیسری سنورتی سوچی ہے اور جو اوششت ہیں وہ کناڈا کی طرح کیندر کے پاس ہے آسٹیلیا سویزر لینڈ اور یو ایسے یہ تین ایسے سنگ ہے جہاں افسیت بچی ہوئی سکتیاں ہیں وہ راجیوں کو سونپی گئی ہے لیکن کناڈا اور بھارت میں افسیت سکتیاں کیندر کو سونپی گئی ہے بھارت نصور راجیوں کا این افسر سنگ ہے یعنی راجی سماپ تو ہو جاتے ہیں جسے جموک سمیر ہو گیا لیکن بھا دے سنگ سماپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی آپسی سمجھوتے کا پرنام نہیں ہے بھارت ایک اے سمتول سنگ ہے ویسم سنگ ہے کیونکہ یہاں سب ہی راجیوں کے دکار برابر نہیں ہے پہلے تین سو ستر تھا جس کو ہم نے کمزور کر دیا اس کے دورہ جموک سمیر وہ زیادہ سکتیاں تھی تین سو اکیتر انو چھے تین سو اکیتر کے دوارہ زیادہ سکتیاں ہیں کچھ راجیوں کو اور راجیوں کے بجائے تو بھارت میں سبھی راجیوں کو سمان سکتیاں نہیں ہے وہ سمتول نہیں ہے سم سکتیاں نہیں ہے تو بھارت ایک اے سمتول ہے ویسم سنگ ہے جبکہ امریکہ ایک سمتول سنگ ہے پچاس راجی ہیں اور پچاسوں کو سمان سکتیاں ہیں کسی بھی راجی کو وشش سکتیاں نہیں ہے کناڈا بھی ایک اے سمتول سنگ ہے یہاں ایک وہ ایریا ہے کشتر ہے کیوب ایک کیوب ایک کو جو پاورس ہیں سوائتہ ہے وہ اور جو سے جادہ ہے تو کناڈا بھی ایک اے سمتول سنگ ہے جبکہ امریکہ ایک سمتول سنگ ہے اب ہم دیکھتے ہیں سنگواد کے پرکار تو سنگ ہم بڑے بڑے دو پرکار کے کرتے ہیں ایک پرمپراغت سنگ ہے جس کا پرتینیدی یو ایس سے ہے اور اس کے تھوڑے سے اور ملتے جلتے ہیں آشٹیلیا ہے اور سویزر لینڈ ان کو دوید سنگ بولا جاتا ہے دوید کا تطوریہ ہے یہاں بلکل کلیر سکتیاں ویتریت ہوتی ہے سنگ اور راجوں کے مدیہ اور راج یہ پورا سوائتہ کا بھوک کرتے ہیں یہ دونوں الگ الگ کام کرتے ہیں اس کو لیر اور کیک سنگ بھی کہا جاتا ہے پرمپراغت سنگ کو امریکہ کو جیسے لیر اور کیک دونوں الگ الگ چلتی ہے کیک کی لیر بلکل الگ الگ ہوتی ہے کریم اور اس کی ویسے ہی یہاں دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اپنے اپنے کشیطر میں سوائت ہوتے ہیں اس کی وسیشتہ ہے کہ اس میں اُتھ صدن میں سمان پرتینید تو ہوتا ہے جیسے سینیٹ ہے امریکہ کی اس میں پچاس راجوں سے ہر ایک سے دو آ رہے ہیں افسیت سکتیاں ہیں ایکائیوں کو دی ہوتی ہے یہاں راجوں نے آپس میں سمجھوتا کر کے سنگ بنایا ہے اور یہاں سویدھان دوہرے ہوتے ہیں سنگ کا الگ ہے اور راجوں کا الگ ہے تو پھر ارد سنگ کون سا ہے کیسی وحیر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور کناڑا ہے یہ ارد سنگ ہے کارن کارن یہ ہے کہ اُتھ صدن میں سمان پرتینید تو نہیں ہے افسیت سکتیاں ہیں ایکائیوں کی بجائے کہ اندر کے پاس ہے راجوں نے سنگ نہیں بنایا ہے بلکہ سنگ نے راجے بنائے اپنی سویدھان سے یہاں اور دوہرے سویدھان نہیں ہے بلکہ یہاں ایکل سویدھان ہے اس لئے کیسی وحیر ان کو ارد سنگ کہتا ہے سنگ کے کچھ اور پرکار بھی ہیں جن کی ہم چرچہ کریں گے ابھی پری سنگ کونفرڈریشن کیا ہوتا ہے یوں سے سارے کونفرڈریشن تھا پری سنگ یعنی کونفرڈریشن کہتے ہیں اس کو جس میں اکایاں سنگ سے الگ ہو سکتی ہو کیونکہ سمجھوتا کیا تھا سمجھوتا بھنگ کر کے وہ الگ بھی ہو سکتی ہے تو یوں سے سارے کونفرڈریشن تھا بعد میں اندیس سو اکان میں ہم دیکھا وہ پندرہ اکایاں آئے کہ دوسری سے الگ ہو گئی وہ پری سنگ ہوتا ہے سنگ ورتی سنگ کون سوشیشنل سنگ کون سا ہوتا ہے لیبنان بیلجیم تنزانیا جیسے دیش جو بھول در جاتی ہے بھول باسی ہے سویزر لینڈ بھی ایسا ہے ان کو سنگ ورتی سنگ بولا جاتا ہے سہکاری سنگ وات اور یہ ہے کس کا ہم نے پہلے دیکھا تھا لوگتندر پییا تھا تو لیز فارٹ ارینج لیز فارٹ والا یہ ہے سہکاری سنگ وات یہاں سکتیوں کا وطرن مہتو نہیں رکھتا بلکہ یہاں آپس میں صحیح ہو کتنا ہے سنگ وریکائیوں کے مدے یہ میتپون ہے اور سہکاری سنگ وات پھرشٹ ورلڈ وار کے ان کے بعد جرمنی میں آیا تھا سب سے پہلے کوپریٹیف ہیٹرلی جب ڈینیل ایل جار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو سنگ ہے وہ کوپریٹیف ہیٹرلیشن ہے ڈینیل جن ایل جار نے یو ایسا کو سہکاری سنگ کہا ہے جبکہ گرینویل اوشٹین نے بھارت کو کہا ہے سہاردر پورن سنگ یا سہکاری سنگ کہ یہاں اکائیوں اور کے مدے سہاردر پورن سمند ہے گرینویل اوشٹین یہ کہہ رہے ہیں اس کو ماربل کیک فیڈریشن کہا جاتا ہے جیسے ماربل کی جو لہریں ہوتی ہیں ماربل کے اندر ہی گشی ہوتی ہیں آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں لیئر کیک میں تو آپ الگ کر سکتے ہیں تو اس کو ماربل کیک بھی کہا جاتا ہے سہکاری سنگ کو ایک ہوتا ہے سم اور وی سمسنگ سی میٹرک ایز میٹرک شنگ جہاں سبھی اکائیوں کو سمان سکتیاں ہو وہ سمسنگ اور جہاں سمان نہیں ہو وہ اے سمتولیا وی سمسنگ ہے بھارت تو یہ ہم نے سنگواد کو سور پرکار دیکھے کوشن آتا ہے میلان کرنا ہے کون سا دیس ہے کہاں ماربل کیک ہے کہاں کیا ہے بھارت کیسا سنگواد امریکہ کیسا ہے یہاں سے ضرور آتے ہیں کوشنز صحیح میلان نہیں ہے گنتنتراتمک سنگاتمک ادھیک ساتمک لوگتنتراتمک امریکہ بلکل ہے راشتے پتی نیرواشت ہے سنگاتمک ہے وہ ادھیک ساتمک بھی ہے اور لوگتنتر بھی ہے بلکل صحیح ہے گنتنتراتمک سنگاتمک ادھیک ساتمک اور لوگتنتراتمک گنتنتراتمک ہے کناڈا گنتنتراتمک سنگاتمک ادھیک ساتمک لوگتنتراتمک اچھا ٹھیک ہے تو کون سا ملان صحیح ہے صحیح ملان ہے یہ ایک ہی ملان صحیح ہے باقی ملان صحیح نہیں ہے کناڑا ادیکس آتمک نہیں ہے بلکہ کناڑا سنست آتمک ہے اب زاپان ہے زاپان گھن تنتر آتمک نہیں ہے بلکہ زاپان تو راج تنتر آتمک ہے تو یہ ہے اس کا صحیح اتر زاپان سنگ آتمک نہیں ایک آتمک ہے ادیکس آتمک نہیں ہے وہ تو سنست آتمک ہے لوگ تنتر آتمک ضرور ہے برٹین کیسا ہے بتاؤ آپ برٹین گھن تنتر آتمک نہیں بلکہ راج تنتر آتمک ہے وہ سنگ آتمک نہیں بلکہ ایک آتمک ہے وہ ادیکس آتمک نہیں ہے بلکہ سنست آتمک ہے ہاں لوگ تنتر آتمک ضرور ہے ایک آتمک ویوسطہ کی ویسیشتائی ہیں اکہری ناغریکتا اکائیاں سوائیت نہیں لچیلا سویدان سنبھو اچھ دن کے نوارے پستیتی آوشک نہیں تو ایک اور تین ایک اور تین اس میں کر لیتے ہیں اے سنگاتمک ویبستہ میں انیواریت پائی جانے والی وسیشتہ ہے نیائی پنرہ اولوکن قطعی آوشک نہیں ہے یہ تو ادھکاروں کی رکشہ کے لیے ہوتا ہے زیادہ در اچھ دن میں اکائیوں کا پرتنطو یہ ضرور پایا جاتا ہے اکائیوں کے آپسی سمجھوتے سے نرمیت سنگ ضروری نہیں ہے جیسے کنیڈا اور بھارت نہیں ہے یہ انیواریت نہیں ہو سکتا ہے سنگ ویبستہ کی پرتک نیائے پالی کا ضروری نہیں ہے امریکہ میں تو ہے لیکن بھارت میں نہیں ہے یہ انیواریت ہے اچھ سدن ہونا تو اس کا اتربی ہے اس بھی دوان نے سنگیہ ویبستہ کو سو ساسن اور سادزہ نیموں کا کہا ہے ڈینیل ایل جارہ بھی کر کے ہٹے ہیں سالش ٹالرٹا نے بھارت کو وسم سنگ واد کا ہے بلکل کا ہے بھارتیہ سنگیہ ویبستہ میں سبھی کائیوں کو سمان سکتیاں پرابت نہیں ہے اسی لئے تو کہتے ہیں اس کو تو اے آر آر دونوں صحیح ہے آپ سالش ٹالرٹا کو بھی یاد رکھیں گے بھارت کو انہوں نے وسم سنگ واد کا ہے تو اس کے صحیح ویاکیا بھی ہے صحیح ملان کرنا ہے لیئر کےک سنگ کون سا ہے امریکہ لیئر کےک سنگ ہے دوید سنگ ہے ویسو سنگ کون سا ہے یونو ویسو سنگ ہے سامودائی کیا کون سو سیشنل سنگ کون سا ہے شویزرلینڈ اور بیلجیم اور پری سنگ کون سا ہے جہاں ایک آئیاں الگ ہو سکتی ہے کون فیڈریشن کون سا ہے وہ ہے یوسو سا یہ تلناتمک راجنیتی کا ایک اور ٹوپک کمپلیٹ ہو دیا سنگ واد اور ایک آتم بیوستہ پیڈل اور یونیٹری سیشٹہ آپ لگاتار بنے رہے میرے ساتھ آپ کا تہی دل سے تنیا چلی اب جب بھی موقع ملے گا میں کچھ بچے ہوئے جو ٹوپک ہیں ویدائی کا کاری پالی کا نیائی پالی کا وغیرہ کوشش کروں گا وہ آپ کو کرواؤں میں تو آپ بنے رہے آپ سے ایک ہی نوید ہے کہ آپ دن میں ایک دو بار ٹیلیگرام چینل دیکھ لیں یا تو کلام اکیڈمی کا یا پھر میرا خود کا جو ٹیلیگرام چینل ہے پولٹیکل سائنس وید ڈاکٹر بہنیوال اس کو جوائن کر لیں اس کے اوپر آپ کو سسنا مل جائے گی کہ کل کیا ہے یا کیا نہیں ہے ان کی پیڈی ایف مل جائے گی اور اس سے سمدھت اور بھی جو مدے لے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں وہ سارے ان کے اوپر مل جائے گی تو آپ کی یہ منو اچھا ہے یا تو آپ کلام اکیڈمی کا ٹیلیگرام چینل کر لیں یا میرا خود کا پولٹیکل سائنس وید ڈاکٹر بہنیوال وہ جوائن کر لیں یا دونوں جوائن کر لیں آپ دونوں ہی جوائن کر لیں تو آپ کا ہرٹلی تھینکس آپ ستت روپ سے لگاتار میرے ساتھ بنے رہے دھنیا واد پونے بہت وہ دھنیا واد پھر ملتے ہیں کل ایک نئے جوز کے ساتھ گوڈ لک گوڈ لک گوڈ لک